موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما برد في صورت الفتح اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنة اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا صدق اللہ العظیم وعن عبداللہ ابن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہما قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا أَتَى عَلَى بَنِ اسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْمِ رواهُ لِمَامُ الْتِرْمِزِيُّ رَحِمَ اللَّهِ رَبِّ شَعْلِي سَدْرِي وَيَسِّرْنِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا مُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا اللہم اَلِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَرْزُقْنَا اتَّبَاعُ وَاَلِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِدَابًا آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی تعلیف سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل کے ایک چپٹر کی کچھ بضاحت کی تھی عالم ایسے زیبن میں اور مذہب کو لیرا اور وہ ہے سابقہ امت مسلمان اور موجودہ امت مسلمان کے حالات میں مشابہ یہ بات بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات برمائی ہے تو اس کے کچھ کائناتی قوانین بھی ہیں کونی کائناتی قوانین اس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان قوانین کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے بس طرح اس نے یہ قانون بنایا کہ آگ تو جلاتی ہے یہ اس کا کام ہے لیکن حضرت ابراہیم کو آگ جا نہیں جلایا یا اللہ کے حکم سے یا نارو کونی بردن تو یہ اللہ کے اختیار ہے اس کو ہم کہتے ہیں موجزات ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان موجزات کا انکار کیا سرسید احمد خان مرہوم اس کے سر خیل تھے اس کے بعد ہمارے ہاں ملکرین حدیث کا ایک فکر پھیلا ہے تو اس میں موجزات کا انکار بھی شامل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے تبعید وہ بالکل اٹرل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آسکتی لیکن نہیں ہم مانتے ہیں قوانین ہیں انہیں کے تحت کائنات چل رہی ہے لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کرسکتا دیوائن انٹروینشن اس کے ہاتھ بنگ نہیں گئے ہیں بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹروینشن کرتا یہ شاعر واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جن کو ککھائیوں کے اندر ان کو جو ہے جلائے ہیں آگ کے اندر جلے اسی طرح کچھ قوانین ہے اخلاقی وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی پھر وہی بات کہیں اللہ تعالی کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں جن کے تحت یہ دنیا کے نظام چل رہا ہے اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہزید جو ہے اس کو بھی زوال آجاتا ہے بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے رہے تو قوم کو اور تہزید کو روج حاصل ہوتا ہے ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے اور پھر نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوائد چاہے اس کے قوائد چاہے یہ بھی معیز ہے یہ بھی سنت اللہ ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی قوم حود ہلاک کی گئی قوم صالح ہلاک کی گئی قوم شعیب ہلاک آل فرعون ہلاک کیے گئے صدوم اور آمورہ کی بستین ہلاک کی گئی یہ ہے تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی رہی دھوراتی رہی اللہ نے رسول بھیجا قوم نے رد کر دیا اللہ نے عذاب بھیجا پھر بھیجا پھر قوم نے رد کر دیا مختلف قوموں کا معاملہ ہوا البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے اگر تمہیں ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سے ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے کہانی بھیجا ولے کل قوم الحاج اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے اللہ خلافیہ نظیر کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہے اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کیا ان کی بھی تاریخ ہوئی یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا یہ اس کی حکمت ہے قرآن کے پیشے نظر سے عرب اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیں اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھا ہی جاتی ہے عربوں کو پہلے جو غرافیہ پڑھا ہی جاتا کہاں کہاں کون کون سے امتیں بیسی ہیں کون کون سے رسول آئے ہیں تو یہ تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے ہدایت کے لئے ضرور نہیں ہدایت کے لئے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دو شاہوں میں بلکہ تین کہہ دیجئے جو انبیاء اور رسول اللہ ان کے حالات بیان کر دیئے گئے یہی لوگ تھے جو جلیلہ نمائے عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے برکس علاقے کے جو ہے یعبیاء کرام اور ان کی امتیں اور ان میں یہ دو امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہبیت ہے ایک امت موسیٰ علیہ السلام کے سلام جنہیں کتاب دی گئی شریعت دی گئی تورات ایک امت محمد صلی اللہ علیہ السلام جس سے ہم وابستہ ہیں یہ ان کو ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام اب ان میں سے جو پہلی امتیں ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے تو اب یہودیوں کے تاریخ سے کیا دلچسپی ہوئی ہم یہودیوں کے بعد ان کوئی اچھا خیال دل میں لائی دی سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعی طرح مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے نرم گوشہ ممکن نہیں ہے یہ تو ایک فطری سی بات لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹا سکتے آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا ایک بٹا بارہ حصہ حضرت موسیٰ اور منیسائی کے حضرگر پر مشتملے پانچ سو پچاس آیات مولانا حفظ الرحمان صحاروی رحمت اللہ علیہ نے جو قصد النبیین کتابی تھی اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں ان کے تعداد بھی دیں پانچ سو پچپن آیات حضرت موسیٰ اور مریسائی تو اس سے اس کا حیرت اندازہ کیجئے وہ جو میں نے بارہا ایک شیر آپ کو سنایا ہے غالب کا کہ ریختہ کہ ایک تم ہی مستاذ نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا وہ بھی بڑا شائد تھا ایک امت مسلمہ اور بھی تھی بڑی عظیم تھی میں اس کے بارے میں پشلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں چار دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تو معمولی بات نہیں اور ان میں چودہ سو برس تک نموت اس طرح جاری رہی ہے کہ کوئی وقت نہیں آیا جبکہ کوئی نمی نہ ہو چودہ سو برس اور یہ چودہ سو برس جو ہے ان کا آغاز بھی دو نبیوں سے اختتام بھی دو نبیوں پر آغاز موسیٰ اور حارون سے علیہ السلام اور اختتام عیسیٰ اور یحییٰ پر علیہ السلام تو اندازہ کیجئے اس کو پھر ایک اعتبار سے یہ وہ قوم ہے پینتیس سو برس کی تاریخ جو ہے آپ درہا نوٹ کیجئے ساڑھے تیر ہزار برس کی تاریخ ان کی موجود ہے مدون ہے لکھی ہوئی ہے اور کونسی قوم دنیا کی جس کے تاریخ اس طرح مدون ہے تو آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے ان کے مابین بہت مصابیتیں ہوں گی یہ گویا کہ سنت اللہ جو ہے انبیاء کے بارے میں رسولوں کے بارے میں اور پھر ان کی امت میں جو صاحب امت رسول ہوں ان کی امتوں کے بارے میں بعض حقائق جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں بڑی مشابہت ہیں بس طرح میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور پھر بزر شریف میں ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ لازمًا آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں اس میں فساحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے عدبیت کا بھی کمال ہے جوتوں کی مشابہ جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتوں کو جوتیں رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے روح کے حساب سے فرق مدر آئے گا تو یوں ہوں گے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ دو ہزار برس کا فصل ہے ان دو امتوں کے مابین دو ہزار برس تو حالات کی تو فرق و تفاوت تو ہوگا اس امت کی تاریخ چودہ سو قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور اس امت میں محمد کی تاریخ چھے سو بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے چودہ سو جبت چھے سو دو ہزار سو تو مشابہت تھے لیکن فرق بھی ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کے درمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق نظر آئے گا روح کے انبار سے اور اگر تلوے جوڑ دو گے in between the lines پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حضب نال بن نال جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کاربن کاپی کاربن کاپی جیسے ہوا کراتا ہوں ختم ہوا کاربن پیپر ونگارہ فوٹو سٹیٹ اور یہ اور وہ نہ والوں کیا کچھ ہی جاند ہو گیا ہے ایک دو آنے میں تو کاربن پیپر ہوتا تھا اس کے اوپر کاربن پیپر لکھ رہا ہے امیلیٹی بھی ہوتر آیا اب اس میں فرق تو نہیں ہو سکتا کاربن کاپی کیوں تو اگر between the lines دیکھیں گے تو کاربن کاپی اچھا ایک اور پہلو کاپی وہ میرے آج کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دوں ایک تو یہ ہے کہ امت پر حالات کون سے وارد ہوں گے وہ تو اس حدیث میں امت میں کون سے گمرہیاں پیدا ہوں گی یہ ایک دوسرا موضوع ہے یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے یہ جو دس رکو ہیں پانچوے رکو سے لے کر پانچوے رکو تک سورہ بکرہ کے جس میں ایک طویل فرد جرم آیت کی گئی ہے بنی سرائی تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا جس کے نتیجے میں تم معذول کیے جا رہے ہو اور اب تمہاری جگہ امت محمد کو ہم نصب کر رہے ہیں اور اس سب کے اندر بیٹوین دیلائن دیکھ لیجے تو معلوم ہوں گا ساری گمرہیاں جو وہاں پیدا ہوئی تو یہاں بھی پیدا ہوئی جمع کی تم وہ بھی حضور نال بن نال اعتقادی اخلاقی ہر طرح وہ ساری گمرہیاں جمعہ کی یہاں بھی ہوئی البتہ اس حدیث کے اندر اور ایک دوسری حدیث میں ایک دقشہ اور کھینچا گیا ہے ایک حدیث ہے جو مصد احمد کی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنْنَا مَنْ قَالَكَ مَنْ قَالَكَ مَنْ قَالَكُمْ تم لازمان ہے مسلمانوں پہلے بھی کرو گے انہی راستوں کی جن پر تم سے پہلے لوگ چلے تھے حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُهْرِ ذَحْبٍ لَدَخَلْتُمْ مَعْهُمْ اگر وہ کسی گوھ کے مل میں گھسے تھے تو تم بھی گھس ہوگئے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ اَا يَهُودُ وَالْنَسَارَةِ حضور یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں ہم سے پہلے کون 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 کیا یہود و نسانی قَالَ فَمَنِ زَنْدُ اور نہیں تو کون وہ نہیں تو کون اور یہ دوسری حدیث کا میں نے ایک ٹکرہ آپ کو سنایا لَا يَا تِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَلَىٰ مَرِسْفَعِلَ حَزْنُ مَعْلِ بِنْ لَعْلِ اس میں ایک اور سخترین بات کہی گئی ہے حَتَّى اِنْ كَانَتْ بِنْهُمْ مَنْ اَتَا أُمَّهُ عَلَا دِيَتًا لَقَانَ فِي أُمَّتِ مَنْ يَسْمَعُ ذَالِكُ تِرْمَتِ اگر اس سابقہ امت میں کوئی ایسا بد نصیب بد بخت نے اپنی ماں کے ساتھ علانیاں بدتاری کی تو تم میں سے بھی لازم کوئی نہ کوئی ایسا بد بخت اٹھے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کچھ قوانین ہے ان قوانین کے تحت جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اب آج کا براسل موضوع چاہے سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے اور اس میں دو من پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے ان کا تذکرہ اس کو کمپیر کیجئے امتِ محمد کی تاریخ سے اور اس میں بیعنے ہی وہی دور کاربن کاؤپی ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے اس کا میں ذکر بات میں کروں گا وہ آج کا برا موضوع نہیں ہے حضور کی بیست کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے عروج کے دو دور زوال کے یہود پر اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدی کے پچھلی صدی کے آغاز میں شروع ہوا عروج کا جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے اسرائیل اور جیسے ڈنکے کی چوٹوں کھڑا ہے اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے یہ طاقت اس کی بہرحال وہ آج کا بہت لوگ نہیں ہے اب ایک نقصہ دین میں جمعی ہے دیکھئے اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ اٹھارہ سو قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی قوم کیا ہوتی ہے ایک باپ کی نسل حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب ان کے بارہ بیٹے یہ بلی اسرائیل یہ آباد تھے فلسطین میں پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کے بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں کئی سو برس وہاں رہے لیکن یہ قوم تو تھے ابھی امت نہیں تھے امت بنے ہیں چودہ سو قبل مسیح میں جبکہ انہیں تورات دی گئی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ وَلَقَدَاتَيْنَا مُوسَرِ كِتَابَا وَجْعَلْنَاهُ هُدَلْ لِمَنِ اسرائیل جب یہ بری اسرائیل کو کتاب دے لی گئی اب وہ امت ہے تو چودہ سو قبل مسیح سے تابع شروع ہوئی اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آر فیرون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور سیرائش سینہ میں آ گئے لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا اسکورہ جواب دے دیا تو چالیس برس کے سنداتوں نے نقب مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین جو انہیں ہم ابھی دے دیتے ہیں اگر یہ مجلیلہ دکھاتے ہیں اب یہ چالیس برس تک حرام رہے ہیں چالیس برس کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بنا لی کتنا چھوڑا سا تو علاقہ ہے فلسطین کو بہت بڑا ملک تو نہیں ہے تو وہ بارہ حکومت اب ان کا آپ اس میں جھڑا لڑائی دنگا فساد ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے غیروں سے مشتقین سے مدد لینا تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً تین سو مرس بعد حضرت موسیٰ کی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپے سالار کوئی بادشاہ بارہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں تو حضرت تعلوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے حضرت دعوت نے جالوت کو ختم کیا یہاں سے ان کا خلافت راشتہ کا دور شروع ہوتا ہے یعنی نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشتہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے ان کی خلافت راشتہ اور ان کے دور نبوت درمیان تین سو مرس کا فصل ہے پہلا فرق نوٹ کر لی لیکن مشابہت کا حال کیا ہے ہمارے ہاں بھی تین خلافت متفقانے چلیں ابو بکر و عمر عثمان حضرت علی کی خلافت پر اختلاف ہوگئے وہاں بھی تین تعلوت دعوت سلیمان یہ تین کا دور ہے سو مرس کا یہ خلافت راشتہ ہے اس کے بعد تخصیم ہوگئے حضرت سلیمان کے بعد اب یہ دو سلطن کے بنیے ایک شمالی تھی چھوٹی اسرائیل اس کا نام تھا سامرا اس کا دار الخلافہ ایک جنوبی بڑی تھی یہودا یروشلپ اس کا صدر مقام تھا بہرحال یہ دونوں حقیمتیں پہش دور چلیں پھر زوال اخلاقی آیا اخلاقی زوال اعتقادی زوال عملی زوال اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر ایک یہ جو دور ہے خلافت راشتہ ان کا یہ ایک ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح تک ہے یہ الٹی جنتی چلے گی نا ابھی قبل مسیح چل رہی ہے ورنہ تو ہم نو سو کے بعد ہزار آنا چاہیے نہیں یہ ہزار پہلے آیا ہے نو سو بعد میں آیا ہے لیکن اس کے بعد سات سو قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا وہ شمال سے آئے سیریہ کے ملک جو ہے شمال میں آتا سطنت اسرائیل ختم ہوئے قتل ہوئے بے شمار بارے گئے لیکن یہ یہودہ کس طرح باقی نہیں تقریبا دو سو سال بعد پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں یہ بھی بربار تھا نبوک نظر مشرق سے آیا نوٹ کر لیے تھے ایسیریل شمال سے آئے تھے نبوک نظر یہ نمرود تھا نمرود یہ جو عراق کے بارے ساتھ ہیں یہ نمرود کہلاتے ہیں نمرود جیسے مصر کے فرائنہ یہ نمرود تو نمرود نربخت نصر اس کو کہتے ہیں اردو میں اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا جو مسجد بنائی تھی وہ اسے ٹیمپل کہہ جاتے ہیں ہم تو مسجد کہیں گے حضرت سلیمان کی بنائی ہو چیز اس کو اس نے مصمار کیا لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا عراق میں وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکریوں کے انہوں باڑے بنا دیے گیا ان کے در اُڑا دیا گیا یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا حیقل سلیمانی کی ایک ایٹ بھی سلامت نہیں رہی اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیوٹی میں اسی زمانے میں حضرت عغیر کا واقعہ ہوتا ہے وہ آئے انہوں نے دیکھا اس بستی کو کوئی متنفس نہیں کوئی سلامت نہیں تو کہہ بیٹھے کیفہ یحی اللہ حاضر عباد عبادہ موتہا اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے عباد کرے گا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی جیسے حضرت عبراہیم نے بھی کہا تھا رب عرنی کیفہ ترحیل موتہ مجھے دکھا دے کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے سو سال کے لیے انہیں صلاح دیا بلکہ بہت تاریخ کرنا پھر انہیں اٹھایا اس سو سال میں انقلاب آگیا تھا عراق میں ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا سائرس کے خورس ذو القرنین اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دے جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی پیسے بھی بہت دیئے ساز و سامان بھی دیا جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں یہ واپس آئے یہ ہے کوئی سو دیڑ سو برس کا عرصہ کیپٹیویٹی کے اندر اسی کے دوران سو برس حضرت عزیر ان پر اللہ نے موت تاری کیا رکھی اب وہ آپ جاؤ گئے ادھر سے اب ان کا واپس آنا شروع ہوا تو ان میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کی ریپنٹ ریپنٹ توبہ کرو رجوع کرو پلٹو اللہ کی ضلاب انہوں نے اس کو لبیک کہا اس دعوت کو تو اللہ نے ان کو پھر ایک عروج دیا نوٹ کرتے ہیں پہلا عروج خلافت راشتہ ان کی ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح اب یہ جو زوال کا زمانہ ہے ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی دو چار سال کی بات تو نہیں ہوتی وہ تو سنیوں کا معاملہ ہوتا ہے اوپر برنے میں بھی سنیاں لگتی ہیں گرنے میں بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں گرے جاتا لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک عروج دوبارہ بیدار ہو گئی ایمان اخلاق صالحہ عقائد دروست توعید تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ عروج دیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی جو بہت بڑی سلطنت تھی حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمینِ نقبہ کے بات سے حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکوم دی تھی وہ تو کسی اور کو دی نہیں کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور جنات پر بھی اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ حکومت عطا کی جو جو کسی اور کو نہ دیتا اللہ نے ان کی بات مانی لیکن رقوا تو مینی جو ہے مکہ بھی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی چاہتا ہے تو یہ دوسرا عروج ہو گیا ان کا لیکن اب پھر دوبارہ زوانہ ہے یہ تو ہے نا اوپر نیچے کا معاملہ ہر کمالے را زوالے یہ بھی اللہ کی قانون میں سے ایک ہے ہر کمال کے بعد ایک زوان آتا ہے ہر بد کے بعد ایک جذر ہے ہر جذر کے بعد ایک بد ہے اب جو ان کے اندر زوان آیا تو اب ان پر جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں پہلے یونان سے نکلا سکندر عظم رونتا ہوا وہ تو پھر جلدی مر گیا سلوکست اس کا جو سپنسالار تھا اس نے یہاں حکومت قائم کی ان نے رگڑا اچھی طرح یونانی ختم ہوئے تو رومی آگئے ہیں رومیوں نے رگڑا یہ رومیوں کا اقتدار کا زبانہ تھا جب حضرت مصیب بھیجے گئے ہیں اقتدار ان کا تھا اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت یہودیوں کی قائم کا لکھی تھی جیسے ہمارے ہاں انگریز کے دور میں یہ ریاست بھاولپور نواب بھاولپور بیٹھے تھے وہ کوئی اختیار تو ان کا نہیں ہوتا تھا وہ تو ریزیڈنٹ اگریز بیٹھا ہوا ہے وہ سارے معاملات تو وہ کنٹرول کرتے تھے یہ ایسی راج جو ہیں راجہ مہاراجہ نواب تو اصل حکومت تو اگرچہ کی تھی تو یہ رومنز کی حکومت کے تحت جو ہے ان کا ایک لوکل نظام تھا مذہبی نظام بھی تھا سین ہیڈرین ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوتے تھے فیصلے کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ حضرت مسیح جب آئے پہلے اسلام کو السلام ان کو انہوں نے رد کیا نہ صرف رد کیا انہیں ولد الزنا قرار دیا انہیں جادوبر قرار دیا ان کو کافر اور مرتد قرار دیا واجب القتل کرا آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی قمت نے کیا ہو کبھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا کوئی معاملہ کسی رسول کے ساتھ ہوا سین ہیڈرین جو تھا ان کا کنوں نے فیصلہ کیا یہ واجب القتل ہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے خود بھی کر سکتے تھے وہ جو پائلیٹ اس پونٹس بیٹھا ہوا تھا گورنر وہ کر سکتا تھا اس نے کہا گیا اسے سوری چڑھاؤ اس نے کہا ہمارے علم میں تو اس کا کوئی جرم ہے نہیں کیسے سوری چڑھاؤں ہے آخر رومن اپارے قانون کے اوپر چلنے والی تھی کہ نہیں ہمارا معاملہ ہے ہمارا حکم ہے ہمارے سین ہیڈرین کا فتوہ ہے ہمارے بڑے جو مفتی بیٹھے ہوئے ان کا فتوہ ہے تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشلا مگایا پانی کا اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا دیکھو میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں اس یسو مسیح کے خون کے پھرانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا ہاں ہم سب لیتے ہیں اپنے اوپر گناہ اس کا لیتے ہیں ہم لیتے ہیں اگر کوئی گناہ آئے تو ہم پر ہیں اور ہماری اولاد پر ہیں اتفاق سے اس ہی ہفتے جو آیا ہے نیوز ویک اس میں ایک مضمون ہے یہ جو قانون جو ان کا معاملہ تھا یہ ان کے ہاں تیشنا رہا ہمیشہ عیسائیوں کے ہاں کے یہودیوں نے قتل ہی کیا ہمارے جو بھی وہ خدا کا بیٹا جیسے کہتے ہیں خدا ہی کہتے ہیں یادا یہودیوں کے سخت مشوری تھی سخت نفرت تھی انہیں بری طریقے سے جو ہے وہ کچلتے تھے قتل بھی کرتے تھے قتل عام بھی کرتے تھے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن انیس سو پیسن میں جو مر گیا ہے پوپ اس دکا کے نہیں یہ یہودیوں ان یہودیوں پر وہ جو ہے مسیح کے خون کا کوئی کوئی ذمہ داری ان پر لئی ہے تو اس کے خلاف کچھ ان کے جو ہیں جو بشپس ہیں انہوں نے بغاوت کی کہ یہ خلط ہے یہ کیسے تمہیں بری دیا معاملہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے انیس سو پیسن برس کے بعد تمہیں یاد آیا ہے بارال وہ ایک بہت اچھی بحث ہے جو اس میں آئی ہے تو وہ میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم شائع کریں مساف متاکہ اس میں ندائے خدافت میں آپ کو اس کی معلومات حاصل ہو بارال انہوں نے بس پڑھتے تو سوری پر چلہا دی اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دی یہ کیا کیا اللہ نے اٹھایا زندہ اٹھایا اس کی جگہ پر کون ہوا ہے کروسیفکسل تو ہوئی ہے کس کی ہوئی ہے برنباس جو ہیں حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک کی انجیل جو ہے ایونجیلیم برنابے سینگ برنباس کی انجیل اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جس ہواری نے ردداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی اللہ تعالی نے اور جب وہ فوجی داخل ہوئے ہیں رومی گرفتار کرنے کے لیے تو اس سے پہلے ہی اللہ کے طرح سے چار فرشتے آئے ہیں چھت پھٹی ہے اس کوٹھنی کی اور وہ حضرت مسیح کو لے گئے اب یہ گھبرایا ہوا باہر نکلا تو بقیہ جو ہواری تھے وہاں انہوں کے اے ہمارے استاذ اے ہمارے آقا بس وہ رومنگ نے سمجھا یہی ہے اس کو پکڑا اور وہ ہے جو سوری چڑھا ہے یہ ہے ہمارے ہاں نہیں ہے یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے نہ میرے علم کی حد تک کسی تفسیر میں ہے یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کی لائبریری سے برامت ہوئی اس لئے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انجیلیں سیکنوں تھی تعداد میں تین سو انجیلیں تھی ان میں سے چار سریکٹ ہی انہوں نے کہ یہ ہمارے ہاں کینونیکل کہلائیں گی قانونی مستند انجیلیں چار ہیں مطی کی ہے مارک کی ہے لوگ کی ہے جان کی ہے چار ہیں تو گویا کہ دو سو چھانوے تو اپوکریفر کہلاتی ہے غیر قانونی غیر مستند انجیلیں موجود ہیں ان میں سے ایک انجیلیں برنباس کی آپ وہ مانتے ہیں کہ ہم برنباس حضرت مسیح کے ہواریوں میں سے ایک تھی یہ مانتے ہیں لیکن انجیل کو نہیں مانتا وہ کہلے ہیں یہ کسی مسلمان نے لکھی مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں کے علمیں ہوتی مفسرین نے کئی حوالے دیئے ہوتے قرآن مجید میں یہ تو ہے اللہ نے اٹھا لیا کب اٹھایا کس وقت اٹھایا کیسے اٹھایا یہ قرآن میں نہیں ہے عقیدہ ہمارا ہے اللہ نے زندہ اٹھایا ہے وہ دوبارہ آئے گی ان پر موت وارد نہیں ہوئی بہرحال وہ تو معاملہ ختم ہوا اس کو صوری دے دی گئی اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد سن ستر عیسوی میں اب عذاب کا دوسرا کھوڑ آیا زبردست انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی ان کے ہاں ایک انڈرگراؤنڈ مومنٹ چل رہی تھی رومیوں کے خلاف زی لوٹس کہلاتے تھے زی لوٹس انہوں نے بغاوت کی ٹائٹس رومی جنرل نے پھر جو ان کو ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشنم میں اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا حضرت عزیر کے بعد علیہ السلام دوسرا جو ان کا جو حیکل سلیمانی سیکنڈ ٹیمپل جسے کہتے وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا دکل جاؤے ہاں سے کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا یہ کہلاتا ہے ان کا ڈائیسپور اب یہ چلے گئے کوئی روس میں چلے گئے کوئی سینٹرل یورپ کے ملکوں میں چلے گئے کوئی شمالی افریقہ میں چلے گئے درکی میں آکے آباد ہو گئے ہندوستان میں آ گئے کراچی میں بھی ایک مجلس ہے سینگارڈ ان کی مسجد بنی اسرائیل کارہ لگا رہا تھا اس میں لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کوئی یہودی آ گئے تھے اب کوئی نہیں یہ غالب انما موجود ایران میں تو اب بھی ہے بہت سے اسفہان کے اندر بڑی ان کی حیثیت ہے کاروبار تجارت مغارب ان کا بڑا دخل اول دخل ہے اور وہیں سے آپ کا بھی حدیث میں ستر ہزار یہودی اسفہان سے لجال کے ساتھ شریک ہوں گے ترکی میں ہے ترکی میں بڑی امدہ حیثیت میں ہیں لیکن بہرحال فلسطین سے ان کا نکلنا ہوا ستر عیسوی اور یہ کم تک جاری رہا یہ انیس سو سترہ عیسوی تک جاری رہا کتنے ہوگے اٹھارہ سو پہنتیس تیس پہنتیس کتنے ہوگے ان کا داخلہ وہاں بند تھا ہاں جب حضرت عبر کی ہاتھوں فتح ہوا یروشلیم اور عیسائیوں نے ہینڈ اوبر کیا انہوں نے شرط لگوائی معاہدہ جو ہوا ہے آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے دیں گے حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں چڑے جائیں وہ کوئی جائداد نہیں کرنے سکیں گے کوئی مکان کوئی کھیت کچھ نہیں سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی سیٹلمنٹ کی اجازت ہوئی ہے انیس سو ستنہ میں بال فور کے ذریعے وہ میں پھر اس اگلی بحث میں بیان کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کس طور سے یہ جو خاکہ بنا ہے دو عروج دو زوال پہلا عروج ایک ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح تک ان کی خلافت راجتہ پہلا زوال ایسیریانز کے ہاتھوں جو شمال سے آئے نبو کٹ نظر کے ہاتھوں جو مشرق سے آئے تباہی اور بربادی دوسرا عروج مکابی پاور دوسرا زوال at the hands of the European powers the Greeks and the Romans یہ نقشہ اب دیکھیں نقشہ امت مسلمہ کا امت مسلمہ کا پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت حضور عرب خلافت خلافہ راشدین عرب بنو عبیہ عرب بنو عباس عرب یہ عربوں کے زیر اثر اور عباسی حکومت بہت سبردست حکومت اس میں کوئش ہے خلافت راشدہ تو ہماری چار ہی کی ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور میں پانچمہ شابل کرتا ہوں حضرت حسن اور اس کے بعد بھی عام طور پانچمہ لوگ لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز میں کہتا ہوں وہ چھٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان تو ترقی کرتے چلے گئے نا خلافت ختم ہوئی ہے ملوکیت آئی ہے مسلمانوں کا اقتدار تو بڑھتا چلا گیا عباسی دور کس قدر رسیم ہوں لیکن اس کے بعد اسی عباسی دور میں جب زوال آیا عظمحلال آیا اور بڑی سلطنتوں میں عظمحلال کہاتا ہے کہ پہلے طواعف الملوکی ہو جاتی ہے کہنے کو تو برکزی حکومت قائم ہے لیکن گورنرز جو ہیں مختلف علاقوں میں یہ بیٹھے ہیں یہ سلاتین ہیں یہ راجے ہیں یہ مہاراجہ ہیں جیسے مغل سلطنت کوئی ڈیڑھ سو برس لگے تھے ختم ہونے میں اسی طریقے سے کئی سو برس کا معاملہ ہے لیکن پھر اب دیکھئے پہلا عذاب شمال سے آیا کروسینرز کے ہاتھ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تماہ و برباد ہوا ہمارے ہاتھ سے یرو شرم نکل گیا دس سو ننانوے عیسوی میں اور گیارہ سو ستاسی تک رہا عیسائیوں کے پاس گیارہ سو ستاسی میں قرد صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا ہے عرب مر چکے تھے کھوکلے ہو چکے تھے کھونے والے عرب تھے واپس لینے والے عرب نہیں تھے قرد تھے آگئے نا ایک ایک کاربن کاپی آگئی شمال سے اسیریونز شمال سے روسینرز مشرق اس کے بعد اگلا آیا مشرق سے دی تاتاری ہورڈز تاتاریوں کے حملے جس میں پورا خوراسان ختم ہوا پورا ایران ختم ہوا افغانستان کا بڑا حصہ ختم ہوا عراق کا بھی آدھے سے زیادہ ختم ہوا اور آخری خلیفہ جو تھا بنو عباس کا اس کو بحل میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر ڈال دیا گیا راستے میں اور گھڑے دڑا دیا گیا یہ دو سال اس سے پہلے اور دو سو سال اس کے بعد یہ وہ دور ہے گراوٹ کا پستی کا اس کے بعد اب جو وہاں ہوا تھا یہاں بھی ہوا عجیب بات ہے جنتہ تاریوں نے کرو مسلمانوں کو مارا وہ اسلام لے آئے اب ان کے ہاتھوں ان کے ذریعے سے امت مسلمان مسلمانوں کو اروج کا دوسرا دور آیا فرق یہ ہے کہ کوئی مرکزی حکومت تو ایک قائم نہیں ہوئی لیکن یہ سارے جو ہیں آپ گن جائیے ترکان تیموری یہ مغل امپار ان انڈیا ترکان صفوی اوف ایران ترکان سلجوقی اوف میڈلیسٹ ترکان اثمانی ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ تو روم امپار کی یوں سمجھئے کی طرح کی حکومت تھی کہ تین مرے آدموں پر مشرقی یورپ کا کتنا بڑا حصہ تھا کتنا بڑا حصہ تھا شماری افریقہ پورا مغربی ایشیا کا بڑا چند یہ سلطہ عثمانی ہمیں شابیت یہ ہمارا دوسرا اروج کا دور ہے لیکن پھر زوال آیا ہر زوالے ہر کبان زوالے پھر گرہ بٹ آئی پھر اخلاق گرے پھر عقائد کے اندر مشتکانہ اہام آئے نئی سے نئی رسومہ کی جات کی گئی اب جو زوال آیا وہاں کن کے ہاتھ کو آیا تھا یورپین گریک سینڈ رومنز ہم پر آیا کن کے ہاتھوں سب سے پہلے سپینیرز کی ہاتھوں ہسپانیہ کے عیسائیوں نے مسلمان کی حکومت ختم کی وہاں پر اور تہس تہس کر دیا بارہ سو اٹھاون میں فال آف بغداد ہوا ہے اور چودہ سو بانوے میں فال آف گرنڈا سقوط غرم آتا اور اس کے بعد دس پندہ سال کے اندر اندر جہاں آٹھ سو ورس تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی ایک فرد بشربی مسلمان نہیں زندہ چھوڑا ایدر ڈسیکرڈ اور برنٹ ایلائیو یا جہازوں میں بھر بھر کے لے جا کر اور شمالی افریقہ کے سائلوں پر ڈمت اور پھر یہاں سے طاقت کا واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کیا اور واسکوڑی گاما کے راستے سے راؤن ڈی کوپ کیپ آف گوڈ ہوپ پھر یہ مغربی یورپ کی طاقت آئیں انڈونیشیا ختم ہوا ہندوستان کی حکومت ختم ہوئی ہوتے ہوتے بیس وی صدی کے آغاز میں آ کر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی کہاں تھی کچھ پتہ نہیں آج کوئی بتا نہیں سکے کہاں ہوتی تھی یہ عجیب تھی پچھلی صدی جو تھی بیس وی صدی اگر آپ لوگ وقت کے ساتھ کچھ کچھ اپنا ذین ربط رکھتے ہوں بیس صدی کے اندر دو یہ کام ہوئے ہیں اس کے پہلے حصے میں سلطنت عثمانیہ نصیم منصیہ آخری حصے میں نصیم منصیہ اب کوئی نہیں بتا سکتا سوویج یونین کہاں ہوتی تھی نئے نقصوں میں کون بتا سکے نہیں یہ دو بڑے بڑے جو ہیں ختم ہوئے ہیں ایک صدی کی میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو من اسرائیل پر ہوئے تھے بلکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی کاربن کاپی یہ ہے دو امتوں کا معاملہ یہ تھوڑی سی جو گفتگو میری ہے اس کتاب میں میں اس اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن نشین ہوتی جائے گی نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا یہ تین ہزار برس کی تاریخ بنی اسرائیل کی کیونکہ میں نے جو کہا تھا چوتیس سو یا پیتیس سو برس وہ شروع کی ان کی قومی تاریخ بھی شامل کی تھی ورنہ یہ کہ دو ہزار برس اونچے ہیں امت کی حیثیت سے حضور کی آمد تک دو ہزار سو چودہ تو قبل مسیح سے شیس سو ماد مسیح ورحال حضور کے وقت تک یہ جار ادوار ان پر آ چکے تھے اس کے بعد جو ایک دور آیا ہے اور مسلمانوں پر بھی اس کا ایک کارمن کوپی اس کی آ رہی ہے اقول قول حضا وستغفر اللہ لیکن ولسائر المسلمین والمسلمات نحمد ونسلی على رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی برد سورة اسراء او سورة ابن اسرائیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراء بعبد لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصر اللہ بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر و آتینا موسی الكتاب و جعلناه هدد بنی اسرائیل انہا تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا معلوه انہو كان عبدا شکورا و و قدینا لیل ایسرائیل مراتین و لتعلن علوم کبیرا ف ایزا جا وعد اولا هما و عصب عبادا لنا اولی بأس شدید فجاس خلال الدیار و كان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الكرط عليهم و امددنا بانوال و بنینا و جعلنا اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسعتم فلا ف اذا جاء وعد الاخرہ لیسوء وجوهكم و لیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مر و لیتبروا ما عنو تکبیرا عصا ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جہنم للكافرین حصیرا ان هذا القرآن يهدي للتی اقوام و يبشر المؤمنين الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عزابا الیما و قال تبارك وتعالی كما ورد بارل الباطل باطلا ورسخ نستدابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وخدا ورحمة آمین یا رب العالمين آپ آپ کو یاد ہوگا حدیث نبیہ میں اور قرآن مجید میں سابقہ امت بنی اسرائی امت مسلمہ تھی سابقہ اس میں جو اعتقادی عملی اخلاقی خرابیہ پینا ہوئی خبر دے دی گئی تھی کہ وہ امت مسلمہ امت محمد میں بھی ہوئی اور یہ کہ ان پر جو حالات وارد ہوئے تاریخی اعتبار سے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ سلم پر اسی طرح نازل ہوں گے حالات اور واقعات جیسے کہ جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی میں نے امت سابقہ بنی اسرائیل کی پینتیس سو سالہ تاریخ اس لیے کہ آغاز ہوتا ہے چودہ سو یا پندرہ اور تحال وہ امت باقی ہے ختم تو نہیں ہوئی تو آج تک اس امت کی تاریخ جاری ہے اور اس کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ سلم کی چودہ سو سالہ تاریخ گوئے سابقہ امت کی جو عمر ہے وہ ہمارے مقابلے میں ڈھائی گناہ ہے چودہ سو برسس پہتیس سو اس کب میں تقابل کر آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل جس کو ہم کہتے کاربن کوپی حضور کے ویسہ تک سابقہ امت پر دو دور عروج کے آ چکے تھے دو زوال کے آ چکے تھے اور زوال کے دوروں میں ان پر بہت سنید عذاب اللہ کا آیا تھا اس کی تفصیل میں آپ کے سابقے بیان کر چکا ہوں لیکن آج خاص طور پر میں شاہتا ہوں کہ ان دو زوالوں کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر کیا گیا ہے ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہے تو قرآن کے حوالے سے بھی وہ بات سمجھ دیں کہ یہ بات جی تاریخ کی نہیں ہے کہ عام طور پر اسے ایک اسٹوریکل فنومنن سمجھا جائے بلکہ یہ تاریخ وہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے سورہ من عیسائی کا آغاز تس آیت سے ہوتا ہے اس میں تو حضور کا جو سفر میراج ہے اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے میراج تو اصل میں ہونی تھی آسمانی لیکن وہ مکہ سے بھی ہو سکتا تھا براہ راست مسجد حرام سے ہی سیدھے حضور کو آسمان پر دے جائے جاتا ہے کوئی حکمت تھی کہ پہلے اس کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے بڑی بابر کا ذات ہے اور بہت ہی پاک ہے بابر ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تاکہ وہاں اسے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے اس کی حکمت کیا تھی اس کی حکمت یہ تھی کہ یروشلم یا بیت المقدس جہاں وہ مقصد اقصہ تھی یہ سابق امت کا مرکز تھا بلی اسرائیل کا مرکز وہی حضرت سلیمان نے اپنی مسجد بنائی تھی ہم تو اسے مسجد کہیں گے قرآن مسجد کہتا اب وہ اسے چاہے ٹیمپل کہیں حیکل کہیں اور یہاں جو مکہ مکرمہ ہے اب یہ مرکز بن رہا تھا امت محمد کا تو گویا کہ حضور کو پہلے سفر کا یہ حصہ تیک را دیا گیا مطور علامت کہ سابقہ امت کا بھی ساری وراثت دینی روحانی وہ بھی امت محمد کو منتقل ہو جائے گی یہ حضور کی امت سلسلہ اور حضرت اسماعیل سے چلنے والا سلسلہ ان دونوں کو یقجہ کر دیا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم اس کے پاس فرمایا اس فرمایات کا درست دی رہا ہوں صرف اشارات کر رہا ہوں ان کے حوالے سے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے اب یہ بہت نوٹ کرنے کی ہے میں نے کہا تھا کہ بطور قوم تو یہودیوں کی تاریخ حضرت یاقوب سے شروع ہو جاتی ہے وہ تو گویا کہ اٹھارہ سو قبل مسیح یا انیس قبل مسیح کا معاملہ ہے لیکن بطور امت شروع ہوئی یہ تاریخ جب کتاب دے دی گئی تورات دے دی گئی سہرہ ایسی نامہ اس کا ذکر کر دیا گیا موسیٰ کو کتاب بتا کی اور اس نے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت مامہ بنایا اور اس میں اشارہ ہو گیا یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت مامہ نہیں تھا حدل للناس تو یہ قرآن ہے جو حضور پر لازم ہوا حدل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اللہ تتخذو من دونی وکیلہ اب اس میں ایک نقطہ بیان ہو گیا کہ تورات کی اور قرآن کی سب کی مشترکہ تعلیم کا لب لبا کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کار سازن سمجھنا توحید کا یہ لب لبا لا حول ولا قوت الا باللہ اس بات کو ذہن نشید کر دیا جائے اللہ تتخذو من دونی وکیلہ ذریت من حمل نا معا نوح انہو کان عبد شکور اور تم اولاد انہی جنہیں ہم نے سوار کر آیا تھا نوح کی کشتی میں اور یقینا ہمارا بندہ نوح وہ بہت ہی ہمارا ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا اب کبیرہ اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں یعنی یہ پیشنگوئیاں تورات میں تھی کہ تم دو مرتبہ بہت سرکشی کروگے فساد مچاؤگے دنیا کے اندر گمراہی کے بہت نئی راہ ایجاد کروگے تو یہ اور بہت زیادہ تم سرکشی کروگے اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں دو دوروں کا ذکر ہے لیکن ان پہلا دور میں نے بتایا کہ آغاز ہوا تھا سات سو قبل مسیح میں جب کہ آسیوریوں نے آشوری یا ایسیریان شامی قوم اس نے جو اسرائیل کی مملکت تھی اسے ختم کیا قرآن اس کا ذکر نہیں کر رہا قرآن اس دوسرے جو مسجد تھی مسجد اقصہ اس کو بھی مصبار کر دی مسجد کے حوالے سے جو اہمیت اس کی تھی وہ پہلی بات کی نہیں تھی وہ صرف ایک سیاسی واقعہ تھا اس میں معاملہ یہ بھی تھا کہ مسجد اقصہ برمات کی گیا تو فرمایا جب دو جو ہم نے کہتے دو برطبہ ایسے آئیں گے تاریخ میں جب ان کے پہلا موقع آیا ہم نے تم پر مسلط کر دی اپنے وہ بندے جو بہت جنجیو تھے تھرش شخص لوگ تھے بہت سخت تھے وہ تمہاری بستیوں کے اندر گھس گئے تمام بستیوں کے اندر تہو بالا کر دی تمہاری ساری آبادی ان تلپٹ کر دی اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا پہلا دور تمہارا یہ آیا جو بغاوت کا تھا فساد کا تھا اس میں بتا چکا ہوں لاکھوں یہودیوں کو یروشلم میں قتل کیا اور لاکھوں کو پھر وہ بیڑ بکریوں بھی طرح ہانک کر غائبات اور ٹرک تو ہوتے نہیں ہمارا دور اسیری لیکن اس کے بعد پھر اس کا ذکر یہاں نہیں ہے اس کے بعد یہ کہ دور آیا انہوں نے توبہ کی حضرت غزیر کی دعوت پر لبیق کہا انہوں نے اپنی اصلاح کی اقائد بھی درست کی اپنے عمال بھی درست کی تو پھر اللہ تعالی نے انہیں عروج دیا اس جو دوسرا دوال آیا اس کا ذکر ہے اس پہلے عروج جو درمیان میں انہیں وقفہ ملا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے تمہاری اس پہلی شکست تاریخ کے بعد ہم نے تمہیں باری لوٹا دی ان پر اور تمہاری مدد کی بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی اور تمہیں تمہاری تعداد بھی کسیر کر دی اب یہ دوسرا بعد ایک تصور بیان کر دیا اِن احسنتم احسنتم لے انفس اگر تم نے کوئی بھلا کیا اپنے لیے کیا اس کا عجل وثواب تمہارے لیے اللہ کے ہاں محفوز وَإِن اَسَاتم فَلَحَ کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی اپنے اوپر کمائی ہے وہ تمہارے نفس کے اوپر جو ہے وہ غبال جو ہے جب دوسرے عذاب کا وقت آیا لِيَسُو جُو حَكُم اب یہاں پر وہ الفاظ محذوف ہیں بَاسْنَ عَلَيْكُم عَبَادِ لَّنَا عُلِي بَاسْنِ شَدید ان کو قرآن مجید الفاظ کے اندر کمی کرتا ہے جہاں کوئی چیز از خود واضح ہو جائے تو اس کو محذوف کر دیتا ہے تو تمہارے اوپر پھر مسجدک مَا دَخَلُو اَوْوَلَ مَرَّا اور داخل ہو وہ مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوتے پہلی برطبا جیسے نبوکر نظر نے تباہ کی تھی مسجد اقصا ایسے ہی ٹائٹس رومی نے دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ علم بنا لیا تھا لیکن اس کو تعبیر جو ہے اس کو اس نے ختم کر دیا عَسَا رَبُّكُم اَرْحَمَا اب یہ اصل میں ایک خاص جو ہے اس عمت کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے اس کا حصہ رہیہ وہ بھی پڑھ لیجئے فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُو وُجُوحَكُم وَلَيْ يَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُو اَوْوَلَ بَرَّتِن وَلَيْ يُتَبِّرُوا مَا عَلَى تَكْبِيرًا جب وہ دوسری صدا کا وقت آیا تو ہم نے ایسے لوگ مسنت کیے جو وہ لوگ انہوں نے تمہارے غلیے بگاڑ دئیے اور مسجد میں داخل ہوئے اس کے بے حرمت ہی کیا اس کو گرائے ہوئے جیسے کہ پہلی مرتبع داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر بھی ان کو اختیار مل گیا اس کو تماہ و برباق کر دی اَسَا رَبُّكُمَ یہ ایک خاص رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ ہوئے تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے اب بھی اگر محمد پر ایمان لے آؤ ہم تمہیں بخش دیں یہ خاص اللہ کا معاملہ ہے کیونکہ کہا ہے قرآن نے ہم نے انہیں اختیار کیا تھا اخترناہم الائعین فضل اللہم الائکسیر ممن خلقنا تفضیلا فضلناکم الالعالمین تو یہ بھی ایک رعایت ہے دائر بات ہے حضرت نوح کی قوم تو یہ رعایت نہیں ملی تھی حضرت عہود کی قوم تو حضرت سالے کی قوم وہ تو حلاک کر دیئے گئے تھے انہیں موقع دیا جا رہا ہے عَسَا رَبُّكُمْ اَيَرْحَمَكُمْ اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے یہ تیار ہے وَإِنْ رُدْتُمْ رُدْنَا اور اگر تم نے وہی رویش اختیار کی جو پہلے تھی تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو انہیں پہلے کیا تھا پھر تم پر عذاب آئے شدید ترین عذاب آئے اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا وَجَالْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے جہنم کو تو منا رکھا ہے اصل بارہ جو ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تو جہنم کا ہے اب وہ ایمان لانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے اِنَّ هَذَا الْقُرَانَ يَهْدِي لِلَّتِهِ اَخْوَمْ دیکھو یہ قرآن تمہیں تورات نہیں تھی ہم نے اب یہ قرآن اس شیئے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی یہ افعل و تفضیل کا سیدھا ہے اس لیے کہ ہماری ہدایت جو نبیوں کے ذریعے سے آتی رہی تھی اب اپنے نکتے وروج کو پہنچئے اس قرآن کے اندر اب محمد کی محصد ہو گئی ہے قرآن نازل ہو رہا ہے اب تمہارے لیے موقع ہے تلافی معافات کر سکتے ہو اب بھی توبہ کرو پلٹو ایمان لاؤو اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگ ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور یہ لوگ وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ظاہر بات ہے وہی اللہ کو نہیں باتتے وہ محمد کو کیوں باتنگی ہے تو آخرت کا یقین ہو تب انسان چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنا جب آخرت کا یقین کسی وجہ سے زیروں سے اوجل ہو جائے یا یہ تصور ہو کہ ہم تو بخشے بخشان ہیں جی ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو پھر کیوں کہ آدمی کہا ہے تو سیدھے راستے پر جائے گا پھر تو جو بھی ہو ہرچے بادہ باد جو چاہو کرو بے حیاباش و ہرچے خائی کن ایک دفعہ حیاب کا پردہ ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو تو آخرت کا معاملہ جائے وہ ہے اصل میں اہم ترین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اور یعنی اس کے نتیجے میں محمد پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کیا ہے اب بس ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے اس بدبخت قوم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا حضور کی دشمنی پر کمر کسی حضور کی مخالفت میں شریف ترین یہ قوم جو ہے اس وقت سے چل رہی ہے حضور کی بیستر سے اور آج کٹ اور اب قیامت کی قریب کی حالات جو آنے والے ہیں ان میں یہ شریف ترین معاملہ ہونے والا ہے اس قوم کے اندر وہ جو ہے تو اس کی بدبختی کا مزدر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو ایک اور موقع دیا تھا ایک خاص رحمت جو فرمائی تھی اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا چنانکہ قرآن مجید میں پھر یہ فیصلہ بھی دے دیا گیا وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَصَبْنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَتِ مَنْ يَسُوبْهُ سُورَ عَذَابِ اب تیہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ ان کے اوپر وہ مسلسل ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے اور اس کی مثال ہے جو پچھلی سنجی میں ہوئی ہے درمنوں کے ہاتھ ان کے اپنے قول کے مطابق آپ اندازہ کیجئے سکس ملین ساٹھ لاکھ آدمی قطع کیے گئے اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کو کلام ہے کچھ کہتے ہیں نہیں تعداد اتنی نہیں تھی بعض تو کہتے ہیں ہی کہانی لیکن کہانی تو وہ نہیں ہے وہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا واقعہ ہے اسے محض کہانی قرار جنرل درست نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آداد و شمار میں کبھی بیشی ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدترین جو ہے عذاب پچھلی صدی میں ان پر آیا بارال میں نے جو پچھلی مرتباز کیا تھا اس کے ذیبن میں چند نکات میں اور چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں دیکھیں جو میں نے سیمیلیریٹیز تھی وہ تو بیان کر دی تھی ان پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے سیریہ سے اے سیریانز مسلمانوں پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے یورپ سے کون کورسیڈرز ان پر دوسرے حملہ آور آئے مشرق سے یعنی عراق سے کلڈینز ہم پر دوسرے آئے مشرق ہی سے لیکن کون تاتاری پھر ہمارا جو دوسرا دور سے دوال آیا ان کا جو آیا وہ بھی یورپین قوتوں کے ہاتھ میں آیا یعنی گریکس اینڈ رومنز لیکن ہم پر جو آیا وہ بھی یورپین کے ہاتھ میں آیا لیکن وہ مغرمی یورپ کے لوگ تھے برطانیہ فرانس سپین یہ موالک اٹلی ان لوگ کے ذریعے سے اور پورچگیز یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ یہ ہے جن کے ہاتھ میں آئے یعنی عجیب بات نوٹ کرنی جو یہ تاریخ جغرافیہ کا مفدہ ہے کیونکہ منی اسرائیل کی حکومت مختصر سے تھی کہ اسرائیل کتنا بڑا تھا مورتو کیجئے اس وضعہ فلسطین کتنا بڑا ہے لہذا ان پر جی قریب ہی سے ہم نعبر ہوئے قریب سے ایسیرین آگئے قریب سے عراقی آگئے قریب سے جو ہے وہ یورپ کی جو قریب ترین جو قومیں تھیں وہ آگئے عالم اسلام ایک بہت بہت بڑی شاہ کا نام تھا لہذا وہاں پر دور سے آئے ہم پر پہلے آئے کیوسیڈرز کہاں سے چل کر انگلینڈ سے چل کر کینگ ویچرڈ آف انگلینڈ جی لائن ہارٹڈ وہاں سے چل کر پورا یورپ خاص کا پس میں جنمنی اور فرانس لیکن یہ کہ کہاں سے اس نے برطاریہ بھی شابہ پھر ہم پر دوسرے دور آیا تاتاری دور سے آیا تاتاری جو ہیں قریب کی قوم نہیں تھی تاتاری تو باق دور کی قوم تھی پھر ہم پر جو دوسرا دور آیا دیسرا دور کہیے وہ آیا ویسٹر ویسٹر دور کی نیشن جو تھی وہاں سے آئے یہ قریبی جو ہیں گریکس اور یہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہے ان کے اندر اچھا ایک نکتہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو ہے تُو جس کا ہے کلوٹا ہوا تارا اپنے ماضی کے کوئی معاملات کو اگر انسان جانے اور خاص طور پر نوجوان تو دل میں ایک امنگ پیدا ہو ہمارا جو پہلا دور اروج تھا ارموں کے ذریعے خیادت رونگ آئے ہسپانیا سے داخل ہوا اور ہسپانیا پورا آئیبیرین پیننسولہ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے پرتگال بھی شامل ہے یہ پورا کا پورا جو ہے فتح کر کے اور پھر پائرنیز ماؤنٹینز کو کروس کر کے ہارٹ آف فرانس تک یہ سارا علاقہ سربانکہ کب سے بیادت ہے یورنک کا کتنا بڑا رخبہ ہے کتنا بڑا تو ملک آئیبیرین پیننسولہ کتنا بڑا ہے پھر فرانس کا ہارٹ پھر وہاں سے اگل بکتہ ریورسل شروع ہوئی چھے سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا ہے سات سو بتیس میں پورے سو برس بعد مسلمانوں کو شکست ہو یہ بیٹن آف ٹورز فرانس کے اندر تو جو بھی فرانس کا علاقہ تھا وہ نے چھوڑ کر پیشے آنا پڑا لیکن پھر جہاں تک آئیبیرین پیننسولہ ہے وہاں تو آٹھ سو برس حکومت کی ترکوں کے ذریعے قیادت اب یہ مشتق سے داخل ہوئے مسلمان ترک انہوں نے مشتقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ فتح کیا استمبول قسطنطنیا فتح کرنے کے بعد ایسٹرک یورپ کے یہ تمام ممالک ہیں سب ان کے ذریعے لگے وی آنا تک پہنچ گئے تھے یہاں تک ان کا جو ہے محاصلہ جاری تھا وہ تو بدقسمتی سے پھر پیسے جو ہے وہ شیعہ حکومت جو تھی صفوی اس نے حملہ کیا ہے ترکوں پر تو پھر ترکوں کو واپس آنا پڑا ہے کیونکہ اب پیچھے سے ان کا حملہ ہو گیا تھا تو اپنا بیک ڈور تو سمال نہ تھا ورنہ یہ کہ تقریباً یوں سبجھئے کہ آدھا یورپ اس وقت جو سلمانہ بھی کمتے میں آگیا تو یہ سیمیلیریٹیز ہیں اور ایک خاص نکتہ مجھے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو عروض و زوال ہیں اس میں یورپ کے معاملے میں ایک عجیم معاملہ ہوا ہے ہمارا جب دوسرا دور زوال شروع ہوا میں بتا چکا ہوں وہ اسپانیا سے شروع ہوا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا یہ پدروی صدی کے آخیر میں اور سولوی صدی کے شروع میں ایک ایک شخص یا قتل ہو گیا یا جلا دیا گیا یا لوگوں کو بھر بھر کر جہازوں میں اور جا کر شمالی افریقہ کے ساہی کے پر پھیک دیا گیا لیکن این اسی وقت جبکہ یورپ کے مغرب میں یہ ہمارا سورج دور رہا تھا یورپ کے مشرق میں تعلق ہو رہا ہے وہی زمانہ ہے جبکہ ترک مشرق میں داخل ہو رہا ہے تو یہ جو جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر دکھ لے ادھر ڈوبے ادھر دکھ لے تو یہ صورت کے حال بھی جو ہے بڑی خوبصورتی ساتھ اس نقشے میں ہمارے سامنے آتی ہے اچھا اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا دو عروج دو سوال یہودیوں کے بھی ہمارے بھی لیکن بیسوی صدی اس کے آغاز میں ایک تیسرا عروج شروع ہوا ہے یہودیوں کا بھی اور تیسرا عروج شروع ہوا مسلمانوں کا بھی یہ بیسوی صدی بڑی عجیب ہے اس میں دو فنومننٹ چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جیسے قرآن میں آیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یعبیان اللہ نے دو روئیں چلا دی ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں سمندر کے اندر اس میں یہ پھیکا پانی اس میں جو ہے اکھاری پانی ہے نمکین اور اس میں میٹھا پانی میٹھے پانی کی رو چل دے یہ سمندر میں اور وہ ملتے نہیں ہیں آپ اس میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یعبیان ان میں پردہ اللہ نے ایسا حائل کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں منگم نہیں ہوتے کوئی دوسرے کے اوپر چھا نہیں جاتا غالب دیگا تو دو روئیں جو ہیں حالات کی بیس فی صدی میں ایک طرف تو ہمارا زوال بھی زیادہ اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا یہودیوں کے زوال بھی اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا ایک دوسرے طرف ایک انتقاق عمل ایک رینایسنس ایک نشت کے ثانیہ ایک احیائی عمن یہ بھی دونوں ان امتوں کے نشور ہوا ہے اب اس میں میں آپ کے سامنے جو خاص بات دانا چاہتا ہوں یہ تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے یہودیوں کا یہودیوں میں عروج کیسے شروع ہو گیا تیسری مرتبہ انتہائی پسی ہوئی قوم دمی ہوئی قوم یعنی جب سے ڈائیس قورا ان کی شروع ہوا ہے ڈائیس قورا شروع ہوا سن ستن ایسوی سے یہ نکال دیا گیا فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور حیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا جو آج تک مسمار پڑا ہوا ہے صرف ایک دیوار اس کی ہے ویسٹرن وار جہاں یہ جاتے ہیں کوئی ماطم کرتے ہیں روتے ہیں اس پورے دور کے اندر ان پہ دیڑ ہزار برس کٹ سن ستن کے بعد سے لے کر انتہائی زلت مسکنت ان سے شدید نفرت دنیا میں لوگوں کو خاص طور پر یورپ کے دور شدید پرسیکیوشن تشنت نفرت ان سے انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی گیٹوز میں رہو باہر جیسے کہ کوڑیوں کے لیے کوئی علیدہ بنا دیئے جائے کہ شہر میں مت آرہ بس باہ رہو تو یہ کہ ان کو علیدہ رہو یہ گندے ہیں ان میں بدمو آتی ہے یہ لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ہم اپنے شہروں کے ادھر آرے دیں ہاں ٹھیک ہے آخر انسان ہے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی خرید و فروز کرنے کے لیے چلو دو گھنٹے کے لیے جیسے کرفیو دو گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے تو اجازت ہے شہروں میں آ جاؤ ڈیرہ ہزار برس تک جس قوم کا یہ معاملہ رہا ہے آج وہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی مملکت قائم ہو چکی ہے اسرائیل وہ اپنے گھر میں نوٹ کر آگئے ہیں یروشنم دوبارہ فتح کم گیا ہے اور عالم عیسائیت پر ان کا قبضہ ہے یہی عیسائیت تھے جو اسے نفت کرتے تھے انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے اور یہ بھی نوٹ کرنی جیسے ہسٹوریکل ہی جب مسلمانوں پر سریمیوں کے حملے ہوئے ہیں تو جہاں ان حملوں کے دوران مسلمانوں کا قتل عام ہوا یہودیوں کا بھی ہوا ہے عیسائی کہتے تھے یہ یہودین انہوں نے ہمارے خدا کو سریم دیئے خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا نا وہ تو خدا کا بیٹا جیسس یہ سریم دیئے اب آپ اندازہ کیجئے کتنی دشمنی ہوگی ان کے اندر کس طریقے سے انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے اسی طرح سپین میں جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے تو یہودیوں کا قتل عام بھی کیا ہے گویا کہ سولویں صدی کے آغاز تک معاملہ کیا تھا یورپ میں کہ عیسائی شدید نفرت کرتے تھے پرسیکیوٹ کرتے تھے تشدد کرتے تھے اور ان پر زلت اور مسکن تاریح ہو گئی تھی یہ یہودیوں کے اوپر لیکن بابی تفابو ترے از تجاستا بے کجا کہاں بیسویں صدی کے آخر میں آ کر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بیسویں صدی کے وسط میں ان کی مملکت قائم ہو گئی ان کا جو بنایا ہوا بینکنگ سسٹم پوری دنیا پر چھا گیا ان کا بنایا ہوا ہے یہ بنوک یہ فکر چاڑا کے یہود انہوں نے بنایا ہے اور یہ پوری دنیا پر چھایا ہو اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی تعداد میں دنیا میں انسانوں کی جو رفری ہے اس میں مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ تو عیسائی ہیں دو عرب کے لگ بگے اور وہ اس وقت پوری طرح تابع ہیں یہود کے قبضے میں ہیں ان میں خاص طور پر جو ویسپ ہیں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس وہ تو ان کے پکے پکے جو ہیں آلہ کار ہر معاملے کے اندر یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا تاریخ کا اس کی جو کی ہے وہ کیا ہے تاریخ کی اعتبار سے چلے باتیں نوٹ کر دیجئے جب تاریخ انہیں زیادہ ہسپانیاں فتح کر رہا تھا یہود ہی انہیں اس کی مدد کی تھی اسے راستے بتائے تھے ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے حملہ کرنے وجہ کیا تھی کہ ہسپانیاں میں ان پر شدید تشدد ہوتا تھا پرسیکیوٹر مائنورٹی تھے عیسائی ان سے نفت کرتے تھے دباتے تھے مارتے تھے تو آپ کو معلوم ہے دشمن کا دشمن تو دوست بن جاتا ہے تو یہاں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی کی جائے کیا نکلا اب مسلمانوں نے ان کی قدر کی اور مسلم سپین جو ہے بن گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسلم سپین was the golden era of our diaspora ہمارا diaspora جو شروع ہوا تھا سن ستر عیسوی سے اور جو انیس سو سترہ تک جاری رہا اس diaspora یہ انتشار دور انتشار کہ ہم بیت جو عرض مقدس سے نکال دیئے گئے اور پوری دنیا میں انتشک کر دیئے گئے اس کا golden era کون سا ہے وہ مسلم سپین ہے وہاں ان کی عزت کی گئی ان کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی انہوں نے چونکہ مدد کی تھی فتح کرنے میں وہ خوری اس کا جو ہے منتقی نتیجہ یہ تھا اور وہاں پر جو ہے اب نوٹ کیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے یورپ میں عیسائیت کی کے اندر نقب لگائی عیسائیت کے اوپر حملہ کیا وہ کس طور سے ہسپانیا کی انیورسٹیاں تھیں اس وقت دنیا میں جن سے یہ روشنی پھیل رہی تھی علم کی وہ مغداد سے یہ معاملہ منتقل ہو کر آ چکا تھا سپین میں یہاں پہ بڑی بڑی کورڈووہ گرنیڈا تولیتلا جسے تولیڈو کہتے ہیں تولیڈو گرنیڈا اس کی بڑی بڑی انیورسٹیاں تھیں یہ علم کا تہذیب کا تمدن کا روشنی کا بہت بڑا مرکز ہسپانیا اب یہاں پر سے جو یورسٹیوں سے پڑھنے آتے تھے بالکل قریب میں جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں ہسپانیا کے ساتھ لگا ہوا فرانسے جہاں مسلمان داخل ہو گئے تھے فرانس کے ساتھ ملا ہوا جرمنی ہے نیچے ایک ٹانگ کی نیچے شکل نکلتی ہیٹ لیکی خاص طور پر ان تین ملکوں سے نوجوان آتے تھے پڑھنے کی لیکن جس طرح ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ یا انگلینڈ لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان وہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں یہ آئے ہیں واپس اپنے ملکوں کے اندر انہوں نے آ کر یہودیوں نے وہاں پر اور وہاں پر وہ بہت اچھی حالت مجھے ہیں ان کے اندر کچھ خیالات کے جراسیم پیدا کیے وہ جراسیم لے کر یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے ان جراسیم کے ذریعے سے ان تین ملکوں کے اندر دو تحریکیں اٹھیں اصلاح مذہب ریفرمیشن اور رینایسنس اہیاؤل علوم اب اہیاؤل علوم کی تحریک کا بھی نتیجہ یہ نکلا جب فیزیکل سائنسز کو عروج ہونا شروع ہوا اس کا ایک منطق نتیجہ نکلا انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی بھئی یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں یہ کائنات تو ہے نا یہ تو ریل ہے خدا تمہارے اپنے ذہن کا تصور ہے یا ہے یا ہے یا ہے نہیں ہے کچھ نہیں کوئی ثبوت تو نہیں ہمارے پاس لہذا توجہ کرو اس بیٹیریل ورنڈ کے اوپر ساری توجہ جو ہے فیزیکل سائنسز کے اوپر اب اس اعتبار سے مرتقی سوگئی اسی طرح یہ روح کچھ ہے ہے یا نہیں ہے کیا پتہ کس نے دیکھی کوئی وجن بھی اس کا نہیں کیا جا سکا آج تک تو وہ روح کسے کہتے ہیں یہ جسم تو ہے نا take care of this body اس جسم کے لیے بیٹھنی کا جو ہے اس کی بہبود کا اس کی ثبان ضرورتوں کا کی فکر کرو روح ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس مسئلے کو یہ بحث ایک منطقیسی بحث ہے اسی طرح نمبر تین کوئی اور زندگی ہے یا نہیں lie after death کیا پتہ ہے یہ نہیں کس نے آگے میں آیا واپس بردے کے بعد کوئی نہیں جانتا یہ زندگی تو ہے نا کس سے سوارو آپ تمہارا نظام ہونا چاہیے تمہاری تہذیب ہونی چاہیے تمہارے اندر جو ہے social security کا نظام ہونا چاہیے بہتر زندگی بناو بہتر ریاست قائم کرو یہ three versus three اس پر میرا ایک کتاب چاہا ہے اسلام کی نشت سانگیہ کرنے کا اصل کام کہ اس منگرمی تہذیب کا جو مرکزی نکتہ ہے تو کیا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا انکار کرتے ہیں کیا پتہ ہے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہوگا we don't say he is not there لیکن یہ کہ کچھ آپ ثبوت تو نہیں ہے کائنات ہے اصل شاہ اس پر توجہ کرو روح ہے یا نہیں ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوگی لیکن جسم تو ہے اس میں تو اختلاف نہیں تو ساری توجہ اس پر کرو یہ حیات دنیاوی تو ہے نا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا تو کیا پتہ ہے یا نہیں آخرت کی خبر خدا جانے تو یہ ہے اصل میں shift of emphasis ذات باری کی بجائے کائنات روح کی بجائے جسم حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی اور دین اور مذہب کا مرکزی نکتہ کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَكَ لَهِ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تو مذہب کی جڑ کٹ گئے کہ نہیں کٹ گئے یہ سارے اثرات اصل میں اس نیسنس کی اس مومنٹ کے اندر اور اس میں یہودیوں کا ثقل جو ہے اور وہ عیسائیت کو کرت کرنے کے لیے معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ چالے چلی اس نائے مذہب میں انہوں نے کیا کیا یہ کیا ہے یہ جو ہے پوپ مختارِ مطلق منگی بیٹر گوزی بائیبل ہے تمہارے صاحب نے بائیبل پڑھو this is the word of God پوپ تو ایک انسان ہے نا تو پائیت کے خلاف بغاوت یہ ریفرمیشن ہے پوپ جب تک تھا ایک نظام تھا ان کا مذہب ہی لیکن یہ کیا اس نے بغاوت کروائی اور یہ نوٹ کر لیجے کہ یورپ کے ممالک بلکہ پوری دنیا میں اس عطبار سے انگریز جو ہے انگلو سیکسنز ان میں ایک عجیب صلاحیت ہے ایک طرف یہ اپنی روایت کو بھی پکڑے رکھتے ہیں مضبوطی سے لیکن ہر نئے آئیڈیا کو بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر انکاپوریٹ کر لیتے ہیں یہ نہیں کہ پہلی تیز کو ختم کر کے دوسری شروع کی جائے پہلی بھی نہیں ہماری روایات ہیں آج تک بادشاہت بھی رکھی ہوئی ہے اور بہترین جمہوریت بھی ہے لیکن بادشاہت ہے علامتی کہلے سمبولک کہلے لیکن رکھی ہو جائے نا فرانس میں تو خاتمہ ہوا جرمانی میں خاتمہ ہوا ہر جگہ خاتمہ ہوا یورپ میں کئی ممالک میں بھی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ ان عمر انگریزوں میں ہے انہوں نے اس سارے تھوٹ کو قبول کیا سب سے آگے بڑھ کر اور پہلی بغاوت جو پوپ کے خلاف ہوئی یورپ میں وہ انگلینڈ میں ہوئی ہے چرچ آف انگلینڈ خائم ہو گئے الہدا ناثنگ ٹوڈو وزی پوپ وی آر انڈیپیننٹ تو وہ جو ایک مرکزیت تھی ان کے نظام میں اس کو ختم ہوئی پھر انہوں نے توجہ کر دیں کہ بائبل پڑھو اب جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بائبل میں اتنا حصہ اگر ہے اور ٹیسٹرمنٹ کا تو اتنا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹرمنٹ کا عیسائیت کا تعلق نیو ٹیسٹرمنٹ سے ہے یہودیت کا تعلق سارا کا سارا اور ٹیسٹرمنٹ سے ہے تو اب عیسائیوں پہ آنچے کھولی گئے اصل شیئے تو یہ ہے اصل تو یہی قوم ہے ابراہیم کی اولاد یہ ہیں یہ عساق اور یعقوب کی اولاد ہیں ان کو اللہ تعالی دی گئے تو اس سے جو یہودیوں کی ایک جو ان کی ایک ذہنی فکری مذہبی جو ہے ان کے اوپر ایک روم کی کیفیت تاری ہوئی اور ایونجلزم شروع ہوا سارا زور بائبل پر ایونجلزم ایک بڑی تحریک اٹھی تو یہ دو کام ہوئے ہیں جو اپنے کو وہ اسلائے مذہب کہتے ہیں تیسرا کام جو کیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے اب یہ حقائط ہیں اس پورے دور میں یورپ میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں سب یہودی بڑے بڑے سانجدان سب یہودی ڈاروین ہے تو یہودی ہے مارکس ہے تو یہودی ہے آئنسائل ہے تو یہودی سب کسو یہودی ذہانت ان کے پاس ہے اگرچہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ سادشوں کے اندر کرتے ہیں سادشیں بنانے میں ایول جینئیس اس میں شٹ نہیں کہ ذہانت آج بھی ہے آج بھی آج جا کے ہمارے کامل دیکھ لیجئے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر پروفیشن ادارے ہیں ان کے اندر ٹاپ کے اوپر تو یہودی بیٹھا ہو تو اس طریقے سے وہ گویا کہ کنٹرول کرنا ہے نہ صرف مالیاتی کنٹرول ہے ان کا ذہنی کنٹرول ہے ان کا علمی کنٹرول ہے ان کا دب دبا ہے اس اعتبار سے انہوں نے یورپ میں ایک نئی فکری جو ہے تحریک شروع کر دی اسلام نے سکایا تھا حریت آزادی کوئی انسان کسی انسان کا غلام ہے انہوں نے کہا آزادی اتنی خدا سے بھی آزادی مذہب سے بھی آزادی یہ جو لبرلزم کی تحریک چلی ہے آزادی آزاد خیالی آپ کے جو جی میں آئے کہو جو جلے میں جو آئیں وہ تانے اڑھاؤ لبرل نمبر دو اس کے اندر سکویلرزم کا ذہن جو گولاؤ پہلے انہوں نے گولا آئی مذہب کو انہیدہ کر دو سیاست کو انہیدہ کر دو اگر مذہب اور سیاست ایک رہتے ہیں تو شہریت کس مذہب والوں کی ہی ہوگی دوسروں کی تو نہیں ہوگی دوسرے مائنورٹی ہوں گے اس کو ایک دوسرے سے ایزادہ کر دیا اب تمام شہری برابر پہلے یہودی کی حیثیت کوئی نہیں تھی اب سکویلرزم میں یہودی برابر ہیں اب ظاہر بات ہے جب اس کو سیاسی طور پر برابری حاصل ہو گئی تو اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا لبرلزم سکویلرزم اور نمبر دو سود کی ایجاد سود کی ایجازت ہے تو ہمیشہ سے دنیا کے نصور لیکن سود حرام رہا اسلامی شریعتوں کے اندر تورات میں بھی حرام آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ ایک دوسرے سے سود نہیں دیتے سود کو حرام سمجھتے ہیں یہ تو جنٹائز کو کہتے ہیں ہاں ان سے لینا جائز ہے ان کو تو لوٹو خسوٹو یہ جنٹائز جو ہیں یہ تو اصل میں انسان نہیں ہیں یہ انسان نمہ ہیوان ہیں انہیں گوئمز بھی کہہ دیتے ہیں جنٹائز بھی کہہ دیتے ہیں انسان تو صرف ہم ہیں مکمل انسان صرف یہودی ہے ہر غیر یہودی انسان کوئی بھی ہو جنٹائز یا گوئمز یہ ہیوانات ہیں ہیوانات سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے نا گھوڑے کو آپ تانگے میں جوتے ہیں وہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے آپ بیل کو حلبے لگا دیتے تھے وہ بچارہ احتجاج کر سکتا تھا اسی طرح یہ ہیوانات ہیں انہیں ایکسپوائٹ کرنا ان سے فائدہ اٹھانا ان کو دھوکہ دینا ان کو چیٹ کرنا راب کرنا ہر چیز جائز ہے قرآن مجید میں بھی ہے لیسا علینا فی الامیین سبین ہمارے اوپر کوئی ماغذہ ہی نہیں ہے ان امیین کے بارے میں ہم جس طرح چاہیں دھوکہ دیں جس طرح چاہیں ان پر فریب کریں جس طرح چاہیں انہیں لوٹیں ہمیں حق حاصلیں لیسا علینا فی الامیین سبین ہمیں کوئی جو ہے منامت ہوئی نہیں سکتی ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ تو اس اعتبار سے انہوں نے بینک کی اجازت لی سود کی جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود حرام تھا دونوں قسم کے سود یہ جو آج کل کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کچھ اے بی سی آ جاتی ہے کچھ معاشیات کی صرف علی بیتیں پڑھ لیتے ہیں یوزیلی اور ہے جی اور کمرشل انٹریسٹ اور ہے یہ دونوں حرام تھے یہ اورپ کے اندر دونوں ہی حرام ہیں ہمیشہ سے ایک ہی شیئے ہیں اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں ایک ہی چیز ہے رواہ ایک ہی چیز ہے چاہے وہ بینک انٹریسٹ ہے چاہے کمرشل انٹریسٹ ہے چاہے یوزیلی ہے کچھ بھی ہے یہ حرام تھا مطلقا یورپ کے اندر اور اس کو سب سے پہلے پھر اس کے اوپر بینک جو بنا ہے وہ بھی بینک آف انگلینڈ بنا ہے یہ ویسپ جو ہے میں نے پہلے بھی یہ رض استعمال کیا وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنس یہ سب سے بڑے آلائکار ہیں یہودیوں کے اور جب انگلینڈ کے اندر ان کو جو ہے جنت مل گئی انگلینڈ میں ان کا جو مقام ہو گیا یوں سمجھئے کہ جو مقام کبھی ان اسپین میں مسلمانوں نے دیا تھا اس سے کہیں بڑھکا مقام جو ہے انہیں حاصل ہو گیا انگلینڈ کے اندر تو انہوں نے کہا یہ ہمارا نیو اسرائیل ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا اسرائیل ہے اب ہمیں یہاں پر وہی حالات ہوئی کہ افیات حاصل ہیں جو کبھی اسرائیل کی مولد میں حاصل تھے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب امریکہ کے دریافت ہو گئی وہ جو کولمبس نے دریافت کیا اور پھر کولنائزیشن شروع ہوئی ہے امریکہ کی اور پھر یہ وہاں جا کر اور خاص طور پر جس کو نیو انگلینڈ کہتے ہیں امریکہ کا یونائٹر سٹیٹس اف امریکہ کا جو ایک کونہ ہے شمال مشرقی کونہ ہے اسی میں نیو یوک بھی ہے اسی میں یہ موسٹن وغیرہ یہ بڑے بڑے شہر ہیں یہ نیو انگلینڈ کہلاتا اور اس کے اندر یہودی جا کر آواد ہوئے اور اسے بھی انگئی ہمارا اسرائیل ہے اس وقت دنیا میں یوں سمجھئے ان کے کہنے کے مطابق تین اسرائیل ہیں ایک اسرائیل نامی مملکت جو میڈل ایسٹ میں قائم ہوئی جس کے لیے پہلا قدم بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے انیس سترہ میں آیا اور دوسرا یہ کہ انیس سوارتالیس میں قائم ہو گئے ریاست اور ایک انگلستان ہے انگلینڈ ہے اور ایک امریکہ اور یہی دونوں ہیں ویسٹ وائٹ انگلو سیکسل پروٹیسٹنس اور یہ بالکل آلیکار ہیں یہ در حقیقت یہود کے پنجے میں ہیں انہوں نے جب بینکنگ ایجاد کر لی اب سادش دیکھئے کیا کرتے تھے یورپ کے ذر بے شمار قومیں بے شمار ملک ان میں لڑائی کرواتے تھے پہلے سادش کے ذریعے سے جب جنگ ہوئی اب دونوں حصوں کو اب انگلستان کی فرانس کی جنگ ہو رہی ہے انگلستان کی حکومت کو بھی قرص چاہیے اسلاح کے لیے اور فرانس کے حکومت کو بھی چاہیے دونوں کو یہ بینکرس جو تھے یہودی وہ قرص دیتے تھے اور من مانا ان سے سود وصول کرتے تھے اس طرح ہوتے ہوتے پورے یورپ کے اندر انہوں نے اپنی جڑے جیسے کی کینسر ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے جب پھیلتا ہے تو پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے اس طریقے سے پورے یورپ کو انہوں نے اپنی گریپ میں لے گیا مالیاتی اعتبار سے تسلط خائم ہو گیا سیاسی اعتبار سے برابر کے ہو گئے کہ ہم بھی شہری تم بھی شہری اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے اعتبار در میں فرق کیا ہے ہمارے حقوق ہوئی ہیں شہریت کی حقوق ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو علامہ اقبال سو سال پہلے دیکھ کر آئے تھے یورپ میں انیس سو پانچ میں گئے تھے انیس سو آٹھ میں واپس آئے اور لی تریئرز اسی میں آپ نے بارے ڈرو بھی کر لیا اسی میں پی ایس ڈی بھی کر لی اسی میں کچھ عرصے جو ہے کہ امریز کے اندر عربی کے پروفیسر بھی رہے وغیرہ وغیرہ اب ایک نحاج ذہین و فتحین انسان جنیس انسان تھا اس کے لیے تین سال بہت ہوتا ہے اور اس کی نگاہ جو تھی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی ڈلے وجود جو دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے یہ ہے اصل میں اس وقت کا یہود کا معاملہ کیسے ہوا اس کی میں نے کچھ آپ کے سامنے اس قوم کو داد دینے چاہیے اس کی حمد اس کی جد و جہد اس کی کوشش اس کی پرسویرنس یہ ختم ہو کا امری ہے ختم ہوئی پھر امر گئی ہے پھر ختم ہوئی پھر امر گئی ہے نبو کے نظر کی تباہی کے بعد امر گئی اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سن سبتر سے جو ڈائرس پورا شروع ہوا تھا اس کے اندر اس نے رفتہ رفتہ کرسٹین ورلڈ کو اپنے تابع کر لیا ہے ان میں جو پروٹیسٹنس ہیں وہ تو بالکل آلہکار ہیں ان کے البتہ جو کیتھولکس ہیں وہ ذرا آسانی کے ساتھ انہوں نہیں مانا لیکن یہ ہے کہ انیس سو پیٹسٹھ میں جو پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے اس نے فتوہ دے لیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ عیسیٰ کے سلیب کے ذمہ دار نہیں ہے بالکل حالانکہ دکھا ہوا ہے انجیلوں میں ہے سب ہیں اس وقت جو ہے چھوٹی سی مغامت بھی ہوئی ہے کیتھولک چرچ کے اندر کہ یہ کیا تم کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ ہماری بائبلز کے ساتھ ہماری سکرپٹرز کے ساتھ بتعلق ہے لیکن بہاراً اب کیتھولک وہ بھی اب اسی طریقے سے یہود کے پشت پناہ ہے ڈگریز کا فرق ہے امریکہ بہت زیادہ ہے برطانیہ اس کا چھوٹا بائی سمجھ لیجے لیکن یورپ جو ہے وہ بھی اب رفتہ رفتہ لیکن اتنا نہیں فرق ڈگریز کا موجود ہے یہ ہے پس منظر اس وقت کے جو حالات دنیا کے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ رائس جو یہود کا ہوا کیسے ہوا پہلا رائس پھر ڈاؤن فال پھر رائس پھر ڈاؤن فال لمبا ڈاؤن فال بہت لمبا لیکن پھر جو تھرڈ رائس شروع ہوا اس کا فنومنن کیا ہے امت مسلمہ میں امت محمد میں جو نشتہ تسانیہ جو ہو رہی ہے جس کا عمل شروع ہو گیا تھا پچھلی صدی کے روبے اول کے بعد اس کے بارے میں میں تذکرہ کروں گا ہسٹوریکلی آپ سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں یہ اسلام کے لیے جو کام ہو رہے ہیں کس کی سجدات میں ہو رہے ہیں اور اس کا جو ہے آخر جب اس کا آخری جو ہے شو ڈاؤن جسے کہیں گے وہ ایک علیدہ بس رہا ہے اس میں پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمات شو ڈاؤن جسے کہیں گے نحمندہو و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما غرم فی صورت الرحمن اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرینی الفقیان بینہما برزخ اللہ یبریان صدق اللہ العزیب رب شہری صلی ویسلی انبی وحل نقطتا من لسانی افضر قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شروع انفسنا اللہم ارنا الحق حق و مرزقنا اتباع و ارنا الباطل باطل و مرزقنا اشتنا آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بیسویں صدی عیسویں جیسے ابھی ختم ہوئے آٹھ سال ہوئے ہیں نماز سال شروع ہو گیا اکیسویں کا یہ سابقہ اور موجودہ دونوں مسلمان امتوں کی تاریخ کے زمن میں ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہے سابقہ امت یاد ہے نا بری اسرائی ہے سابقہ اس اعتباد سے ہے کہ وہ اس مقام سے معذول کر دی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے اکسی آتا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک جاری رہا یہ ان کا دو ہزار سالہ دور ہے جس میں انہیں امت مسلموں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ سرکاری حیثیت حاصل تھی یہی زمین پر اللہ کی نمائندے تھے اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی اللہ کی شریعت ان کے پاس تھی اس کے بعد سے انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معصول کر دیا امت محمد اب اس کی جگہ پر آگئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر تروں سابقہ امت کی حیثیت سے تو ان کا دور ختم ہو گیا حضور کی بیشت کے ساتھ لیکن امت تو ختم نہیں ہوئی وہ تو موجود ہے محمد تو ہے بنی اسرائیل تو ہے لہذا اس کے بعد بھی ان کی تاریخ کا ایک دور چل رہا ہے اور میں آپ سے ارس کر چکا ہوں کہ حضور کے زمانے تک ان پر دو دور آ چکے تھے اور دو سوال کے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تین ادوار کا ذکر ہے پہلے دور کا ذکر نہیں ہے پہلا دور ارود جو ہے اس کا ذکر یا تو آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے حضرت تعلوت کی جو جنگ ہوئی تھی جالوت کی خلاف پر اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی حضرت تعلوت کی سولہ برس پھر حضرت دعود حضرت سلیمان ان کا ذکر تو قرآن میں مکسرت آیا ہے لہذا یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے البتہ پہلا جو دور زوال تھا اس کے دو حصے پہلے آشوریوں کے خاتم جو آشوریوں کے ہاتھوں جو شمالی ریاست اسرائیل تھی اس کا خاتمہ پھر کلدانیوں کے ہاتھوں جنوبی ریاست یہودہ کا خاتمہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور اللہ نے ان پر فن کرم فرمایا انہیں توبہ کی توفیق میں لی انہوں نے اپنی اصلاح کی حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت جو ہے خاص طور پر اس میں مرکزی اور فیصل کن حیثیں رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عزیر کو یہودیوں کے ایک گروہ نے ابناللہ قرار دیا ہے یہ قرآن مجید میں ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابناللہ ہے اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر ابناللہ عزیر ابناللہ ہے تو اگرچہ حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ یہود کا بحثیت مجموعی کبھی نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ یہ بات ان کی تاریخ میں ہے اور اسی لیے ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں پھر اس قارِ مذلت میں سے اللہ تعالی نے اٹھایا انہی کی دعوتِ تجدید اور اصلاح اور توبہ کی پکار توبہ کی منادی جس کے نتیجے میں پھر ان کا دوسرا دورِ اموش آیا مکہ بھی سنطلت کا جو اپنے زمینی رقمے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان حضرتِ دعود علیہ السلام کی جو ریاست تھی اس کے رقمے سے بھی بڑی تھی لیکن پھر ان کے بعد دوسرا دورِ زوال جو شروع ہوا ہے وہ 63 قبلِ مسیح سے شروع ہو گیا تھا یہ میں اس لیے آج آپ کے سامنے اضافہ کر رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ اس کا بیان رہ گیا تھا سکسٹی تری بی سی میں 63 قبلِ مسیح میں رومن پران پومپی آئی اس نے فتح کیا اس پورے علاقے کو اور یہاں رومن حکومت قائم ہوگی وہاں سے دورِ زوال شروع ہو گیا اگرچہ وہاں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایک مقامی سی آٹونومس سی یہودیوں کی بھی حکومت قائم رہنے دی جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں یہ ریاست باولپور ہے نواب باولپور بیٹھے ہو حقیقت میں تو وہ جو بیٹش امپائر تھی پورا ہندوستان اس کے تحت تھا لیکن یہ راجعہ مہاراجعہ ان کے تحت جو ہے ایک آٹونومس ہی ہوتی تھی کچھ تھوڑی سی اختیارہ لیکن سیونٹی ای ڈی ستر ایسویں میں پھر جب انہوں نے ایک بغاوت کی بہت بڑی رومیوں کے خلاف تو پھر جو ہے ٹائٹس رومی نے ان کو تحس نحس کیا ایک لاکھ تیتیس ہزار ایک دن میں قتل کیا یروشن میں اور پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ معابد سلیمانی یا مسجد اقصہ جو دوسری مرتبہ انہوں نے اپنے دوسرے اپنے دوسرے دور اروج کے اندر بنا لی تھی اسے بھی گرا دیا وہ گرا پڑا آج تک تو ستر ایسویں سے لے کر اور انیس سو سترہ ایسویں تک اٹھارہ سو سیتالیس برس ایکزیکٹ نہیں بڑھے یہ ان کا دوسرا دور زواز ہے جو مسلسل چل رہا ہے اب انہی میں سے پانچ سو برس مو ہیں جس کے بعد حضور کی بیشت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دور زواز میں تھے نکال دیا گیا تھے دنیا میں منتشر تھے ڈائیس پورا تھا پانچ سو برس ہو چکے تھے انہیں اگر کوئی سہارا ملا تو میں پشلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں وہ مسلم سپین میں ملا اس لیے کہ انہوں نے ہسپانیہ کے مدد میں تاریخ ابن سیاد جو ہے اس کی مدد کی اس کے فتح کرنے میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر عربوں نے ہسپانیہ میں پھر ان کی عزت کی ان کو مقام دیا ظاہر باتیں محسن تھے راستان دکھائے تھے اور کیوں دکھایا تھا اس لیے کہ عیسائی جو ہیں شدید پرسیکیوشن کر رہے تھے ان کی مارتے تھے پرسیکیوٹ کرتے تھے ظلیل کرتے تھے لہذا انہوں نے دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے عربوں کی عربوں کی محمد میں نہیں بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی مذہب تھی اور اس کو بلگوریون نے لکھا ہے اپنے ہاں کے مسلم سپین was the golden era of our diaspora لیکن اس کے بعد بھی کئی سو برس تک عیسائی جو ہیں پھر ان کو کچلتے رہے مارتے رہے دماتے رہے گھٹوز بھی رکھا یورپ میں ان کی جو ہے کوئی انصت نہیں ٹھیک اس کے بعد جو اثر مسئلہ ہو میں تفصیل پہ اس لیے مطلبہ بیاد کر چکا ہوں مسلم سپین کی یونیورسٹیوں سے علم کی روشنی جو ہے وہ پھیلنی شروع ہوئی اور یورپ کا جو سنٹرل یورپ ہے فرانس اور درمنی اور اٹلی یہاں پر وہ علم کی روشنی پھیلی جس کے نتیجے میں دو تحریکیں وہاں پیدا ہوئی تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیار علوم رنائسلس اور ریفرمیشن یہ جو روشنی کے دھارے بہ رہے تھے اسپین سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کی طرف یونیوں نے ان میں زہر گھولا کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں دریا بہ رہا ہے کوئی شخص جگہ بیٹھا ہوا سیاہی گھول رہا ہے دریا کے پانی سیاہ ہو رہا ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں اسلام نے جو تعلیم دی تھی حریت کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے سب کے سب اللہ کے غلام ہیں انہوں نے اس حریت کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ سے بھی آزاد ہے شریعت سے بھی آزاد مذہب سے بھی آزاد ہے نمبر دو مساوات انہوں نے اس کے در وہ آزاد خیالی پیدا کی کہ عورت اور مرد بھی مکمل مساوی ہیں نتیجہ یہ کہ خاندان کا نظام درہم درہم ہو گئے پھر انہوں نے جو عیسائیت کی تقسیب کروالی قوب کے خلاف مغاوت کر کے میں پچھلی وقت بیان کر چکا اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ بینک آف انگلینڈ قائب ہوا چرچ آف انگلینڈ قائب ہوا انہوں نے کہا یہ انگلینڈ جو ہے یہ تو ہمارا نیا اسرائیل ہے ہمیں تو یہاں پر پناہ مل گئی جیسی کبھی اسپین میں تھی اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہ جب صورتحال تبدیل ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور امریکہ آگیا ہے دنیا کے سیاسی وفق کے اوپر تو پھر نیا اسرائیل جو ہے وہ کہتے ہیں امریکہ ہے یہ ہمارا ہمیں یہاں پر وہ ساری سہولت کے حاصل یہ سارا معاملہ جو ہے ہوا ہے لیکن بیسویں صدی سے آپ نے سوچ یہ دو جو میں نے کہا عمل جاری رہے ایک طرف ان پر ایک اور عذاب کا کھوڑا پڑا ہے اور وہ ہے جرمنوں کے ہاتھ ہولوکاست اور اس میں بھی ان کے کہنے کے مطابق ساٹھ لاکھ یہودی خط ہوئے معاملی بات نہیں کوئی جھوٹ ہوگا کتنا ہوگا مبالغہ ہوگا کتنا ہوگا واللہ وعالم لیکن یہ بات لو کہتے ہیں یہ واقعہ اگر ہوا ہی نہیں تو یہ بات پر ایک قیاس نہیں ہے ایک بہت اہم واقعہ ہے اس طریقے سے اتنا بڑا چھوٹ تاریخ کے بارے میں اور اتنا قرآنی تاریخ نہیں ہے پیشلی صدی کی بات اگر کوئی اور کوئی ہزار سال پرانے کی بات ہوتی تو کہہ سکتا تھے کوئی داستان ہے کوئی شاید علی فلیلہ کی داستان لیکن ان کے قول کے مطابق ساٹھ لاکھ یہودی قتل لیکن تو میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ پروسس جو ہے دو طرفہ ایک طرف تو وہ زوال اور گہرا ہوں گیا اور گہرا ہوں گیا اور اتنی بڑی صدا جنبوں کی ہاتھ لیکن دوسری طرف ان کے احیائی عمل شروع ہو گیا یہ دو جو قرآن کہتا ہے سور الرحمن میں مرج البحرین یل تقیان چلائے دو دریاء دو روئیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں لیکن بینہ ہما برزخ لایب دیان ان کے درگیان ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے پردہ ہے بھی ایک تھڑی ایک میٹھے پانی کی روچہ ہو رہی ہے حالانکہ سمندر تو کھاری پانی کھا ہے تو یہ روئیں چاہتی ہیں یا ہمارے ہاں ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے اٹک پر جا کر کہ وہاں جو دو دریاء ملتے ہیں ایک طرف تو تربیلہ سے آرہا ہے دریائے سندھ دوسری طرف جو ہے بائیں ہاتھ سے مغرب سے آرہا ہے دریائے کابل وہ ملتے ہیں کافی دور تو معلوم ہوتا ہے یہ پانی کابل کا ہے یہ سندھ کا ہے سندھ کا پانی صاف ہے اور کابل کا پانی گزلہ ہے وہ نظر آجا ہے تو ایک طرف زوال اور گہرا ہوا اور دوسری طرف احیاء کا عمل جو ہے اب اس کے چل پوائنٹس نوٹ کر لی جائے اٹھارہ سو ستانوے میں بیسل ایک جگہ ہے سوٹ جدین وہاں بڑے بڑے یہودی جو ہے بینکرز جمع ہوئے زائنس مومنٹ کا آغاز ہوا یہ سیہون ایک پہاڑی ہے زیون ایک پہاڑی ہے یہ روشنم کے اندر اس کے حوالے سے زائنس مومنٹ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ پرانا دور جو ہے جبکہ ان کا یہاں پر جب بھی اقتدار ہوتا تھا چاہے وہ حضرت دعود حضرت سلیمان کا زمانت تھا چاہے بکابی سلطنت کا دور تھا وہ دوبارہ دنیا میں آئے تو یہ تحریک جو ہے یہ یہودیوں میں سے جو سیکلر انصر ہے اور جو در حقیقت بینکرز تھے بڑے بڑے بینکرز کہ وہ جمع ہوئے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن کے نام سے وہ کتاب مل جاتی ہے آپ کو انہوں نے نقشے بنایا ہمیں یہ یہ کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے اور میں پشلی مطلب کہا چکا ہوں کہ ان کی زہانت کو دعب دینی پڑتی ہے give the devil his due شیطان کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس کو عوضہ کیجئے اس میں کوئی شک نہیں زہانت فتانت پھر محنت مشکہ اس کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں عام میرے خیال میں تاریخ میں کسی اور قوم کے اندر شاہد اس کی پوری مثال نہ ملے جیسے جیسے سختیہ انہوں نے جھیلی ہیں جیسے جیسے ان پر عذاب آئے ہیں نصیم منصیہ ہو جاتی ہے قوم ختم ہو جاتی ہے ایک پھر اوبرتے ہیں پھر اوبرتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی وہی ذہانت محنت مشکہ اور جو اثر اور نفوض انہوں نے پیدا کر لیا تھا یورپ کے اندر مینکنگ کے نظام کے دریجے سے جکڑ لیا تھا یورپ کو اپنے ہتھکنڈوں کے اندر لتیعہ یہ ہوا کہ کل بیس مرس کے اندر بال فور ڈیکلریشن آ گیا یعنی سن ستر عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں ڈائیسپورا سے اب ادھر سے ادھر سے یورپ سے ایشیا سے شمالی افریقہ سے آ رہے ہیں جبکر ڈائیسپورا اٹھارہ سو سہتالیس برس کے بعد ختم ہوا وہ وہاں آنے شروع ہوئے اب انہوں نے بڑے عجیب عجیب طریقوں سے وہاں سے پھر جو عرب تھے بچارے مریب بھی تھے سادہ لو بھی تھے ابتدا میں انہوں نے لالچ کے ذریعے سے انہیں بے دخل کیا بھئی تمہارا یہ مکان ہے کیا مانگتے دو لاکھ ہم تین لاکھ دے دیں گے لیکن کل ہی فارق پیسہ بیتا ہے ہر شاہ تھا بینکرز تھے بڑے بینکرز تھے پیسے کی کمی تھی اس کھیل کا کیا مانگتے ہو اس کا کیا مانگتے ہو جو اس طریقے سے گویا کہ وہ ٹورچر سے نہیں دباؤ سے نہیں ابتدا جو اس طریقے سے پہلے قدم بڑھائے پھر ٹورچر کرنا شروع کیا اپنی آبادیوں کے ذریعے سے انہیں خوف زیادہ کرنا شروع کیا باہردار بھی شروع کیا تو وہاں سے جانا جو ہوتے ہوتے انہیں کافی قدم اپنے مصبوط جو ہے جمع دی اور اس کے بعد جو نیا اسرائیل تھا جو نیا اسرائیل نمبر ایک تھا برطانیہ اس کے ذریعے تو بالفورڈ ڈیکلیریشن آگیا نیا دوسرا اسرائیل جو تھا امریکہ اسے ہاتھ ہو اردیس سوارتاریس میں اسرائیل خائم ہوئی حکومت خائم ہوئی آپ اندازہ کیجئے کتنے عرصے کے بعد ان کی حکومت خائم ہوئی تقریباً دوہزار برس بار ورنہ ان کی کو حکومت نہیں اب اس کے بعد کیا ہوا ایک جنگ چھوٹی سی سنہتاریسی اور وہ نے ریزسٹ کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور رقبے حاصل کر لی یہ منظم تھے ان کے ہاں تو ٹیرریسٹ مومنٹ پوری طریقے سے اور بنائش تھی مسلح تھی انہوں نے اس کے ذریعے سے اور عرب تو ایک غیر مسلح ایک فوری سا ایک لندے عمل تھا منظم تھے ہی نہیں لیکن اس کے بعد پھر انہیس سٹھ سٹھ کی جنگ اب یہ سمجھے بیس بیس برس کے بعد سے ہو رہا ہے یہ اٹھار سٹھان میں انیس سو سترہ بیس برس ہے انیس سترہ سے انیس سو اٹھالیس ایکیس برس ہے انیس سو اٹھالیس سے انیس سو سٹھ سٹھ انیس برس ہے یہ تقریباً بیس برس مائنس بلس بیس یہ جو جنگ تھی جو انہوں نے جیتی ہے یہ ان کے لئے بہت ہی اس لئے کہ انہوں نے مصر کو شکست دی اور سیریہ کو شکست دی مصر سے پورا جو ہے سنائی پرنسولہ وہ لے لیا ادھر سے گولان ہائس لے لیا جورڈن سے پورا ویسٹ بینک جو اصل جو فلسطین تھا وہ تو ویسٹ بینک تھا بہت ہی سر سب جو شاداب اور بہت امدہ علاقہ آباد علاقہ وہ ان سو سرہا چین لیا اس وقت تک بیت المقدس تقسیم تھا اس کا آدھا حصہ جو ہے جورڈن کے پاس تھا یہ انیس سو اٹھالیس میں جو ارینجمنٹ ہوا ہے اس کو نوٹ کیجئے یوروشلم تقسیب کر دیا گیا مشرقی یوروشلم یہ جورڈن کو جے لیا مغربی یوروشلم یہ اسرائیل کو جے لیا گیا اب انہوں نے اس میں انہیں سر سٹھ سٹھ میں پورا یوروشلم فتح کر دیا اور موشہ دایان جو کانہ ہوتا تھا وہ جو داخل ہوا بطور فاتح کے تیسٹ یوروشلم تو اس نے کہا we have come here never to go again اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں کبھی بھی ہم یہاں آئے ہیں لیکن ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی زمانے میں اس کے ساتھ جو چیف ربائی داخل ہوا تھا وہ رو پڑا why اس نے کہا الفاظ تھے اس کے so this is the beginning of the end معلوم ہوتا ہے کہ وہ end times کے جو گوئیاں ہیں اب ان کا آغاز ہو گئے کہ اس کے بعد جو ہمارا آخری زوال آنا ہے انہیں مات پھٹا ہے لیکن یہ ابھی مستقبل کی بات ہے اب ان کے آگے ایجندہ کیا ہے greater israel بنانا ہے کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا greater israel بنانا ہے اپنا third temple تعبیر کرنا ہے اس کے لئے یہ مسجد اقصہ یہ گرانی گرانی ہے اور یہ جو ہے dome of the rock اس کو گرانا ہے وہاں لاکر جو ہے اپنا third temple بنا کر اور اس میں لاکر throne of david رکھنا ہے یہ ان کا ایجندہ ہے یہ تو ہے لوکل ایجندہ یہ تو ہے لوکل ایجندہ ہم اپنے مالیاتی نظام وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے جنتائلز یا گوئمز یہ دو الفاغ کو استعمال کرتے ہیں اور حیوان کو ایجندہ کرنا استعمال کرنا انسان کا حق ہے لہذا آپ جیسے تانگے میں گوڑے کو جوت لیتے ہیں اور حل کے لیے آپ جو ہے بیل کو استعمال کرتے ہیں مگری کا آپ گوشت کھاتے ہیں یہ تو جانبوں تو فیدہ کیے گیا چماری لیے انسان کے لیے اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ حیوان ہیں ان کو ایکسپورائیز کرنا انہیں دھوکہ دینا ان سے فریب کرنا چیٹن کرنا ان کا مال چوری کرنا جو بھی ہو ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دے ہی ہوگی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیوں دیا تھا تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کی اب جو چاہے ہم کر ان کے ساتھ یہ حیوان تو یہ ہے ان کا ایجند اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد برس کروں گا یہ مستقبل کی امت مسلمہ کا بھی دوسرا زوال جو ہے وہ خاصہ طویل ہے پہلا قدم کیا تھا ہسپانیہ میں مسلمان اور اسلام کے خاتم یہ end of the fifteen century and beginning of this sixteen century 1492 میں آخری جو رہ دی گرتے گرتے ہسپانیہ میں زوال آیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اب بڑی زبردست حکومت نہیں ہے مغلوں کی لیکن پھر یہ ہے کہ تقریب دو سو برست ان کی حکومت جو تھی واقعی حکومت تھی پھر اس کے بعد اس کا ڈیکلائن ہے تو بڑی عمارت کو گرتے ہوئے تو دیر مگتی تھا اور انزیب کے بعد کیا تھا زوال تھا مختلف طلاف توایف الملوکی پیدا ہو گئی براجہ مہارجہ کو ہندو بن کلائے مسلمان جو گرتے 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 پھر آپ کو معلوم آٹھار ستاون نام نے ہاتھ تو ایک نغل باقصہ بیٹھا ہوا تا بیچارہ زفر جس کو کہا ہے دو گز زمین بھی مل نہ سکی جس کے لیے جو قبر کے لیے کھوے یار میں وہ بہادوشہ زفر تھا لیکن اس کی حکومت کہا جاتا تھا کہ سلطنت شاہ عالم ازلال قلات پالم پالم یعنی چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر دلی کا پہلا ہوائی اڈا بنا تھا جیسے ہمارے والٹن ائرپورٹ کہلاتا تھا یہ والٹن لاہور سے کتما فاصلہ ہوگا اس کا ائرپورٹ بلانتا ایسے پالم ائرپورٹ بس وہاں دکھتے تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی زوال جو شروع ہوا ہے تو وہ تو کافی پہلے شروع ہو چکا تھا لیکن اس پر آخری سیل جو ہے وہ چودہ سو بانوے میں آخری جو ہماری منایا گیا سپید میں لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے پہلی مرتبہ ورل اولمبکس جو ہیں وہاں رکھے گیا نمبر ایک اور نمبر دو تمام عرب ممالک جو لوگوں کو بنا کر بٹھایا گیا وہاں پہلی مرتبہ اسرائیل کے سامنے انیس سو بانوے میڈری وہاں سے یہ پروسس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس اور یہ اور وہ سب دھوکہ فریم صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کے آغاز کرنے سے پہلے یہ پانچ سو برس کا انہوں نے در حقیقت جشن منایا تھا پانچ سو سالہ جشن اور اس طرح سجایا گیا تھا سپین جیسے دلہل کو آر آستہ پر آستہ کیا جاتا بہرحال وہاں سے جو ہمارا عمل شروع وہاں تھا ڈیکلائن کا لیکن کیونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹنچل ڈبل اپ ہو گیا تھا ظاہر بات رنائسنس ہوئی علوم پھیلے سائنسز میں ترقی ہوئی ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی یہ سب یورپی میں ہو رہا تھا وہی ایک پیالہ تھا جس میں ایسانہ کچھ ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں پاور پوٹنچل لگا لگ ہوا اب طاقت تو ضائع بات ہے کہ پھیلتی ہے طاقت اپنی جگہ تو ہی گئتی ہے ان کے پاس یہ مشرق کی طرف پھیلنے کے راستہ نہیں تھا اسی لیے کہ سلطنتی عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی سینٹینل آف دی مسلم ورلڈ یہ سنتری کھڑا ہوا ہے شمالی افریقہ کیسے جائے افرسیا کی طرف کیسے بڑھے راستے میں تو بہت بڑا بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ تھی لہذا نکلے کہاں سے ہیں یہ آپ کو معلوم چودہ سوٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ پر آش کیا افریقہ کے جنوب اسے چکر لگا کر اور پھر ایسٹ کی طرف اور اس راستے سے پھر یورپین کولومیا لگن کا سہلاب آیا ہے انڈونیشیا یہ ارمار آیا یہ سارے علاقے جو ہے پھر ہندوستان انگریز آگئے ڈچ آگئے فرنچ آگئے یہ آگئے پورچگیز آگئے وہ باقی سب نکلتے چلے گئے انگریز رہ گیا اس کے بعد یہ سہلاب پر یوں بڑھا ہے یعنی سپین اور سپین کے ماد افریقہ کے جنوب سے ہو کر کیپ آف گنھوپ سے ہو کر مشرق کی طرف یہ تمام دن قومیں آئی ہیں مغربی یورپ کی یہ میں آپ کو بتا ہے کیونکہ یہودیوں پر جو آیا تھا یورپین حضاب وہ مشرقی یورپ کی قوموں سے آیا تھا گریکز اینڈرومنز دیکھیں یہ آیا ہے مغربی اور اس کے لتیجہ جو ہے اس کا کلائمیکس کیا تھا اتنے عرصے میں افضائے بات ہر کمالے رازہ والے افسنطلیت عثمانی ابھی کمزور ہو چکی تھی آخر جیس سے ہر انسان پر بڑھا پا آتا ہے اسے کئی سو برس بڑے دردبے کے ساتھ عثمانی ترکوں نے حکومت کی ہے چار سو برس تک خلافت ان کے پاس لئی ہے مثل مامل کی بڑی زبردست حکومت یہ جو امپار تھی اٹمان امپار ایسا ہی تھی جیس سے کبھی رومن امپار ہوتی تھی اس کی ہمپلہ بلکہ اس سزائی تھی بہرحال اب یہ بھی بیمار ہو چکی تھی اس بیماری کے نتیجے میں پھر آخری جو اقتدام ہوا ہے عالم اسلام کو فتح کرنے کا وہ پہلی جنگ عظیم پچھلی صدی کی جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ کہاں ہوتی تھی پتہ ہی نہیں وہ ایک چھوٹا سا مجھ ترکی رہ گیا بس باقی گئی وہ جو کچھ ہوا اس کا پروسس کیا تھا کس طریقے سے کیا سارا ذہن یہود کا تھا یہودیوں نے پورا زور لگایا تھا سلطان عبد الحمید خان کو کہ آپ جو چاہیں ہم سے لینے آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے وہ گردن گردن تک قرضے میں تھا سلطان عبد الحمید تو نکلائیں ہوا تھا زوال تھا خرچے بہت تھے عیش بہت تھے محل بن رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پاؤں جو ہیں چادر جتنی ہیں اتنی پاؤں پھر آئے تو قرضوں تلے دبے ہوئے اب رچبہ ہی جو ہوتا ہے جیسے مڑاپہ آیا تو ہر طرح کی بیماریاں مڑاپے میں آکا زور کرتی تو ان کو دشوت دی گئی کہ آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیجئے وہ اجازت جس کی نفی کی گئی تھی اس معاہدے میں جو حضرت عمر کا ہوا تھا یرو شرم کے عیسائیوں کے ساتھ یرو شرم کے عیسائیوں نے ہینڈوور کیا تھا یرو شرم کو حضرت عمر کو بغیر جنگ کے تو ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا پس مندر کیا بہت ہماری تعریف کا خوبصورت واقعہ ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط نگا رہی تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے وہی جو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کی یہ حضرت عمر کا معاہدے میں تھا ایک تھوڑی سی ریائت حضرت عمر نے کروا دی تھی کہ ان کو عیادت ہوگی یہاں آئیں وزٹ کریں زیارت کریں اپنے مقامات مقدسہ کی آئیں کھڑے ہو کر رو دھولیں ویلنگ مال کے سامنے کھڑے ہو کر رو دھولیں جو چاہیں کر نہیں بس لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے کوئی مقام نہیں خرید سکیں گے کوئی پروپرٹی کوئی کھیج کچھ نہیں تو سلطان عبدالحمید خان نے جواب دیا کہ جو معاہدہ عمر کا تھا میں کسی قیمت پر اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہو تب انہوں نے سادش کروائی اور سادش ہی ذہن ان کا وہی بہت جبہ نے کہا تھا کہ اگر تینجینئس ہیں ایوہ جینئس ہیں فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے کروائی اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سلطان عبدالحمید ختم عربوں کے اندر عرب نیشتلزم کے بیج بود یہ عرب یہ کون ہوتے ترک تم پر حکومت کرنے وہ اردے تو ڈول یوں اٹھ گھڑے ہو شریف حسین والی مکہ غدار عاظم جس کا یہ پڑپوتا اب بھی بیٹھا ہوا جارمنن کے اندر اس نے بغاوت کی اور ترکوں کے خلاہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوی لائن موجود تھی ترکی کے دور میں اب بھی جب ہم جاتے تھے اب تو راستہ بدل گیا نیا روٹ ہے مکہ مدینہ کی درمیان اس میں وہ چیزیں نہیں آتی والنہ رینویسٹیشن موجود اور انجن کھڑے ہو اس نے ڈبے کھڑے ہوئے تھے وہ زمانے میں ان کا یہ تھا یہ حکومت تھی یہ ترکوں کی بغاوت ہوئی ترکوں کو زباہ کیا گیا پوری پوری ٹرینیں ان کے اڑا دی گئی کسم میں نے کیا اور پھر ہمارے صفائی انگریز کے ہمارے جو مرسنریز تھے یہ مسلمان جاہیر دار جو آج بیٹا ہوا ہے انہوں نے مرتی کرکا کرا کر جو دیا تھا انگریز کو مسلمان انہوں نے جا کے مدد کی ہے ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا ہے انہوں نے جنگ کی ترکوں کی سلام عربوں نے کی ہے نتیجہ چاہ دکھلا ان سے وعدہ کیا گیا تھا شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے تم حاشمی بھی ہو یہ تو ترک ہیں وہ تو محمد کی حدیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل احمد من قریش یہ ترک تو ہیں اور نسل تم حاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے لیکن پھر اس کے بعد جو گدداری کی ہے اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دی ہے جیتھڑے یہ یہ سارے ملک موجود میں آئے ہیں انیس سو چودہ میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے بیس برنا یہ ملکیں ہی کہاں تھے ایک ہی سلطنت عثمانیہ تھی پورا ویسٹ ایشیا پورا نور تھے ایفریقہ ایس یورپ سلطنت عثمانیہ یہ ملک انہوں نے بنا ہے اور پھر ان ملکوں کے اندر نیشنلزم کا بیج بوایا ترک نیشنلزم عرب نیشنلزم سینین نیشنلزم ایجپشن نیشنلزم شاید کچھ لوگوں کو یاد ہوں ناصر کا یہ جملہ نا ہنو ابناؤ الفرائنا ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اپنے ماضی پر ہم فقط کرتے ہیں نا ہنو ابناؤ نمارنا یہ صدا مسئل نے کہا تھا ہم نمرودوں کی اولاد ہیں ہمارا ماضی جو ہے کیونکہ نمرود ہی کہلاتے تھے کیلڈین امپائر کے جو امپرر ہوتے تھے جیسے مصر کے امپرر جو ہے فرائنا وہی نمارنا نمرود تو یہ لوکل نیشنلزم پر اشامل شامیین شاب شامیوں کا امت مسلمہ کے ٹکڑے عالم اسلام کے بھی ٹکڑے اور امت مسلمہ کے بھی ٹکڑے ورنہ اس وقت پر کیا تھا ایک تاریخی حقیقت نوٹ کر لیے عالم اسلام جو ہے ملومیہ کی حد تک تو ایک یونٹ تھا مکمل درمیان میں تھوڑا سا وقت خائد تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قید خلافت میں کہ دو حصوں میں منقصیب رہے تھے مصر اور شام نے حضرت علی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی لیکن اس کے بعد حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک ہو گئے اب سمجھئے سو برس تک ایک پورا عالم اسلام ایک وحدت ابباسی حکومت آئی تو اس کی ایک شاہ بنو مئیہ کی چلی گئی ہسپانیہ میں اس کے بعد دو حصے رہو گئے مسلمانوں کے ہسپانیہ میں عمریوں کی جو ہے ایک حکومت قائم گئے اور یہاں ہی ابباسل تھی اس کے بعد کیا ہوا جب زوال ابباسیوں کا ہوا پھر تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے سلاتین ہو گئے اور سلاتین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ ہیں جیسے کہ وہ تواعف الملوکی ہے ہمارے ہاں بھی سب سے پہلے جو حکومت تین سو برس رہی ہے وہ سلاتین کہلاتے تھے شہنشاہ نہیں تھے وہ اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ جو ہمارا جب زوال ابباسی خلیفہ ہے وہ ہمارا وہ ہمارا حکمران ہے وہی سے سند آتی تھی چاہے یہاں پر لوکل کرتے تھے جاہاں بھی ابھی فراغ کو فراغ نے شکست دی لیکن پھر وہاں سے سند اپنے لیے بنگوا دی سند ہوتی تھی وہ خلیفہ تھی ابباسی خلیفہ کچھ وقت تک معاملہ کیا تھا چاہے کتنے ہی ملک یہ بن گئے تھے علیدہ علیدہ یہاں یہاں وہ انہوں کی حکومت ہے یا صفیوں کی حکومت ہے یا سجدیتیوں کی حکومت ہے یا فاطمیوں کی حکومت ہے یا مسلمانی ترکوں کی حکومت ہے لیکن امت میں تقسیم نہیں تھی ایک مسلمان یونیورسل سیڈیزن تھا پورے عالم اسلام کوئی ویزہ نہیں کوئی پاسپورٹ نہیں مسلمان ٹھیک ہے شہر یہ ہے ہمارا کہیں ویس سے مغرب سے چل کر ایک شخص چلا ہے ہندوستان میں آکر وزیر بن گیا کسی نے پوچھا دی آپ نہیں ہے آپ نہیں ہے امت ایک نہیں ہے انیس سو چودہ تک اس کے بعد یہ امت کے بھی حصے مخرے اور عالم اسلام کے بھی یہ گویا کہ ہمارے زوال کا ایک طرح کا کلائمکس تھا لیکن وہ جو میں نے کہا بیسویں صدی کا معاملہ کیا ہے مرج البحرین یل تقیاد بینہما برزخ اللہ یم غیان اس کے بعد بھی ہمارے زوال کے کچھ لینڈ مارکس ہیں بیسویں صدی ایک اہیائی عمل بھی شروع ہوا ہے وہ میری اگلے تقریر کا حصہ ہوگا اہیائی عمل اور وہ بھی سہن جہتی ہے تھری ڈائیمنشنل اہیائی عمل شروع ہوا ہے پچھلی صدیق کی ربعہ کے بعد یوں سمجھ یہ انیس سو چوبیس پچیس کے بعد اس کے تین اس کے تین ایسپیکس ہیں تھری ڈائیمنشنل ایک ہے رنائسنس ایک اہیاء لیکن یہ کہ وہ میں نے جسا کہ اس کے بعد میں اب وقت ختم ہونے والا ہے لیکن وہ جو اہیائی عمل چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ زوال کے سائے بھی اور گہرے ہوئے سب سے پہلا لینڈ مارک بڑا ہمارے زوال کا وہ میں ذکر کر چکا ہوں سکس ڈیز وار آف نائنٹین سکسٹی سیون چھے دن کی جنگ تھی اور تین ملک مصر بہت بڑا ملک بہت بڑی فوج شام بڑا ملک ادھر اردن تینوں کو شکست فارش ایسی زلط ایسی زلط ایسی زلط جو تاریخ اسلامی بشاہت کہیں آپ کو نظر نہ آئے کہا جاتا ہے کہ میزائل دکھے رہ گئے ان کے صرف ٹریڈل دمانے والے نہیں چھوڑ کے اپنے جوتے ہوتے مسلم بھاگ گئے کتنی بڑی شکست ہوئی تھی مسلم اپنے مورچوں سے بھاگ گئے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے یہ ساری چیزیں آئیں چیز پورا سنہائی پیاننس سکس چھے دن میں پورا کا پورا اتنا بڑا علاقہ اس سے غازہ سمیت یہ غازہ اس وقت جو ہے مصر کا اس وقت اس کے بعد یہ ہے کہ سیریا کے شکست گولان ہائٹس اگرچہ رقمے کے ادبار سے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن بہت سٹیٹیجک ہے وہ ہائٹس پر ہے کہ جہاں سے زد میں ہے پورا کا پورا جو ہے دمشق جو ہے وہ صاحب نے تو اس خیطبات سے سٹیٹیجک پوائنٹ سے کوئنٹ ڈیویو سے بڑی اہمیت ہے گولان ہائٹس کی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا پورا ویسٹ بینک یہ لے لیا پورا یروشنم لے لیا یہ شکست ہم نے کھائی سبردست شکست کھائی عرب ورلڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے عرب ورلڈ کے لیے یہ اتنا ہی بڑی شکست ہے جتنی تاتاریوں کے ہاتھوں چودہ سو اٹھاون میں ہوئی تھی جبکہ خلیفہ آخری جو تھے مستعصم بلہ انہیں ان کے محل سے گھسٹ کر نکال کر اور ایک جانور کی لاش کے اندر ان کو لپیٹ کر اور ڈال دیا گیا تھا اور گھوڑے کڑا دیا اور عرب جو ہیں وہ عالم اسلام کی قیادت سے محضور ہو گئے اس کے بعد کو پھر جو دوسرا دور آیا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں دوسرا ہمارا جو رائز تھا ترکان تیموری ترکان سلجوقی ترکان سفوی ترکان عثمانی چار لوگ تو انیس سو سٹھ سٹھ کی چھے روز کی عرب اسلائی دد اس زمانے میں شاید کچھ لوگوں کو اگر اصل میں آج کل کا ہمارا جو ہے یعنی بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال میں اتنا یا تو دفن ہے یا گم ہے کہ اس نے نمازی کی خبر اپنے مستقبل کی فکر ہے اپنا وقت کا مسئلہ ہی ہے وہ مسئلہ ہم نے خود بڑھائے بھی ہے ہم نے اپنے سٹینڈلڈ اور ڈیونگ کو اونچا کیا اور اونچا سے اونچا کرنے کی فکر کے اندر ہماری سارے طوانائیاں سارے صلاحیتیں سارے اوقات اس حال کے اندر دفن پہ ہیں ہمیں تو شعور ہی نہیں ہوتا واقعات کیا جا رہے ہیں کیا کرنس چل رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا کتنا پتہ نہیں اپنے معمولات ہیں معمولات کے سوا کس جیس کی فکر نہیں فرنہ یاد کیجئے اس وقت عالم عرب میں پاکستان کی بہت بڑی جو ہے عزت اور تقریب ہو گئی تھی ایک دم کیونکہ انیس سو پیسن میں پاکستان نے بھارت کی طاقت کا مقابلہ کر کے اسے روک دیا تھا اپنے سے پانچ گناہ بڑی طاقت ٹھیک ہے وہ فتح نہیں تھی ہماری لیکن یہی فتح تھی کہ روک دیا ان کو پاست دفاع کر دیا اس کی عزت پاکستان کی اور خاص طور پہ انیس سرسن میں جو عربوں کی زلدت ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان لبکہ موچہ ہو گیا یہی ایک قوم ہے یہی ایک ملک ہے ہمارا تو حال جو ہوا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا چھے نوزہ جنگ کے اندر عرب تو کھوک لیا جانے نہیں لیکن پاکستان واقعی طرح یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے بھارت کا مقاملہ کیا ہے بھارت کا حملہ روکا ہے اور جو اتنا یقینی تھا بھارت کے لیے فتح کر لینا لاہور کو کہ بی بی سی میں ٹیلی ویزن پر دکھا دیا گیا فال آف لاہور ہماری کوئی یہ واگا کے آج پاس سے جہاں کچھ فوجیں ہوں کیا آگے بڑھ کے آگے ہی تھی کیونکہ ریزسٹنس کوئی تھی نہیں پھر وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا کوئی ریزسٹنسی نہیں ہے کوئی مقاملہ نہیں ہو رہا ہے کوئی ہمیں روکنے والا ہے ہی نہیں ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ ادھر سے عملہ ہو جائے گا گھٹو نے یقین دلایا تھا صدرہ یوپ کو کہ انٹرنیشنل ماؤنڈری بھارت کروس نہیں کرے گا بھیج دو یہاں اپنے کمانڈو کشمیر کے اندر بھیج دو وہ اندر جا کر انسرجنسی شروع کریں وہاں لوکل مسلمان کشمیری وہ ان کی مدد کریں تو ہم کشمیر کو آزاد کرا لیں گے اور ظاہر بات ہے کہ کشمیر وہ تو دسپیوٹی ڈیریٹری ہے لیکن یہ کہ انٹرنیشنل ماؤنڈر جو ہے پاکستان کا پنکیس پنجاب اور مرس پنجاب کا یہ تو انٹرنیشنل ماؤنڈر ہے انڈیا یہ ہم اتمنان میں تھے پتہ نہیں امریکہ نے اتمنان دلایا ہو کس نے دلایا ہو مھٹو کو جو مھٹو نے ان تک ہی کیا ہے ایوب تک انڈیا نے کیا کیا فوراں سے بٹا مارا لیکن وہ جو قرآن میں آتا ہے ان کی فی قلوب اللذینک فرور روم میں کافروں کے دلوں میں روم ڈال دوں گا اب غیر بات ہے جس کے دل میں روم آ گیا مروم ہو گیا وہ تو خل ہی شکست کر گیا اب اس کے بعد تو شکست جو ہے اس کی وہ ایک منتقی نتیجہ ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی اس وقت اللہ نے ہم پر فضل کیا پاکستان کو بچایا تو یہ جس سے کہ عالم اسلام میں پاکستان کی جو عزت اور پاکستان کا بقار انیس سو اکتر میں آکے وہ بھی دلاؤ گئے انیس سو اکتر کا ہمارا نبیکل ہندوستان کے ہاتھوں ہماری وہ شکست فاش اپنی غلطیاں اپنے کرتوت اپنی زیادتیاں اپنے معاملات کو سنبھال کرنا رکھ سکنے کی کوشش اپنے معاملات کو آپس میں حل کرنے کے لیے تیار نہ ہونا وہ ساری چیزیں گل لیجئے اس پر میری لمبی تقریر موجود ہے کہ فال اور ڈھاکر کے اسباب کیا تھے ایک فوری اسباب ہوتے ہیں ایک بڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں پیچھے جن کا ہسٹوریکل پس مندر ہوتا ہے باطل اللہ بہرحال اکتر میں جو ذلت و نسوائی ہماری ہوئی ہے تب اس کے بعد جو ہے وہ شب کی منتوں نے تو کھونی رہی سئی اب کہیں کوئی عزت ہے ہی نہیں پاکستان کی کوئی عزت پاکستانی مسلمان کی کوئی عزت اور یورپ امریکہ میں تو کیا ہوگی عرب ممالک میں کہیں نہیں انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں ہمارے جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں جا کر مرتزقین وہاں کا نوجوان کہ یہ جس کی تلاش میں ہی آئے ہوئے بھکاری لوگیں اور رفیق کہتے ہیں مڑی نفرت رفیق رفیق وہ یہ نفذ ہوتا نفرت کا نصبت کیا ہوئے عرب کے اندر ہوتا ہے ایک صاحب نے جو جدہ یونیورسٹی کے اندر ہیڈ آزی ڈیپارٹمنٹ تھے میکینیکل انجینرین کے مڑے پاکستانی بہت عالی انجینریا انہوں نے آکے مجھ سے ایک جوہاں کہا تقریباً دوتے ہوئے اب یہاں ایرمائزیشن ہو رہی ہے کہ اب ہمیں عربی اپنے لانے ہیں سارا سٹاف کل جو نڑکا مجھ سے پڑھ کر گیا اسے میرے اوپر لاکر بٹھا دیا ہیڈ آزی ڈیپارٹمنٹ میں نے کہا پھر تمہاری زیرت کو کیا ہوگیا کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ پیسہ ریال تو ملتا ہے نا امریکہ میں ڈالر تو ملتا ہے نا بس تمہاری زیرت کبال یہ ہے جندہ یونیورسٹی کا جن سب سے عالی ہسپتال ہے وہاں عرب تو سپراسی نہیں جا سکتا ہے غیر عرب ہیڈ آزی ڈیپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتا یہ فرق یہ ذلت یہ بسوائی بہرحال یہ میں نے اس وقت صرف تصویر کا ایک روح آپ کو دکھایا کہ بیس فین صدی میں اگرچہ ایک اعتبار سے حبارہ زوال کلائمکس کو پہنچ گیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیکن اس کے بعد بھی جو اللہ کی طرح سے اور عذاب کے کورے ہمارے پیٹ پر پرسے ہیں عالم عرب کے لیے سکس ڈیز وار آف نائنٹین سکسٹی سیون اور پاکستان کے لیے انیس سو اکتر کا نیبیکل یہ ہماری ذلت اور سوائی کے اہم نشانات ہیں اب آئندہ بیسری صدی کے اندر جو اہیائی جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی اقول قولی حادا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات شکریہ موسیقی نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الواقعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُنُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ فقال عز وجل کما ورد فی صورت الانشقاق فلا مقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر اذا تسق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ الحزين رَبِّ شَحْلِ صَدِّي وَيَسِّرِّي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْطَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ عَنِنْ فُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَ اتْتِبَاعُهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَ اشْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ بَفِّقْنَا لِمَا تَحِبُّ وَتَرْضَا مَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْلُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یارب العالمین ہمارے ہاں ایک مضمون چل رہا ہے سلسلے وار سابقہ و موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے وہ سابقہ امت مسلمان کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک جو دو ادوار آئے عروج کے اور دو آئے زوال کے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے اور یہ کہ جو دوسرا زوال ان کا شروع ہوا تھا ان پر رومیوں کے حکمرانی کے بعد سے وہ جاری رہا جاری رہا جاری رہا یہاں تک کہ پچھلی صدی کے آغاز تک وہ اپنی انتہا کو پہنچا البتہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک نشت ثانیہ کا عمل شروع ہوا یہی مسئلہ اس حدیث نمری کی روح سے کہ آنفزو نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَتَعَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِلَ حَسْمَ مَعْلِ بِالنَّعَلِ میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائی پر ہوئے تھے بلکل اسی طرح جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کی مشابہ ہوتی ہے تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے اوپر سے آپ دیکھیں گے تو پنجیوں کا فرق نظر آئے گا تلوے جوڑ دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے تو بیٹمین دی لائنز اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے یہ کارمال خوفی ہے وہ بھی ہم بیان کر چکے پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا مسلمانوں کا پھر زبان آیا فتنہ تعتار کے ہاتھوں عربوں کی اقتدار کا خاتمہ ہوا بلکہ عرب جو ہیں بحیثیت مہنوئی امت مسلمہ کی قیادت سے معذول کر دیا گئے چند سو سال گدرے بہت تھی توائف الملوکی اور بڑی مایوسی دور دور تھا دوال اول پھر موجزہ ہوا جن تعتاریوں کے ہاتھوں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہ ایمان لے آئے اور ان کے مختلف قبیلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس بشا کے ثانیہ ملی اس کے بعد اس کو بھی زوال آیا وہ جو ہمارا دوسرا زوال تھا وہ سقوط ہسپانیہ سے شروع ہوا بدلوین صدی کے آخر اور سولوین صدی کے شروع میں عیسری صدیوں کے ساتھ سے بات کر رہا ہوں اور وہ اپنی انتہاں کو پہنچا ہے پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عزیم کے بعد تھے جب تقریبا پورا عالم اسلام یورپی اقوام کی غلامی کے اندر آگیا اب اس کے بعد سے امت مسلمہ کا بھی ایک نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے تو ہم جس دور میں سانس دے رہے ہیں یہ امت کی نشت ثانیہ کا دور دونوں امتوں کی البتہ ایک بات میں نے بیان کی تھی وہ اپنے آپ کی ذہن سے اوجل نہیں لینی چاہیے اسلام کا معاملہ اور امت مسلمہ کا معاملہ اس کو علیہ دا کر دی اسلام کی تو نشت اولہ ہوئی حضور کی بحثت اور خلافت راشتہ لیکن اس کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا اور وہ زوال آج تک جاری ہے وہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے مسلمانوں کا بحثیت قوم کہ خلافت راشتہ کے بعد تو ان کے اصل روج کا دمانہ آیا ہے بدو عباس کا دور عظیم ترین ملکت دنیا میں وہ تھی لہذا مسلمانوں کو دو مرتبہ وروج اور دو مرتبہ زوال ہو چکا ہے اسلام ایک ہی مرتبہ وروج کو پہنچ سکتا اس کے بعد سے وہ سلسل زوال میں ہے آج تک لیکن اس کے بعد ایک نشت پسانیہ اس کی بھی شروع ہوئی ہے ایک عمل ہے اس کا تو اس میں سب سے پہلے تو میں نے آج جو دو آیتیں پڑھیں وہ سورہ واقعہ کی ہیں یہ مظہور قرآن میں آیا ہے اصل میں اس حوالے سے کہ انسان کی ایک پیدائش وہ ہے جو رحم مادد سے شروع ہوتی ہے اور وہ مختلف مداری فیہ کرتے ہوئے ایک انسان ایک ننہ سا انسان دنیا میں آجاتا ہے اس کو تو تم جانتے ہو لیکن جو نشتیں آخرہ ہونی ہیں دوبارہ یہ کہا گیا ہے سورة نجمہ اس کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو کیسے ہوگا کیسے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے تو خدا کے مندو یہ سوچو پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا ایک گندے پانی کی بون سے انسان کو بنا دینا آسان تھا اگر یہ روز 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 آپ دیکھنا رہے ہوتے تو کوئی بتاتا کسی کو کیسا ہو سکتا تو کوئی مانتا وہ تمہیں مال ہوئے جانتے ہو نطفے سے ان تمام مراحل سے ایک مکمل انسان اسی میں سے آئنسٹائن نکل آیا ہے اسی میں سے ڈاروین نکل آیا اسی میں سے شیکسپیئر نکل آیا اور تو آئی اسی میں سے ابیاء نکلے اسی میں سے رسول نکلے اسی میں سے اولیاء اللہ نکلے تو یہ نشرت الہولہ جو ہے اس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو تو پھر نشرت اخرہ جو ہے اس میں تمہیں شک کیوں یہ میں نے آج خاص طور پر آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جس حال میں ہے اس میں اس بات کا امکان کہ دوبارہ نشرت ثانیہ ہو جائے گی اسلام کی اور تیسری مرتبہ نشرت ہو جائے گی سالسہ مسلمانوں کی یہ ناممکن سنگل آگا بلکہ وہ کیفیت ہے آج جو منی اسرائیم پر جو عذاب آیا تھا پانچ سو ستاسی قبل وسیع میں نبو کے نظر کے ہاتھوں یروشلم جو ان کا مرکزی شہر وہاں ان کا کھانا ایک آبا حیکل سلمانی حیکل سلمانی مسمار ایک ایٹ سلامت نہیں رہنے دی دو ایٹیں برابط نہیں رہیں اور تمام آبادی یا قتل اور یا انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بیلونیا لے گئے جس کو وہ کہتے ہیں اور ایرہ آف کیپٹیویٹی ہماری اسیلی کا دور اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ معاملہ قرآن مجید میں سورہ مقرآن میں آیا ہے وہ مجدی ہوئی بستی جب دیکھئے ہو یروشلم کہیں باہر سے آئے ہوں گے تاہیر بات ہے کہ عالمی یہودیت تو وسیع تھا نا کہیں سے آئے اور یروشلم کو دیکھا کہ کوئی دو ایٹر سلامت نہیں یہ حیکل سلمانی جو ہے یہ بڑا ہوا ہے بسمار اور ایک انسان ایک متنفس نہیں ہے ایک متنفس کیسے اللہ دوبارہ ضرم کر دے گا تو یہ ایک تعجب اس طرح کا کہ اب کیسے بستی ہے دوبارہ بسے گی کیسے یہاں آبادی دوبارہ ہو جائے گی یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں وہ ہارا آج ہمارا اس کے بعد کیا ہوا یہ سورہ بقرہ میں ہے سو سال کے لیے موت تاریخ کر دیا اللہ حضرت عزیر پر حلی السلام اب وہ تو سوئے ہوئے اس موت کی نین تھے اس سو سال میں ایک انقلاب آگیا یہ جو نربو کے نظر لے گیا تھا لاکھوں یہودیوں کو قینی بنا کر اس پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ سائرس کہہ خورس اور اس نے پھر جب عراق پر حملہ کیا یہ بیملونیوں سے مراد عراق ہے بابل تو پھر اجازہ دینی جاؤ واپس جا کے اپنا تم حیکل بھی تعمیر کر لو تم اپنی بستیاں آباد کر لو اس حدثے میں وہ ایک قافلے بندبر کے آنے شروع ہو گئے تو گویا کہ نشتیں اخراج شروع ہوئے تو اس طرح پھر حضرتیں اسی وقت حضرتیں اوزہر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بستیر آباد ہو گئے تو اس طریقے سے یہ اسلام پر بھی نشت سانیہ آکر رہے گی اور مسلمانوں کی نشت سالسہ آکر رہے گی تو فرق صرف یہ ہے کہ اسلام کی یہ نشت سانیہ ہے مسلمانوں کی نشت سالسہ ہوگی پہلی ارموں کے زیر قیاس دوسری ترکوں کے زیر قیاس ترکانِ تیموری ترکانِ صفوی ترکانِ سرجوقی ترکانِ عثمانی سٹاک ایک ہی ہے اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے اسی عمل کے ایک بار سے میں پہلے آپ کو آئے آج سنا چکا ہوں یہ سورہ انشقات کی فَلَا اُخْسِمُ بِشْشَفَقِ تو قسم کھاتا ہوں میں شفق نہیں شفق کیا ہوتی ہے سورہ جوٹ چکا لیکن کچھ لالی کچھ اثرات ہے دور سے وہ جہاں غروب ہوا ہے وہاں سے بھی اس کی کچھ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے روشنی تو اب یہ سرخی نظر آتی ہے تو یہ شفق ہے کہ اصل سورہ تو اسلام دوب چکا کہاں ہے اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے ہے دین کی حیثیت سے کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں سورہ دوب چکا لیکن شفق اس کی تعلیمات تو باقی ہے اس کی یاد تو ہے کہ ہاں دور نبی اور خلافت راشدہ میں وہ نظام تھا اس کے بعد تاریخ رات آگئی واللیل وما وسق اور قسم رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے تاریخ کیا ہی سمیٹ گی یہ رات اور کیا سمیٹے گی یہ دو بجے گمرانی آئیں جو فتنے اٹھیں وہ سب اس طویل رات کا حصہ ہیں لیکن پھر والقمر عزت قسق پھر جب قسم چاند کی جب وہ رفتہ رفتہ بھرتا ہے آپ کو معلوم ہے پہلی رات کا چاند کیا نظراتا ہے جیسے کوئی سوخی ہو ٹہنی سیر ہو کوئی اس کے بعد چودہ دن میں کیا بن جاتا ہے ازت تسق جب بھر جاتا ہے لَتَرْكَ مُنَّ تَبَقًا أَنْ تَبَقْ تم لازمًا چڑھو گے ایک سطح کے بعد دوسری تبق کے بعد دوسرے تبق جیسے کہا گیا سبع سماوات انتباطا جیسے یہ سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو ایسے ہی تُمْ تَبَقًا أَنْ تَبَقْ ایک مرحل ایک درجہ سے دوسرے تک سے چڑھائی ہوگی تو یہ عمل جو ہے نشت ثانیہ کا اسلام کا اور نشت ثالثہ کا مسلمانوں کا یہ تدریج ہوگا یہ کام اب اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور کے اہد مبارک میں ہو گیا کہ آپ کے دست مبارک میں صرف آپ کی حیات دنیاوی تئیس ورس بلکہ حیات دنیاوی تو آپ کہیں کہ ایک سٹھ برس تھی جو کمری حساب سے لیکن ضائع بات ہے اس سے پہلے جو چاریس برس ہے پہل جو وہ تو ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوگا تھا اس کے بعد تو وہ ایک تیس برس ہی بنتی ہے یا کمری حساب سے تیس برس ہے تو اس حوالے سے یہ ایک سٹھ برس جو ہے یہ شمسی حساب سے ہیں حضور کی حیات دنیاوی جو ہے کمری حساب سے تریسٹھ ہے لیکن اس کے بعد انتظام آ گیا ایک ہی نسل ہے ون لائف سپین ایک فرد کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے اور ایک عظیم جو ہے نظام دنیا میں برکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں ہو سکتا ہونا ہے لیکن یہ ہوگا درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ اب اس وقت میں جو یہودیوں کا عمل شروع ہوا جن مراجز مجھنا وہ بیان کر چکا ہوں اٹھارہ سو ستانوے کی پروٹوکولز آف دی ایلڈر کو دی زوائل انیس سو سترہ میں آپ کو معلوم ہے بالفور ڈیکمیریشن انہیں اجازت مل گئی جاؤ اب جا کے فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں جائزات خریدو مکان خریدو خید خریدو جو چھوک نہ ہوگا انیس سو ستاریس میں اسرائیل قائم ہو گیا انیس سو ستاریس میں اس نے تین عرب ملکوں کو شکست فاش دے کر اپنے حدود بڑھا لی یہ اس کی درشت سالسہ اس کی درشت سالسہ ہے کیونکہ دو درشتوں میں تو مزر چکا تھا یہ لیکن اس وقت اس کا سکردی مجھے کرنا ہے مسلمانوں کی جو درشت سالسہ اس میں گڑھ بڑھ ہوتی رہ گی میری گفتگو میں اور اسلام کی درشت سالسہ یہ اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ دونوں ملے ہوئے عمل ہیں اور یہ بھی جان دیجئے جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا یہ دونوں علیدہ بھی ہیں لیکن ایک بھی ملے ہوئے بھی اس لیے ایک جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میک و تعلق نہیں پیمانے سے مسلمان قوم جو ہے وہ پیمانے کے معنی سے جس میں شراب ہیں پیمانہ ٹوٹ جائے تو کیا شراب کا اثر ختم ہو جائے گا مسلمان ٹوٹ بھی جائے اسلام جو ہے وہ تو باقی رہے گا اس حوالے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران تو مٹ جانے سے نشہِ میک و تعلق نہیں پیمانے سے لیکن وہ شکوا میں یہ بھی کہتے ہیں تم کی ضدوں میں مشہور کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ساقی تو ہے جو جام کو حرکت میں لاتا ہے آپ دیکھیں جام وہاں بھی ہے جام یہاں بھی ہے اس جام میں جو شراب ہے وہ اسلام ہے ساقی جو جام کو گردش میں لارا ہے وہ مسلمان تھے جو اسلام کو لے کر دکھ لے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا وہ تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوگا تھا تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور جدہ بھی ہیں دیکھیں اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمان کی نشت سالسہ اور اسلام کی نشت سالسہ کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ عمل جو ہے یہ ایک بہت سے پہلوں کا حامل عمل ہے یہ بسیط عمل نہیں ہے کوئی ایک عمل نہیں ہے بلکہ میں اسے کہوں گا کہ تھری پرانگڈ اٹیک جیسے ہوتا ہے فوجی استناب میں ٹو پرانگڈ اٹیک آپ نے کسی جگہ دو طرف سے حملہ کیا تاکہ وہ جو ایک طریقے سے جکر نہیں ہوتا جو بھی ہندف ہے تو تھری پرانگڈ اٹیک ہے کہ جو کفر کہہ لیں امت باطل کہہ لیں حضب اللہ کے خلاف جو عمل شروع ہوا ہے اور جو ہو گیا تھا پچھلی سنی ہی میں وہ جیسے ہی ہمارا انتہا کو پہنچا زوال پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سے چودہ میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور پورا عالم اسلام یورپین کولوریل پاورز کا خلاف یہ لو ایسٹ ایب کو ہم پہنچ گئے تھے لیکن اس کے بعد آپ زیادہ زیادہ کہہ لیں کہ دس سال کے عرصے کے بعد ہی ایک اپورڈ بومنٹ شروع ہو گئی اور یہ کئی سٹیجز سے گزر چکی ہے اب یہ کچھ براہی تیہ کرنے ہیں لَتَرْكَ مُنَّةَ تَبَقَ نَوْتَبَقَ یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ سے کچھ فاصلہ تیہ کر آئے ہیں اس سے امید بنتی ہے اور یہ کہ مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ ایک بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے تین پہلو ہے سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے مسلمان بحثیت قوم آزاد ہو جائیں پورے عالم اسلام سے آپ کو معلوم ہے ایک ایک کر کے اندونیشکیہ سے چلے گئے نیا سے چلے گئے آپ کو معلوم ہے عالم عرب سے چلے گئے ہوتا ہوتا پورا عالم اسلام تقریباً آزاد ہو گئے یہ پہلی سٹیج ہے یہ بھی در حقیقت اگر کہ احیاء اسلام سے اس کا مراہداز کوئی تعلق لگا نہیں آتا یہ تحریکیں اکثر سیکولر قیادت میں چلی ہیں اندونیشیا میں سیکارڈو ایک خالص سیکولر زمین کا آدمی تھا اس کا مذہب مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے ہاں قائد اعظم بھی اپنی ابتدائی شخصیت کے اعتبار سے سیکولر زمین کے آدمی تھے مذہب سے پاملی طور پر ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے ظاہر تعلق نہیں آتا اور عطا ترک تو آپ کو بالو دیتے ہو تو خالص سیکولر اور یوں سمجھئے ایک اعتبار سے اسلام دشور شخص تھا اگر تو ایک وقت میں جبکہ حالات زیادہ معلوم نہیں تھے تو عطا ترک کو سمجھا گیا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے مجھے آج تک یاد ہے انیس سو اٹیس میں میں حرام ہوتا ہوں کہ اس دوانے میں کچھ اتنی ایکٹیوٹی تھی سیاسی اور عدبی کہ میں چھے برس کی عمر میں بتیس میں پیدا ہوا اٹھتیس میں دو اشخاص کی موت کا میں نے ایسا اثر لیا جیسا کہ میرا کوئی قریبی عزیز فرق اٹی ایجا سکس ایئرز ایک علامہ اقبال اور ایک مصطفیٰ کمال یہ دونوں انیس سو اٹیس میں فرق ہوں تو مصطفیٰ کمال کا بھی یہ ہوا ہے ضرور کہ اگر وہ نہ ہوتا بظاہر احوال تو ترکی بھی نہ بچتا سلطنگلت عثمانیہ تو ختم ہوئی لیکن کم سے کم ایک ملک اس نے بچا لیا تو یہ اس کا ایک پوزیٹیو رول ہے سامنے رکھنا چاہیے ہمیں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں یہ ایک عام عادت ہماری جو ہو گئی ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے تو اس کے اندر کوئی خامی نظر ہی نہیں آسکتی ہماری آنچے بند ہو جاتے ہیں اس کی خامیوں سے اگر کسی سے مغز ہو جائے تو اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے یہ وہ سرافا شرح ہے برائی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی کا element ہے تو اس کو بھی ماننے جو بھی negative element سے اس کا بھی فہم ہونا چاہیے صحیح فہم کے بغیر بات آگے چلتی نہیں اب اگر صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھیکا مصر سے نکال کر منیٹرینین میں تو وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھا اگر سوکارنو نے جدو جہود کی تو وہ ملین نیشنلزم کی بنیاد پر تھی اگر مجتوہ کمال نے ترکی کو بچایا تو وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر تھا تو یہ سب نیشنلزم تھے اس کا انسان اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ نیشنلزم تو در حقیقہ خود اسلام اور مسلمانوں پر مغرب نے جو زخم لگا ہے کاریوں میں سے ایک زخم ہے اس کلونیلزم کا دور ترہا ہے اس سے پہلے پورے عالم اسلام ہے اسلام بس ہے کوئی مقامی نیشنلزم نہیں تھا بلکہ پورا عالم اسلام وہ ایک باتت تھا اس معنی میں اگرچہ حکومتیں جدہ ہیں اب اندوستان میں مغلوں کی حکومت ہے ایران میں صفیوں کی حکومت ہے وہاں فلان کی ہے آگے عثمانیوں کی ہے لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ وست سے چل کر ریس تک چلا جائے اس لیے کوئی پابندی نہیں ہے وہ پورے عالم اسلام کا شہری ہے کوئی نہیں پوچھنا آپ کو معلوم ہے ایک سیعہ چلتا ہے اور مراکو سے چلتا ہے ہندوستان میں آگے وزیر بن جاتا بھائی ہوکو کیسے بن گیا ملت ایک تھی ملت کی وحدت کو ختم کیا ہے یوروپین کولونیلزم اور عربوں تم اٹھو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو یہ انیس سو چودہ کی جنگ میں جو بغاوت کرائی گئی عربوں کے ذریعے سے یہ سب جو ہیں لوکل نیشنلیزم عرب نیشنلیزم ٹرک نیشنلیزم اور بیلے نیشنلیزم اٹھ سٹکا ہے دیکن بارال یہ جو ایک پورے پروسس سے ایک امت کی آزادی کا معاملہ جو ہے حاصل ہوا ہے دیکھیں یہ گویا کہ نشت اثانیہ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشت اثانیہ کا ایک قدم جو ہے وہ پورا ہوا ہے اگرچہ اب اس میں دو باتیں ذہن میں لکھئے اگرچہ یہ قیادتیں اکثر و بیشتر جو ہنسی کونہ ذہن کی سوچنگل و مزاج کے لوگ تھے لیکن حدیث نبی ہے حضور نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تعیید کروا لیتا ہے کسی فاجر شخص سے فاسق و فاجر شخص سے اب مصطفیٰ کمال فاسق و فاجر سکار دو فاسق و فاجر لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی آزادی کا ایک کام کیا لیتا ہے تو اس میں بھی گویا کہ ایک تعیید جو ہے وہ اسلام کی تعیید کا ایک محلو ہے دوسری مات اس سلسلے میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارے احیائی عمل کا تحریک پاکستان اس میں بہت ہی منفرد ہے ممتاز یہاں کوئی لوکل نیشنلزم نہیں تا جسے انواک کیا گیا ہو اسلام کے نام پر تحریک پاکستان چلی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ واہی تحریک ہے پورے عالم تارے عالم اسلام میں آزادی حاصل کیا تھا افریقہ کے ممالک نے بھی اور ایشیا کے ممالک نے بھی کہیں بھی اسلام کا نعرہ نہیں رہا سوائے تحریک پاکستان کی اور اس کے نعرے سے گونج گیا پورا جو ہے مر سغیر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اور اس اعتبار سے بھی یہ منفرمی معاملہ تھا اندوستان کا کہ جب خلافت کے خلاف سادشیں ہو رہی تھی ابھی خلافت ختم نہیں ہوئی تھی خلافت تو انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی ہے لیکن سادش جو ہے یہودیوں کی وہ تو سب کو معلوم تھی اور برطانیہ میں جب مال فور ڈیکنریشن آ گیا انیس سترہ کا تو پتا چل گیا تھا کہ آپ کیا حدات ہیں تو اس وقت اگر احتجاجی تحریح چلی ہے پوری دنیا میں تو صرف ہندوستان میں سوچ یہ خلافت معاملہ صرف ہندوستانی معاملوں کا مسلمانوں کا تو نہیں تھا اگر یہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ لیکن پوری دنیا میں اور کہیں پر کسی کے کان پر جون تک نہیں دیں گی کبھی ہوتا ہے نا جون پڑ جائیں تو جون کے کان پر رہنگے گی تو پتہ جلے گا بھئیہ کوئی دیلی چل رہی ہے یہ احساس تک لیں گے یہ باورہ ہے کان پر جون تک در رہی کہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پر تحریک چلی اور ایسی زبرز چلی کہ اس نے ہندو تک اس میں شامل گاندی شامل ہوا تو یہ ہے اس ایک ایک جو اسپیکٹ ہے احیائی عمل کا یعنی تحریک آسادی کی جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام اب کم سے کم ظاہری طور پر آساد ہے عسکری طور پر آمان ہے اگرچہ ابھی ذہنی غلامی باقی ہے اگرچہ ابھی ٹیکنالوجی کے ادبار سے ہم غلام ہیں اگرچہ ہمیں ابھی ان کے مالیاتی شکنجوں نے بھی جکڑا ہوا ہے یہ ہے غلامیاں ہیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لیکن وہ براہ راست غلامی داریکس لیوری وہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ جو غلامیاں یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ سے ختم ہوگی یہ مسلمانوں کی نشت ثالثہ سے ختم نہیں ہو سکتے وہ مسلمانوں کی نشت ثالثہ لے ہو تو ٹھیک ہے مسلمان آزاد ہو گئے لیکن اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی تو یہ ذہنی غلامی بھی ختم ہوگی اور پھر ہر ایک بات سے پھر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ پر توقع اللہ سے امید رکھتے ہوئے پھر ہم باتیر کو چیلنج کریں گے اور باتیر کا مقابلہ کریں گے اچھا اس اہیاء علم کا ایک اور حصہ جو ہے عمل کا وہ ہے علماء کی زیر قیادت علماء دین جو ہے ہمارے یہ اصل میں ان کا جو نظام جو بنا ہے وہ تو اس وقت بنا تھا جبکہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تھی چاہے خلافتیں راکھتا نہیں تھی حکومتیں مسلمانوں کی تھی تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جیسے کسی بھی حکومت کو مجسٹریٹس کی ضرورت ہے اور جو ہے جو بھی وہاں پہ حاکم مہون کی ضرورت ہے حکام کی ضرورت ہے مغرہ مغرہ تو مسلمانوں کی حکومت میں یہ تین عہدے تھے جس کے لیے نظام تیار کیا گیا تاکہ ان عہدوں کو پر کیا جاسے قاضی چاہیئے تھے فیصلے کرنی ہے تو وہ اسلام پڑھیں گے فقہ جانے گے تب ہی تو فیصلے کریں گے اسلام کی روطہ میں لہذا سارا انفیسل اس میں فقہ پڑھیں اس لئے کہ قانون کے حوالے حصے فیصلے ہوں گے پھر اس میں مفتی حضرات کی جو کہ فقہ کے ایکسپرٹ وہ قاضی کو مدد کر سکے گے کہ اس معاملے میں فتوہ یہ ہے دین کا فتوہ یہ ہے قاضی کو مدد کرنے کے لیے آج پر اس کی جگہ وکیل ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے دور میں وہ مفتی ہوتے تھے مفتی کا فتوہ اور یہ کہ تیسرے نمبر پر خطیب جو ہیں یہ جمعہ سرکاری ہوتا تھا جمعہ جو آپ انفرادی طور پر نہ کوئی جامع مسجد بنا سکتے تھے اور نہ وہاں آپ خود کھڑے ہو کر خطیب بن سکتے تھے نہیں آپ عام مسجد بنا سکتے ہیں پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد بنا لیں گلی گلی بنا لیں کوئی پروا لیں لیکن جامع مسجد وہ تو ایک آبادی میں ایک ہی ہوگی اور وہاں پر خطیب جو ہے وہ سرکاری ہوگا حکومت کا پیسے تو یہ ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے کہ اگر لاہور ایک صوبے کا جو ہے حسن مقام تو گبرنر نواز پڑا ہے جو میں گبرنر خطبہ تھے خلفائے راشتین خطبہ دیتے تھے خلفائے بنو عباس کہتے تھے حالانکہ یہ دو وہ اصل میں خلفائے راشتین تو نہیں تھے لیکن خطبہ تو دیتے تھے برمیہ دیتے تھے خطیب باران تو یہ جو علماء کا معاملہ ہے ان کا جو رول ہے آج اس میں میں ایک نفی بھی کر رہا ہوں اور ایک مصبت بات بھی کر رہا ہوں مصبت بات کیا ہے اسلام کے سٹرکچر کو پریزرم کرنے میں ان کا بڑا رول ہے کہیں کوئی فتنہ اٹھیں یہ کھڑے ہو جاتے اس کے مقابلے کے لئے تاکہ اسلام کا جو دھانچہ ہے باقی رہے اگر دھانچہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تباہ مشکل ہو جائے گا یہ دھانچہ ہی رہے تو اس میں کبھی اصل روح بھی پھوکی جا سکے گی تو یہ جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے اسلام کا جو مذہبی نظام ہے مساجد آبادت مساجد کو خطیب بھی تو چاہیے نا اب وہ سرکاری خطیب تو ختم ہوئے تھے انگریز کے دور میں آ کر اب تو خود ہی آپ مسجد میں مسجد بنائیے اور خطیب بنائیے اور خطیب خطبہ تھے تو اس نظام کو برقرار رکھنے میں اور اگر کہیں فتنہ اٹھے اعتقادات کے اعتبارات سے یا اسلام کے نظام کے اعتبارات سے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء موجود ہوتے ہیں فتنہ ختم نبوت قلام متقادیانی آجہانی لعنت اللہ علیہ اس نے شروع کیا اس کے اندر درار ڈالی حملہ کیا علماء کھڑے ہو گئے علماء نے تحریکیں چلائی تو بعد انیس سو تریپن میں تحریک چلی تھی وہ ناکاب ہو گئی تھی اور انیس سو چھوٹر میں کہاں جاں ہوئی اور پھر ایک فاسق و فہدی راجمی کے ہاتھ ہو بھٹو کوئی متخیر پرہزار آدمی تو نہیں تھا نا اس کی ہاتھ کو اللہ نے یہ فاسطہ کروا دیئے کہ ایک قادیانی جو ہے وہ غیر بسنی مقلی تھے حالانکہ قادیانی توقع رکھتے تھے بھٹو کو اقتدار دلوانے میں ان کا بڑا حق تھا لیکن وہ تو توقع تھی کہ اس کے حوالے سے اب ہم اس لیے انہوں نے خاص جو ہے وہ پریڈ میں سلیوٹ کر کی تھی سرگودہ سے جو ہوائی جاغ ہمارے اڑے خوجی انہوں نے باقاعدہ جو ہے ربوے میں مصفق کا جو ان کا جو خلیفہ تھا ناسر غیبت اس کو سلیوٹ کیا تھا اس پر آنکھ کھری کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بن گئی ہے دوبارہ لتیجہ یہ نکلا علماء کا کام یہ تو ہے کوئی اور فتنہ انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا اس کے مقابلے میں آگئے کئی کتابیں اوپر لکھی گئی اور اگر سرسید احمد خان نے نیچری قسم کی تفسیر شروع کر دی جن میں موجزوں کا انکار ہے جن میں یہ ساری چیزیں جو ہے فرشتے کا بھی انکار ہے تفسیر ہے لکھا ہے تفسیر تفسیر ہے قرآن جب یہ ایک ریسٹرنزم جو ایک سائنٹیفک ریسٹرنزم آیا تھا انگریز کے ساتھ آیا تھا سائنس سے تعلیم انگریزی زبان اور اس میں یہ کہ نیوٹونین ایرہ کی فیزکس آئی تو آنکھیں چوپٹ کھل گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا مرعومیت ہم پر اتنی تاریخ ہوئی کہ اسلام کی ایسی تابعیت کی کہ تاکہ یہ لوگ کون مانے گا آج سائنس کی دنیا میں کہ فرشتہ بھی کسی بلا کا نام ہے کون مانے گا کہ جن بھی کوئی چیز ہے کون مانے گا یہ کہ سمندر پھٹ سکتا ہے ایک عصا کے ظرف سے کون مانے گا کہ آگ نے اور ابراہیم کو جلائے نہیں کون مانے گا لہذا ان سب کو کاٹنا اسلام میں سے جیسے ایک میمار کھڑا ہوتا ہے ہیٹ کو توڑتا ہے تاکہ جوڑ بلا سکے تو انہوں نے اسلام کا جو ہے توڑ پھوڑ کی سرسید اور اس کے بعد اس میں قادیانیوں کا حصہ ہے علام مشرقی کا حصہ ہے اور ملکرین حدیث کا حصہ ہے ان کے بھی مقابلے میں پھر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے علماء کی در توجہ نہیں تھی اردو میں تو یہ کہ سب سے پہلے صرف شاہ علی اللہ دہلوی کہ دو بیٹوں نے ترجمہ کیے تھے واقعی کوئی تفسیر اردو میں انہی کے ایک بیٹوں نے لکھی تفسیر عزیز نے لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں یہ کام ہوئی نہیں رہا تھا علماء کو تفسیر کی طرف کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی ساری دلچسپی فقہ سے تھی فقہ پڑھو ارثوڈاکس انداز کے اندر جو صحیح تفسیر قرآن کرنے کی کوشش کی وہ میرا خواچ میں یہ تحرین اس پر ہے کہ یہ بیسویں سنی کے آواخر سے جو تحرین شروع ہوئی تھی وہ انیس سنی کے آواخر سے بیسویں سنی کے وسط تک جو تفسیریں آئیں ہیں جو رجوع القرآن کا دعوت رجوع القرآن کا منظر و پسمنظر میں یہ کتاب ہے خاصی زخیم کتاب ہے وہ پڑھنے کی ہے جن کو بھی اس سے چسپی ہو کہ بحثیتیں مسلمان عوام جو ہیں ہندوستان میں قرآن کا حصے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا بس پڑھ لو سوا باسو کر لو جیسے آگیا ہے باقی یہ کہ اصل میں کوٹ لینگویج جو تھی سرکاری وہ فارسی تھی فرسارسی پڑھتے تھے لوگ فارسی ہندو بھی پڑھتے تھے آخر سرکاری ملازمتیں انہیں بھی کرنی ہوتی تھی جیسے انگریز کے آنے کے بعد ہم نے بھی انگریز ہی پڑھی انہوں نے بھی پڑھی اس لیے کہ حکومت کے اندر سرکاری ملازمت کرنی تو سب میں پڑھ دی تو مسلمانوں کی حکومت میں کوٹ لینگویج سرکاری زباد فارسی پڑھتے تھے اور فارسی میں کوئی ترجمہ بھی نہیں تھا نہ کوئی تفصیل تھے پہلا ترجمہ شاہ علی اللہ نے کیا ہے اور اس پر علماء کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے فتنہ کیا ہے یہ فتنہ ہے یہ ترجمہ کرنا یہ گناہ ہے زیادہ ان کو تو قبل کرنے کا منظور کھڑی ہے باہر لیکن اس کے بعد جب سید احمد خان کی وہ تفسیر آئی تو وہ ایک سٹیمولس بن گیا ایک تحریک بن گئی مسلمان علماء کے لئے بھئی ام لاؤ قرآن مجید کے صحیح مفہوم سے لوگوں کو آگاہ کرو اگر دو دوان کے اندر ورنہ تو یہ فتنہ پھیلتا کرنا جائے گا تو اس حوالے سے العلماء کے اندر یہ مستو ہے کہ وہ دفاع اسلام عقائد اور آمال سب کے اعتبار سے وہ دفاع اسلام کا کام تو کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اسلام کی نشرت سامیہ کے جو اصل تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ان کے اندر استعزاد نہیں ہے بلکہ میں افسوس کے ساتھ ارز کروں گا کہ اسلام کا تصور بحثیت دین ان کے ہاں موجود ہی نہیں اسلام کا تصور بحثیت مصب موجود ہے اسلام کے تصور بحثیت دین موجود ہی نہیں اقابت دین کا نظر ان کے ہاں ہے ہی نہیں ان کے لغت سے خارج ہے مصب مصب اس میں یہ کہ مذہب کے اعتقادات مذہب اس کو کہتے ہیں عقائد عبادات رسوماتین کا نام مذہب ہے ان میں اگر کوئی فطلہ اٹھے تو اس کے لئے کھڑے ہو جائے وہ ایک دفاعہ ہے پروٹیکشن ہے پروٹیکشنزم کہہ لیجئے اس کو یہ کانون میں کیا ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جتنے مجددین اٹھے ہیں ایک پہلا مجدد جو تھا عمر بن عبدالعصیز وہ تو مجدد کامل تھا اس لئے کہ اس وقت تک اور کوئی خرابی آئی نہیں تھی یہ اعتقادات میں ایمانیات میں تو کوئی فساد پیدا ہوا ہی نہیں تھا نہ ابھی جو ہے وہ ریشنلیس پیدا ہوئے تھے میں اتذلا نہ کوئی اور میں مرجیا نہ فلا نہ وزا لہذا اس کے دو ہی کام تھے ایک سیاست میں جو خرابی آئی تھی موروسی بادشاہت اس نے کہا میں نامزدگی کی وجہ سے خلیفہ بننے کو تیار دیں میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں تو وہ اپنے مشورے سے جس سے کہاو خلیفہ بننے ہم اپنے مشورے سے بڑھا گئے آپ کو تب انہوں نے خبول کیا اور دوسرے جاگیرداری جو آگئی تھی یہ جاگیرداری بیٹی ہے ملوکیت کی بادشاہت کی بیٹی بادشاہت کے پاؤں ہیں جاگیردار لہذا اس کے تنہوں نے ساری جتنے بھی وسیقے تھے وہ بنگا کے اور کرشی ہاتھ میں لے گئے کتر کے پھینے دی فتر اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلی سنی کے مجدد ہیں وہ مجدد کامل تھے بعد میں جتنے مجدد آئے ہیں وہ مجدد ہیں جزوی جو فتنہ اٹھا اس کا استحال کر دیا جو وقتی ضرورت سامنے آئے دین کے اعتبار سے وہ پوری کر دی لیکن دین کو ایک مکمل نظام کی حصے سے قائم کرنے کی کوئی تحریک اس پورے عرصے میں نظر نہیں آتی اس کے کچھ اسباب بھی ہیں لیکن تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے میں ان کے اس طرح سے عمل کی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی جو ہے حقارت کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ معاقل اللہ یہ لوگوں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں اس کی وجہ بہت ہے لیکن the fact remains جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوئی دین کو اثر نو مکمل نظام زندگی کسی حصے سے قائم کرنے کی تحریک جنا چلی اور یہ جو ہمارے علمائے کرام ہیں نہ وہ چلانے کی اہل رکھتے ہیں اہلیت رکھتے ہیں جدید فکر سے ناشنا ہے جدید sciences سے ناشنا ہے آخر اس دور کے جو تقاضی ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے ہاں مسلمان حکومت ہو اس میں قاضی کی حصے سے لگ جائیں گے اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنی فقہ سے باہر نہیں نکلتے اس قدر سخت فصیلیں جو ہیں بڑی اوچی اوچی فصیلیں جو ہیں یہ فقہ حنفی ہے اس کے دائرے سے باہر قدم نکالنا گویا کہ کفر میں جرے جاتا ہے حالانکہ نظری طور پر مانتے ہیں کہ چاروں فقہ حق ہے صحیح ہے لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی فقہ سے قدم باہر نکال سکتے ہیں بارہ میں نے دوسرا ان کا جو رول ہے پوزیٹیو وہ بھی بیان کر دی آپ کے ساتھ اور جو کمی ہے وہ بھی بیان کی ہے اب ہے اصل مسئلہ احیاء اس دین تجدید و احیاء دین دین کو بحثیت دین مکمل نافذ کرنے کی جنہوں جو ہے یہ تھرڈ ایسپیکٹ ہے یہ بھی مختلف مسلمانوں کے اندرگرچے تحریکیں چلی ہیں لیکن اس میں بھی خاص مقام جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کو ہے برعظیم پاک و ہندی ایک تھا نا یہ تو ٹھیک ہے ساتھ ستہ سال سے تو ایک ملک پہ ایک ہتھ ہے نا ہند اس ہند ظاہر بات ہے کہ جو پچھلے ہمارے چار سو سال کے مجنددین ہیں وہ ہند میں پیدا ہوئے نا وہ پاکستان میں تو کوئی پیدا نہیں ہوگا مجنددرس سلامی کہا آپ کو معلوم ہے مشرقی پنجاب وہاں پر ہے موجود ہے ان کا مدار ہے شاہ وریاللہ یہ نلہ مظفر نگر کے خصبے کی پیدائش ہے اور دلی کے اندر مدفور ہے اس کے بعد سید احمد بریلوی پیدا تو وہ ہے کہ ارائے بریلی کے اندر لیکن یہ ہے کہ پھر مدفور مدفور تو ہوئی نہیں سکے اس لئے کہ وہ شہید ہو گئے بالا کورٹ میں اور ان کی لاش مل نہیں سکے وہ ایک جگہ پر میں سن بابن میں گیا تھا جب بالا کورٹ تو ایک قبر پر اقبستان میں کتبہ تھا سید احمد بریلوی غازی ہست مدفون اندری برقد موپڑو متقی ولی اللہ و مجندد براس سیزدہ سد تیرہویں سدی کے مجندد تو آخر وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہو لیکن اس اعتبار سے ہندوستان کو خاص مقام حاصل ہے اگرچہ دوسری جگہوں پر بھی مسجومی تحریک انڈونیشیا میں الاخوال المسلمون عرب ممالک میں فدائین ایران میں یہ اسی سلسلے کی تحریکیں ہیں کہ اسلام کو ایک دین کی حصے سے دوبارہ قائم کیا جائیں کہ اس میں بھی برنے صغیر پاک و ہند کا معاملہ منفرد ہے یہاں جو عظیم شخصیت میں پیدا ہوئی اس سلسلے میں ان کے پلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں چار لنس ہے اس میں پہلا شخص جس نے یہ تصور دیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے کوئی اقبال تھا ڈاڑی مڑا جو ڈاڑی مڑانے والا شخص ہے آپ مسلمان یہی فتوہ دے گا فاسق ہے سنتِ نبوی ہے سنتِ موقعہ ہے اس پر آپ پھاوڑا چلا رہے ہیں دوزانہ لیکن یہ کہ فکر کے اعتبار سے وہی جو بات میں نے کہا تھا جس میں جو کچھ ہے مانو جو نہیں ہے اسے بھی بارو کوئی یہ نہیں کہ بس ہول سیل یا تو ایک شخص آپ کا جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے تو اس کی کوئی کمدوری دیکھیں گے نہ مانے گے اور اگر کسی شخص سے مغض ہو گیا ہے تو اس کی کوئی خوبی نہ دیکھیں گے نہ مانے گے یہ بات دلت ہے یہ ایکسٹرمزم ہے مانگے لیکن یہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ تصور زندہ کیا ہے کہ اس ناب صرف مذہب نہیں ہے دین ہے اور ایک بہت بڑی دینی مذہبی شخص ہے دینی کی بجارے انہوں نے جب یہ کہا مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی بنا پر ہمارے حکمرانوں کو تشویش لاحق ہو جائے وہ حکمران کون تھے اگریز اس دور کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دیئے دماغ پڑھنے کی آزادی ہے ردہ رکھنے کی آزادی ہے حج کرنے کی آزادی ہے ہے کہ نہیں شادی بیعہ کی آزادی ہے آئیلی قوانی کی آزادی ہے چونکہ انہوں نے ہمیں یہ آزادی دے رکھی ہے لہذا ان کی فکرہ چست کیا شعر اقبال کی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے اسلام تو پابست انجیر ہے کہاں اسلام کے حکام کہاں اس کا سیاسی نظام کہاں اس کا معاشی نظام کہاں تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اب یہ بات اقبال ہی کہہ سکتا ہے تو اس حوالے سے سمجھ دیجئے کہ پہلا شخص جس نے کم سے کم یہ فکر کیا ہے اس سے آگے وہ مرد میدان نہیں تھا اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے وہ پہلی تحریک کے اندر قومی تحریک کے اندر اور وہ جو ختمہ ہے علاباد کا جس کے اندر کے سارا قومیت کا تصور دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے تحریک پاکستان آئی تو وہ فرسٹ جو میں نے بیان کیا یہ تین شعبیں الیدہ ہیں ایک شعبہ قومی اور سیاسی ہے آزادی کا حصول وہ تحریک پاکستان تھی اس میں ان قرون بہت ہے بہت اہم ہے فیصلہ کنے مصور پاکستان بلکہ مبشر پاکستان مفقر پاکستان تو اقبادی ہے اسی طرح اس تیسرے کھاتے کے اندر بھی اہم ترین مقام اس کا ہے کہ اس نے کم سے کم یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب رہی دین ہے اب اس پر پہلی تحریک جو عملاً اٹھی ہے وہ ابو القلام آزاد کی تھی وہ ہمارے ہاں بہت کنٹروورشیل شخصیت ہیں کیونکہ وہ کانگریس میں رہے اور مسلمی سے اختلاف رہا لہذا عام مسلمان جو ہے خاص طور پر جو بھی پرو پاکستان تھے یا آج بھی ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان کا بھی ایک دور سمجھ لیجئے انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک وہ اقامت دیم کی جندو جغد کا دور تھا خالص جب انہوں الہلال نکالا ہے ہفت روزہ اور الملاغت البادمین انہوں الہلال کو بند کر دیا انیس سو تیرہ میں حزب اللہ قائم کی اللہ کی جبرات بسم اللہ اور اس کا مقصد کیا تھا حکومت الہیہ کا قیام تو یہ فرسٹ ایٹم تھی پریکٹیکلی لیکن اس وقت تک جو ہمارے ٹرڈیشنر علماء ہیں ان کا ہولڈ اتنا مضبوط تھا مسلمانوں پر کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے انیس سو بیس میں یہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے اس کی جس کو اللہ تعالی نے ایک خاص سبب بنا کر میرے ذریعے سے اس تاریخ کو جو گمشدہ باب تھا اس کو رکال کر اور پبلک میں نے آئے وہ میری ایک کتاب ہے وہ آج پر آؤٹو پرنٹ ہے حضرت سیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی جماعت سیخ الہند اور تنظیم اسلامی بارہ انہوں نے یہ کوشش کی لیکن یہ پھر مایوس ہو کر انیس سو بیس میں انہوں نے اس کا مستر گول کیا اور پھر کانگریس میں چلے گئے ایک فریڈم سٹرگل کے اندر آزادی تو اندرس سے حاصل کرنی ہے نا اس کے لئے لگے تیسری شخصیت اس میں آئی پھر بیدان میں مولانا ابو العلہ مودودی کی انہوں نے جان کام چھوڑا تھا ابو القرآن نے وہاں سے شروع کیا تنظیم انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی تو اس کا نصب علین کیا تھا حکومت الہیہ کا قیام اور اس کے لئے انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ بہت کام کیا بہت جم کر کام کیا انہوں نے ماں کی مخالفت کے باوجود کام کیا محنت کا بادنہ ان میں بہت تھا استقامت لگے رہنا ڈٹے رہنا یہ سارا کام انہوں نے کیا اور ایک بہت اندہ ان کے اس دمانے کی تحریر ہے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا اس وقت 1940 میں جب انہوں نے لیکچر دیا ہے علیگر یونیورسٹی میں سٹریچی ہال میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے ان کا موقع سے جاتا ہے کہ یہ قومی تحریک مسلم لیگ جو ہے یہ اگر کامیاب ہو گئی تو اس سے قومی ایک ریاست تو قائم ہو جائے گی اسلامی نہیں ہو سکتی اگر وہ صحیح تھی بات صحیح ثابت ہو گیا پاکستان تو منگ گیا لیکن چاہے اسلامی ریاست بڑ گیا نہیں ایک قومی ریاست ہے اور بے شمار قومی ریاستوں کی طرح یہ قومی ریاست ہے اسلامی تو نہیں یہ موقع تھا مرنہ مہدودی کا جس پر انہوں نے مسلم لیگ سے اب دا راستہ آدادہ کیا ورنہ اس سے پہلے فکری طور پر وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے یہ بھی ایک ہماری تاریخ کا ہماری تاریخ سے وہ کہاں واقعی ہے آپ لوگ آپ کو لوگ کو نیچسپی نہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ تو حال میں اتنا مسک ہے اسے فکر ہی نہیں ہے نہ ماضی خبر ہے اور نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے سوچی نہیں کدھر جا رہے ہیں کہاں سے چلے جاتے ہیں کن ورحلوں سے گدرے ہیں کیا کیا ہو چکا ہمارے پیچھے ہماری تاریخ کیا ہے اسے کو نیچسپی نہیں ہے ہی نہیں وہ تو اپنا آج کا معاملہ ہے نوجوان ہے تو اس کے سامنے ہے یہ کیریئر ہے یہ ہے پروفیشن ہے یہ پڑھنا ہے ابھی یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے باقی کیا اس سے غرض ہے ہمارا ماضی کیا تھا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُنہے وہ کیا گردوں تھا تُن جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارہ کبھی یہ بھی معلوم نہیں کس کو بتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے یورپ کے زمین کو روندہ ہے اس کے جنوب مغرب سے شاب داخل ہوئے جیبرالٹر سے اور ہارٹ آف فرانس تک جا پہنچے تھے اور دوسری مرتبہ ترک داخل ہوئے ہیں جنوب بشیخ سے قسطنطنیہ سے اور وہ بھی پھر ہارٹ آف یورپ تیویرانہ تک پہنچ گئے تھے کیا پتا کس کو یاد ہے کس کو بانا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُنہے وہ کیا گردوں تھا تُن جس کا ایک چھوٹا ہوا تارہا بہرحال یہ جو تیسری شخصیت تھی معنی معدودی کی جن جماعت اسلامی قائد لیکن افسوس انہوں نے آگے بڑھایا ہے ایک پہلا پہلی سٹیج اقبال کی دوسری سٹیج ابو الکلام کی تیسرا قدم ابو العلا کا لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں ایک سراب سا نظر آیا جیسا ہے اس کو میں کہتا ہوں سراب تھا جیسے ایک پیاس سے آدمی کو سہر آکے انہیں پانی نظر آتا ہے پانی نہیں ہوتا وہ اس میں پانی سمجھ کر دوڑتا ہے جاتا ہے بھانگتا ہے انہیں سراب نظر آیا کہ جیسے اسلام کے نعرے پر پاکستان بن گیا اسلام کے نعرے پر ہم یہاں حکومت بھی جا سکتے ہیں تو آونا الیکشن میں ہم اسلام کے نعرہ لگا کر آتے ہیں تو یہاں پر اگر حکومت ہماری بن جائے تو پھر ہم لوگوں کے ذہن بھی بدل لیں گے نظام تعلیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا ذرائع بلاغ سارے ہمارے ہاتھ میں ہوگے تو ہم پھر بدل لیں گے پہلے یہ کہا تھا پہلے یہ تبدیل یہ لاؤ گے تب پھر اسلام آئے گا دیکھیں پھر کیا کہا کہ پہلے حکومت اگر مل جائے اگر مل جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد انتبام ذرائع و وسائل کو بروع کار لا کر وہ تبدیلیہ کر لیں گے یہ ہے تیسری جو شخصیت تھی اس کی میرے نظیم معنوی موت جو واقع ہو گئی جبکہ انہوں نے الیکشن پولٹیکس کے اندر داخل ہو کر اور اپنے آپ کو ایک قومی سیاسی جماعت بنا گیا وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی اقامت دین کی جندو جور والی جماعت نہیں رہی وہ ہے جس کے چوتھے سطح پر تنظیم اسلامی اسی سلسلے کی اکڑی ہے یہ سلسلے تو زہب ہے یہ ایک سنہری زنجیر ہے یعنی میں نے کہا کہ ایک ہے قومی اور سیاسی تحریکیں آزادی کی ایک ہے علماء کی تحریکیں اور علماء کی تحریکوں کے اعتبار سے بھی مرعظیم پاکوہ ہند بہت اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تبلیغی نواز کی تحریک یہ علماء کی تحریک کا ایک ایکٹیو رول جو ہے علماء کا تصور دین مذہب کا اور اس کو لیکن انہوں نے بڑی زبردست تحریک کی شکل لے دی آج جتنی بڑی حرکت دنیا میں تبلیغی نواز کے نام سے جاری ہے دنیا کے انتاریس مشاہد اتنی کبھی ہوئی نہیں کبھی بھی نہیں یہاں تک کہ ویسے تو یہ کہ عیسائی مشنریز جو ہیں ان کا بڑا نظام تھا ان کے پیسے حکومت تھیں حکومتوں سے ان کے مجد ہوتے تھے لیکن یہ جو تحریک چلی لیکن یہ بھی تصور دین نہیں ہے مذہب کا تصور ہے مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ جو دین کے لیے کام کرنے والا یہ ایک سلسلت الزہب اقبال ابو الکلام ابو العلہ اور پھر تنظیم اسلامی اس کو اب آپ سمجھیں کہ یہ ہے در حقیقت وہ پس منظر کہ یہ ایک ہیائی عمل جاری ہو گیا ہے اقول قولی حاضر وستغفراللہ لی ولكم ورسائر المسلمین و المسلمان نحق دہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی السور فتعتون افواجا وفتحت السماء فکانت اموابا وصینت الجبال فکانت سرابا وقال عزوجل کما ورد فی سورة الحج یا ایوها الناس تقو ربکم این زلزلت الساعة شیع عظیم یوم ترونها تزعر کل مرضعت اما ارضعت وتضعر کل ذات حمل حملها وترم ناس سکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید وقال عزوجل کما ورد فی سورة الصف یریدون لیطفئون نور اللہ بیفواہهم واللہ مطم نوره ونوکرها الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لینصره على الدین کلہی ونوکرها المشرکون وقال جلل وعلا کما ورد فی سورة سبا وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیلا ونسیرا صدق اللہ العصیب رب اشعالی صدری ویسری امری واحل لقتا من لسانی يفتحوا قانی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسکنا اتباعا ورنا البافل باطلا ورسکنا اشتنابا آمین یا رب العالمین اسے ہمارے ہاں ایک مضبون چل رہا ہے سلسل وار سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اب تک ہم ماضی کے بارے بھی بات کر چکے اور کچھ حال کا تذکرہ بھی ہو چکا آج میں بلا تمہید اب پچھلی باتوں کی کوئی تقرار کیے بغیر کہ اس میں وقصف ہو جاتا ہے کیونکہ آج کا مضبون خود اپنی جگہ خاصا طویل ہے تو آج میں براہ راست آغاز کر رہا ہوں مستقبل کیا ہے ان دونوں عمتوں کا مستقبل کیا ہے لیکن اس کے ذمہ میں سب سے پہلے ایک اصولی بحث میں کرنا چاہتا ہوں ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا دیان ہوگا تو کچھ پیشنگوئیوں کا ذکر آئے گا جو احادیث میں مارد ہوئی ہیں اس طور میں ہمارے ہاں ایک خاص فکر جو شروع ہوا بلکہ اس کو کہنا چاہیے ایک خاص گمراہی جو شروع ہوئی وہ حدیثوں کا یا انکار ان سے بیزاری یا ان کا استخفاف یہ کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی عام طور پر بھی یہ فکر انکار حدیث یا وہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بزوں میں خیش کہ ہم قرآن والے ہیں اور ہمارے لئے بس صرف قرآن جو ہے وہ کافی ہے ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے حدیث رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے یوں سمجھئے کہ فتنہ انگیزی کے معاملے میں یہ جو نئی نبوت کے دعوے داروں سے جو فتنہ شروع ہوا ہے اس سے کم نہیں ہے اور ہمارے دور میں ویسے تو یہ کہ نئی نبوت کے دعوے دار جو ہندوستان میں پیدا ہوا ماضی قرآن میں غلام احمد نام اس تھا اس کا غلام احمد قادیانی لعنی اللہ علیہ اور ستنہ انکار حدیث میں بھی سب سے بڑا رول جو حال ہی میں ماضی قرآن میں جس نے کیا ہے وہ اس کا نام غلام احمد ہے غلام احمد برویز بھارت نے حدیث کے اندر خاص طور پر جو یہ پیشنگوئیوں کی حدیث ہیں قیامت سے قبل کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہیں ان سے خاص طور پر لوگ جو ہیں بے اتنائی برتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو یہ ناغواری کا احساس ہو جائے یہ کیا پیشنگوئیوں کی باتیں کر رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت تو نام ہی پیشنگوئی کا ہے نبوت نبع سے بنا ہے نبع کہتے ہیں خبر خبر دینے والا نبی نبع سے بنا ہے جسے ہم نبی کہہ دیتے ہیں نبی نبع ہے یہ اصل میں باب فعیل کے وزن پر علیم خبیر نبی نبع تو نبی نبع دینے والا خبر دینے والا تو در حقیقت اس سے جو طبیعت کے اندر خامخواہ کا ایک جو موت پیدا ہو گیا ہے وہ بھی میرے نصیق ایک بہت بڑی محرومی ہے یعنی اپنی جگہ فتنہ ہے لیکن اس فتنے سے جو متاثر ہو گئے وہ گوئے ہے کہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہو گئے اب میں آپ سے اس کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی پیشنگوئی جو کی گئی ہے جو بار 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 یہاں کہا کہ شاید ہی کوئی حصہ قرآن کا کوئی صفحہ اس سے خالی ہو وہ پیشنگوئی کیا ہے وقوع قیامت یہ بھی تو مشتقبی کی خبر ہے کس نے دیکھا ہے یہ بھی تو خبر ہے خبر دی جا رہی ہے اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو حصوں کے اندر ہے وہ معاملہ عام طور پر ہم قیامت کا لحظ جو ہے وہ صرف ایک لفظ جامع کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں قرآن کی استعمال میں دو الفاظ دو ہیں جس کو کہیں جاتا ہے جس کو کہیں جاتا ہے تو یہ یہ ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم کرنی جائے گا پوری حیات کا سلسلہ وہ انسانی حیات ہو جناتی حیات ہو ختم جائے گا یہ اس کے لئے بہت بڑا زلزلہ آئے گا پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کے معنی چلیں گا بربری ریت بن جائیں گے پوری زمین ہموار کر دی جائے گی اس کو کھینچ کر اذن ارد و مدت اس کو کھینچا جائے گا جیسے رمڑ کی گیند کو آپ کھینچیں گے تو پھر وہ چپٹی ہوتی جائے گی اگر آپ کے پاس وہ اتنی قوت ہے کہ آپ اسے کھینچ سکے تو پھر چپٹی ہو جائے گی وہ جو بیچ میں سے اُبھار ہے وہ ختم ہو جائے گا تو زمین کھینچی جائے گی اذن ارد و مدت چپٹی ہو جائے گی یہ بلکل ایک ایسے چٹی المیدان کے ماند ہو جائے گی نہ اس میں کوئی ٹیش نظر آئے گا نہ کوئی کونہ نظر آئے گا کونہ تو کیسے کوئی موچی شیر ہو تو اس کا کونہ بنے گا کوئی پہاڑ ہو تو آپ اس کے ایک کونے سے گزریں گے سب چٹی المیدان پورا پوری زمین یہ ہے ایک بہت بڑی خبر اب یہ کہ اب سے کچھ سے پہلے جہاں سے ہمارے ہاں ان فتنوں نے جنم لیا ہے یہ دور کم ہے جب انگریز یہاں آیا انگریز آیا اس نے ہمیں فتح کیا تو مفتو قوم میں فاتح قوم کی مرومیت ہوتی ہے وہ نقصیلی سی بات ہے ہم مفتو تھے ہم وہ فاتح تھے تو ہمارے اندر معروبیت تھی پھر اس کے ساتھ سائنس سے لیے آ رہی ہے جو ہمارے بھی بلکل نئی شیئر تھی ہندوستان کے لوگوں کے لیے تو گویا کہ سائنس کو سبجہ لیا کہ یہ تو بلکل قطعی ہے حتمی ہے اور وہ دور تھا سائنس کا بھی جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو اسے نیوٹن کا عیرہ کہا جاتا ہے نیوٹونین فیزکس اس کے بعد اس میں بہت تبدیلی آ چکے اب آنسٹائن کا دور ہے جب انہوں آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے اس دور کے مسلمات میں اور آج کے مسلمات میں اس وقت مسلمہ یہ تھا مادہ ختم ہوئی نہیں سکتا مادہ آبنی ہے تو اسے تبار سے قیامت کے تصور آتا ہی نہیں تھا گویا کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ دنیا تو چلتی رہی ہے نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہا ہے یہ چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اور چلی رہے چلتی جائے گی ہمیشہ یہ تصور تھا آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے نہیں اس کی ایک بیگننگ ہوئی ہے ایک خاص موقع بیگ بینگ یہ بیگ بینگ تھیوری جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر فزکس کی دنیا میں مقبول ہے یہ ایک دھماکے سے کائنات کا آغاز ہوا اور ایک نکتے سے آغاز ہوا ہے جیسے پھل جھڑی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ پھیلتی جاتی ہے ایسے ہی اس نکتے سے یہ پھر سپائرل انداز کے انہیں پھیلتی ہوئی بڑھتی جا رہی ہے ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے یہ سیارے اور یہ کہکشائیں جو ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ان کے درمیان ساشنے بڑھتے تھے جا رہے ہیں لیکن آج گویا کہ یہ بات مان دی گئی کہ ایک وقت میں اس کائنات کا آغاز ہوا یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اس لئے آج یہ بھی بات مانی جا رہی ہے ایک وقت میں یہ ختم بھی ہو جائے گی اور ہوگی کیسے یہی جو سپائرل مومنٹ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے یہی ریورس ہو جائے گی اور یہ پھر ایک نقطے پر آ جائے گی جیسے کہ بلیک ہولز کے نام سے کائنات میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی گیلیکسی ختم ہو گئی تھی اور اس میں اتنی قوت ہے کہ جو چیز اس کے قریب آتی ہے اس کے در دست جاتی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو بہرحال پہلی پیشنگ ہوئی تو یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی بہت بڑا حل چل ہوگا بہت بڑا زلزلہ ہوگا یہ جو فرمایا کہ زلزلہ دسات شیع عظیم بہت بڑا جس دن کے تم دیکھو گے اس زلزلے کو ہر حاملہ جو ہے اس کا حبل گر جائے گا اور دودھ پلانے والی جو ہے جس کو دودھ پلاتی ہوگی بچے کو بھول جائے گی اس طرح نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا یہ ہے اصحا اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے گا القیامہ جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ پہلا حصہ القیامت میں نہیں ہے قیامہ بنا ہے قیام سے کھڑے ہونا یہ وہ وقت ہے جبکہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور میں سامنے حاضر ہو جائیں گے یہ قیامہ ہے یوم القیامہ اسی کا نام جو ہے یوم الفصل لی ہے اسی کا نام یوم الدین لی ہے جزا و صدا کی فیصلے ہوگے اسی کو ہم آپ کو سورہ فاطحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین جزا و صدا کے دن کا مالک مطلب اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم آج کس کے اپنے پاس اختیار ہے اور سب کہیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں یہ فرائنہ یہ نماردہ یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت طاقت پر سمجھتے رہے یہ سب کسا معلوم ہوگا کہ کسی کے حضر کوئی جان نہیں کوئی طاقت نہیں سب مجھے بلکل یہ دن ہوگا یہ ہے یوم القیامہ پھر ہے یہ آخرہ تو اساہ پھر القیامہ پھر الْآخرہ آخرت کی زندگی عبدی زندگی ہمیشہ زندگی چاہیے پیشنگ ہوئی ہے نہیں اسی پر تواصل میں تحلقہ مچ گیا تھا آپ اَمَّا يَتَسَالُون عَنِ النَّبَيْ الْعَظِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُقْتَرِفُون یہ کیا لوگ ایک دوستے سے حوال کر رہے ہیں یہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت آنے والی ہے اس طرح کا حالت ہو جائے گی پھر اس کے بعد اٹھا لیے جائے گی اَمَّا يَتَسَالُون عَنِ النَّبَيْ الْعَظِيمُ اس بڑی خبر کے بارے میں گفتبو ہو رہی ہے چہرے گوئی ہو رہی ہے جس کے کی خبر جیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُقْتَلِفُون اس میں وہ اختلاف کرنا کیسے ہو سکتا ہے بڑا کوئی ناممکن ہے یہ سب جو بھرے ہوئے ہوں گے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے کیسے ہو اَنْ هَيْ هَاتَ هَيْ هَاتَ لِمَا تُوْعَدُون نہیں نہیں ہونے والی بات نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ اختلاف ہو بارل میں نے اس سے ذکر کیا کہ یہ ہیں پیشنگوئیاں اور یہ پیشنگوئیاں تو وہ ہیں کہ جن پر ایمان اگر نہیں ہے تو آپ مومن ہیں ہی نہیں تو اسلام کے بنیاد ہیں یوم آخرت پر ایمان ایمانیات کے شامل ہیں آمندو باللہ ومرائطنہی وکتبہی ورسولی والیوم آخر والقدر خیرہی وشرنہی من اللہ تعالی والبعاص بابن مولان ہم یوم آخرت میں اس کو جو ہے وہ سمو دیتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اصاہ القارعہ یہ ایک ہے اس کی کچھ عرصے کے بعد فَنُفِقَ فِيْهِ اُخْرَ ایک دفعہ سور بھوکا جائے گا تو اصاہ ہوگا کچھ عرصے کے بعد دوسری مطلبہ سور بھوکا جائے گا تو القیامہ فَإِذَاهُ الْقِيَامُ يَنْدُرُونَ تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر جمع کر لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حضور میں اور اللہ فرمائے گا لَقَدْ جَتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمَ وَنَا مَرْرَا آگئے ہونا ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا جب عالمِ ارواح میں ہم پیدا کیے گئے تھے جسم نہیں تھے ارواح آدم سے لے کر آخری انسان تقسم موجود تھی اور اس وقت اللہ نے اہد دیا تھا اَلَسْتُمْ رَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا کیا میں ہی تمہارا آقا نہیں ہوں رب نہیں ہوں مالک نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں بلہ شہدنا ہم کہا رہے ہیں تو یہ ہے وہ پیشنگوئی کہ جس کو مانے مغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں البتہ اس پہلے کی ایک پیشنگوئی ہے دیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ دبائی عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا اللہ کا دین ہو گیا اللہ کا قانون اللہ کی شریعت وہ جو آسمانی ہدایت تھی وہ جو حضور کے مانے میں فرمایا گیا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ یہ تو قرآنِ مجیبے تین دفعہ بات آئی ہے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الْحُدَىٰ اور دینِ حَق دے کر تاکہ ظالب کریں اسے پورے کے پورے نظامِ زندگی پر یہ حضور کا مقصد ہے بیست ہے اور یہ سورہ الصف میں لیایا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی یہ سورہ توبہ میں بھی بائیں نہیں پوری کی پوری آیت یوں کہ تو موجود ہے سورہ فتح کے نبیز کا بڑا حصہ موجود ہے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ کے مجائے وہاں ہے وَقَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِدَىٰ باقی اثر آیت وہی ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّرِ اُزْرَهُ وَالَدِينِ قُلِينِ یہ بات جو ہے یہ بڑی انہونی سی نظر آتی ہے جیسے مول لوگوں کو قیامت انہونی نظر آتی تھی لیکن ہمارا کوئی مان ہے قیامت کے اوپر ہم میں تو داہل بات ہے وہ چیز یقین کے درجے میں ہمارے اندر موجود ہے عمل ہمارا کچھ بھی ہو کون ہے شخص جو قیامت کا انکار کرے گا کون ہے وہ شخص جو باعثِ بادل موت کا انکار کرے گا وہ باعثِ بادل موت کی اُتھائی جانے کا لیکن آج جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ پیشنگ ہوئی کہ پوری دنیا میں یہ اللہ کا دین قائم ہوگا غالب ہوگا قیامت سے قبل اب اس کو یوں سمجھئے کہ اس کا سغرہ کبرا تو قرآن مجید میں بھی ہے خاص وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں نہیں ہے سغرہ کبرا کیا ہے تین مرتبہ یہ آیت آئی مقصدِ بیستِ محمدی غلبِ دینِ حق ہے اب اگر غلبِ دینِ حق ہی نہیں ہوتا تو بیستِ کا مقصد پورا نہیں ہوا لیکن آپ کی دو بیستِیں تھی بیستِ خصوصی إلى آخرِ الارب اور بیستِ امومی إلى جمیعِ الناس یہ پانچ مرتبہ قرآن میں مضبون آیا ہے کہا لیکن آپ صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے ہاں آپ امیہین میں سے ہیں اور امیہین آپ کے پہلے مخاتب ہیں ملی اسماعیل لیکن آپ کو بھیجا گیا ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر و نذیر بنایا ہے یہ کہا گیا ہے کھول کہہ دیجئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع اے لوگوں اے منی نوع عاظم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اللہ نے بھیجا گیا اور آپ کا یہ پہلا خطبہ تھا جو آپ نے بنو حاشم کو اپنے اشتداروں کو دو مرتبہ کھانا کھلا کر دعوت دے کر پھر جو خطبہ دیا اولوی الفاظ انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس کافتا میں یقینا اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرح بالخصوص بروں اسماعیل اسماعیل کے اولاد جس میں سے میں بھی ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تو تمہاری طرف تو میں بالخصوص تمہاری زبان میں مجھ پر کلام نازل ہوا اللہ کا تو تمہاری طرف تو میں بالخصوص اور اس کا ایک خاص جو ہے نتیجہ نکلے گا وہ میں بعد میں بتا ہوں اور پوری نوع انسان کی طرف بھی لوگوں تو ظاہر بات ہے کہ جو بے سطح خاص سا تھا اس کی حد تک تو مقصد پورا کر دیا حضور نے اپنی حیات تیبا جزیر الماعرب سے کفر اور شرک کا خاطبہ اللہ کا دین غالب نظام خلافت قائم اور اب یہ ہونا ہے تمام دنیا کی حد تک اگر نہ ہو تو بیشتت عمومی کا مقصد تو پورا نہیں ہوا پھر جب آپ کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے تو مقصد تو تب ہی پورا ہوگا جب پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین قادم ہے لہذا قرآن مجید کے اندر اب دنیں تو ہدایت مطلوب ہے تو قرآن مجید میں ہدایت موجبی ہے یہ صغرہ کبرہ قرآن میں ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے صاف نتیجہ نکلتا ہے لیکن اس نتیجے کو حضور نے پھر اپنی احادیث کے اندر کھول کر بیان کر دی مسلم احمد کے اندر روایت حیزت نومان بن مشہیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَتَنَا مِنْ حَاجِ نَبُوتِ پھر میرے بعد مِنْ حَاجِ نَبُوتِ پہ نبوت ہی کے نرشے قدر خلافت قائم ہوگی وہ بھی اسی کو ہم خلافت راستہ کہتے ہیں وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اس کے بعد پھر آئے گی ظالم ملوکیت ملکا آغدن آغدہ یعنیوں کہتے ہیں ہاتھ سے کاٹنا کاٹنے والی ہو جو ہے ملوکیت یہ بنو میا کا دور ہے بنو عباس کا دور ہے کیا کچھ ہوا ہے حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا واقعہ حرہ میں کیا ہوا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ رمج بھائی یہ ظالم بادشاہ سمت اکون ملکا جبریین پھر ایک اور ملوکیت آئے گی وہ ہوگی غلامی والی یعنی جو کلونیل دور جس میں جب گزر چکے ہیں کہیں انگریز حاکم ہوگا کہیں فرانسیزی حاکم ہوں گے کہیں اطالوی حاکم ہوں گے کہیں سپیلیٹز حاکم ہوں گے کہیں پورچویز ہوں گے کہیں دچ ہوگے یہ ہوا کہ نہیں سمت اکون خلافت اللہ بن حاج پھر پانچ وقت دور آئے گا اور وہ خلافت اللہ بن حاج نبوت کا دور آئے گا تو حضور کے دور حیات سے لے کر اور قیامت تک یہ پانچ ادوار ہیں دور نبوت خلافت راشتہ ظالم ملوکیت غلامی والی ملوکیت اور پھر خلافت اللہ بن حاج نبوت دوبارہ اچھا اب یہ خلافت اللہ بن حاج نبوت دوبارہ جو آئے گی وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوگی یہ مسلم صلیف میں روایت موجود ہے حضرت سوبان حضرت سوبان بھی حضرت زید بن حرسہ کی طرح حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے عذاب کر دیا وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاعت فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا فرائط و مشارقہ و مغاربہ تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے نبین کا کونہ کونہ میں نے دیکھ لیا سن رکھو میرے امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیئے گئے اس طور سے زمین کو لپیٹ دیا کسی شکوش میں بھی گنجائش ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیحین میں سے ایک صحیح مخالی صحیح مسلمی انتو ٹوٹاپ کی دو جو مجموع ہیں حدیث کے ہوئی یہی ہے اور اسی طرح واضح الفاظ میں حضرت مقداد بن الاسفت کی روایت ہے رسی اللہ تعالیٰ یہ مشتد احمد کی ہے یہ بھی اس زمین پر نہ کوئی ہیٹگارے کا بنا ہوا مکان رہے گا نہ کوئی خیمہ رہے گا مگر یہ کہنا اس میں کلمہ اسلام کو داخل جانے بعز عزید ودل زلیل یا تو ایک عزت والے کے احزاز کے ساتھ یا کسی کمزور کی مجبوری کی بنا پر یعنی یا تو جو خیمے والا گھر والا ہوگا ایمان لے آئے گا خود تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا خیمے میں داخل ہوگا اس کا بھی عزاز ہوگا وللہ العزت وبری رسولین ولی المومنین اہل ایمان کے لیے بھی تو عزت ہے عزاز سے اور یا بل وہ مغلوب ہو جائے گا اور اس سے اسلام کی بالا دستی تسلیم کرنی پڑے گی ظاہر بات ہے اس کے گھر میں تو اسلام آگیا ہے وہ محروم رہا اس کا گھر تو داروں اسلام کے لیے شامل ہوگیا اس میں تو جو ہے قانون تو اب اسلامی ناویز ہوگا لیکن یہ کہ وہ خود محروم رہا ان احادیث کے لئے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلبہ ہوگا پوری دنیا پر یہ خبریں ہیں دی ہوئی محمد الرسول اللہ یہ پیشنگوئیاں ہیں دی ہوئی محمد الرسول اللہ اب اگر آپ کے نموت پر ہمارا ایمان ہے تو ان باتوں کو ماننا تسلیم کرنا لازم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو شک کرنا جو ہے وہ نبوت میں شک کرنے کے بالے ہو جائے البتہ ایک بات اور رسکتو ایک اور دور ہے ان دونوں ادوار کے درمیان میں نے پہلا دور کیا گیا تھا اساہ القیام والآخرہ یہ کو میں نے ایک کر دیا اور دوسرا پورے قرآن عرضی پر اللہ کے دین کا خلبہ ان کے درمیان بھی ایک وقت آئے گا یہ جب دوبارہ دینی اور ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے روال آ جائے گا ایک دفعہ وہ اپنے زیدت کو پہنچ جائے گا معاملہ انتہا کو روچ کو پوری دنیا پر پوری دنیا جگمگاہ اٹھے گی اللہ کے نور سے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے یہ چمل معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب گریل گریدہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے جیسے روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو رات بھال جاتی ہے اسی طرح یہ توحید کا نغمہ جو ہے پوری دنیا کے اندر گونجے گا اور یہ کہ پورا چمل جو ہے یہ عالم عرضی اس کے ساتھ بھی نور بجائے گا یہ چمل معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ ہونا ہے درمیان میں یہ ہے کہ پھر زوال آئے گا اور اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی پرسکون موت دے دے گا اہل ایمان کو اس دلدرہ تو ساتھ نے بتا لیا جائے گا وہ جو ایک دلدرہ آنے والا ہے جو پر حیبت ہے اس کی جو ہال نہ کیا ہے جن کا نقشہ نہیں جا گیا ہے اس سے اہل ایمان کو اللہ بچا لے گا اس سے پہلے ہی ان کی روحیں سلم کر لے گا ایک ہوا چلے گی جس کے نتیجے میں تمام اہل ایمان جو ہے ان پر ایک پرسکون موت کاری ہو جائے گی پھر قیامت آئے گی کیونکہ قیامت جن پر آئے گی وہ ہی پھر کفار ہوں گے جو بگڑ چکے ہوں گے پھر گمراہی میں مقتلع ہو چکے ہوں گے پھر مشرق کے اندر مقتلع ہو چکے ہوں گے پھر فسق و فجور کی وادیوں کے اندر ہوں گے ان پر آئے گی یہ سادھی ہال نہ کیا ان کے لئے اب آئیے نمبر تین یہ جو خلافت راشتہ دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے گی یہ میں آپ سے نسکر رہا ہوں کہ انہونی سی بات نظر آتی بحالات موجودہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سورہ واقعہ کی آیات آپ کو سنائی تھی وَلَقَدْ عَلِبْتُمُ النَّشَتَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكْتَرُونَ یہ اسلام کی نشت اولا جو ہوئی تھی وہ تمہیں تاریخ یاد ہیں وہ امکان نظر آ سکتا تھا سن چھے سو عیسمی میں یعنی حضور پر وحی کے آغاز سے دس سال پہلے کوئی امکان نظر آ سکتا تھا کہ جزیرہ نمائے عرب سے شرق کا خاتم ہو جائے گا اللہ کا دین غالب ہو جائے گا پھر سن دس نموی تک دس نموی جبکہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے دس برس گذر چکے تھے کوئی امکان نظر آ سکتا ہے آج بھی اپنے آپ کو لے جائیے وہاں بمشکل دس برس کی محنت سے حضور کے سو سوا سوا بھی ملے تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگ حجرت کر کے جا چکے تھے حفشاہ لہذا مکہ کے اندر پوری قوت وہ بھی موجود نہیں تھی جب فیصلہ ہو گیا انگو تالی پر انتقال کے بعد اب بھار دو اس کو ختل ہے لو اب وہ ختلہ ختم ہو گیا کہ منو حاشم کے ساتھ خانہ جنگی نہ ہو جائے تو آپ تائف کہیں تائف میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے پھر آئے ہیں کہ ایک مشرق گوتم بن علی کی امان لے کر مکہ میں کوئی کہہ سکتا ہے ان حالات میں وہاں آپ نے آپ کو لے جائیے سوچئے کہیں دور دور کوئی امید کی کرنے گر آتی ہے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی جو جس کو آپ دیوائن کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ظاہر بات ہے جو ہر شہموں کے لئے اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات دیکھیں اس کو سمجھئے نا لیکن حضور کی توہین میں کر رہا ہوں معلوم اللہ دس برس بارہ برس مکہ میں حضور نے بنس سے نفیس دعوت دی اور وہ نتیجے برامر نہیں ہوئے جو دو برس میں مدینہ کے لئے برامر دعوت دو برس یہ اللہ کا فشتہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی دیوائن انٹرونشن ہے اس کا ہم انکار دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں دو موجزانہ شخصیتوں کا کھردار ہے اس کو بھی آج کل بہت سے نور مانتے ہی نہیں ایک حضرت مہدی وہ ہوں گے جو آخری میں نے اسی لئے پسلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا تجدید و احیاء دین مولانا مودودیل کی کتاب کا حوالت دیا تھا جن کو دلچسپی ہوگو کتاب پڑھیں مجددین ہر صدی میں آتے رہے لیکن اکثر مجددین سب سے پہلے مجدد کے علاوہ باقصہ جزوی تھے بس کوئی اصلاح ادھر کر دی کوئی اصلاح ادھر کر دی کوئی یہاں ضرورت پوری کر دی کوئی بھی مجدد کامل ابھی تک نہیں آیا جو پوری طرح اسی دین کو قائم کر کے کھڑا کر دی جیسا کہ حضور نے کیا تھا وہ مجدد کامل آنا ہے اور وہ مہدی ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور وہ مجدد آئیں گے اور میرے نزدیک ان کا آنا اب دور نہیں ہے اس لیے کہ جو احوال قیامت کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور قریب اس کے جو حالات آئے ہیں اب اس کے لیے سٹیج تیار ہو چکی ہے تو ایک تو حضرت مہدی اور ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ نازی ہوں گے دوبارہ اس لیے کہ انہیں یہونیوں نے تو بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا تھا اور ان کے خیال میں وہ سوری ہی پر انتقال ہو گیا عیسائی بھی سمجھے کہ انتقال ہو گیا تھا لیکن پھر یہ کہ وہ جب اتار کر ایک قبر میں رکھ دیا گیا ان کا جسد تو وہاں وہ زندہ ہو کر پھر آسپان پر اٹھا لیے گئے ہمارے نزدیک وہ پہلے ہی سے اٹھا لیے گئے تھے ان کے اوپر خانسی وانسی کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے وہ ایک الاندہ موضوع ہے انجیل برنباس جو ہے ہمیں نہیں پالوں قرآن میں کوئی ذکر یہ تو ہے کہ بلتفاہ اللہ علیہ اللہ نے اسے اپنی طرح اٹھا لیے کم اٹھایا کس موقع پر اٹھایا پھر سوری کون چڑھا یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے ولیکن شمعہ لہم مشابت پیدا کر دی گئی یہ تو نکھیا ہے کس سے مشابت پیدا کی کس کی کی گئی یہ کچھ نہیں پتا نہیں یہ انجیل برنباس کے اندر ہے یہ یوداس حضرت مسیح کو اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی وہ گرفتار ہوا وہ سوری چڑھا ہے اور وہ تو گویا کہ کیفر کردار کو پہنچ گئے جس نے غداری کی تھی وہ تو مستحق تھا اس کا کوئی ظلم نہیں ہوا اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کی شکل بدل مہاراں وہ حضرت مسیح دوبارہ آ دیں یہ اتنی یقینی خبر ہے یہ بھی ہماری صحیح ہیں ان کے اندر موجود خبریں حضرت مسیح آئیں گے اور وہ کوئی مسیح نہیں ہوں گے بقول غلام عمد قادیانی لعلت اللہ علیہ کے مسیح نہیں ہے اصل اسیح اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ نازل ہوں گے تو یہ دو جو ہیں ان کا کردار ہوگا بہت مؤثر لیکن بارا یہ ہونا ہے اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحم بڑی بڑی جنگوں کے تذکرہ موجود ہے حضرت اس کے اندر کتاب الملاحم واقعی دا پورے پورے باب ہے اور ان ملاحم کے اندر اس میں دو نتیجے نکلنے والے ہیں نمبر ایک بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمان ہوگا بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمان ہوگا لیکن اس کے بعد بلکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم اب یہ دونوں باتیں بھی بڑی عجیب لکھتی ہیں کیسے گوان کر لیں آپ عیسائیوں کی طاقت ان کی ایٹمی قوت ان کے فلان ان کے مزائل ان کے ہتھیار گھن آئی اللہ کے قدرت سے کوئی بائی نہیں اللہ کے قدرت سے اگر چودہ سو برس قبل جو ہے تئیس برس میں انقلاب آگئے تھا جزیر نمائے عرب میں آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کے قدرت سے تو یہ ہونا ہے ان ملاحے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا دو کام ہونے ہیں کیوں سمجھئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی سنجی کے آغاز سے ان کی پتاں کی ذرا اوپر چڑھئی ہے انیس سو سترہ میں بالفورڈال نیک نیریشن انیس سو ارتاریس میں اس اسرائیل قائم ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کی توصیح ہو گئی جس پتنگ چڑھی ہوئی ہے امت مسلمہ کی پتنگ بھی ترہنی شروع ہوئی امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی وہ پچھلی مرتبہ بھی بیان کر چکا ہوں اس کا پہلا فیز کیا تھا آزادی کی تحریک ہے پھر علماء کا رول ہے جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کا جو نفی کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے علماء نے ان کا رول بہت شاددار ہے انہوں نے تحریکے چلائی ہے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور تیسری پھر ہے کہ اصل دین کے احیاء کی ایک جدو جہود جس کے بارے میں نے آپ شرص کیا تھا کہ برے صغیرِ حفاق و ہلک کے اندر اس میں جو ہے علامہ اقبال مولانا ابو الکلامہ ذات مولانا ابو العلہ مودودی اور پھر ہماری تنظیم اسلامی یہ ایک لائم ہے اس کو سلسلتوں زہم کہہ لیجئے اس کی طرف ابھی لوگوں کا اتنا رجوع نہیں ہے لہذا ابھی یہ چھوٹے ہیں لیکن ہر چھوٹی شئے ہی تو بڑی بنتی ہے ہر بڑی شئے کبھی چھوٹی ہی ہوتی تھی اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے حضور کو اگر دس برس میں ممشن سو آدمی ملے تو ہم کون ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو اب تک کابیابی ہاتھ سے جانی چاہیے تھی یہ کوئی وقت لگے گا اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ سارا جو معاملہ ہے اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا اور میں آپ دو جنگوں کا ذکر آپ سے کرتا ہوں ایک جنگ کے اندر ہلاکت اتنی ہوگی اتنی ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو دنان میں ختم ہو جائے گی ایک بچے ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے اسی علم لے کر رومی عیسائی پی مسلمانوں تم پر ہم دعور ہوں گے اس کے لئے تو سمجھئے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لئے ورنہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یو ایس ایس آر کا راستہ رکھنے کے لئے کاملزم کا راستہ رکھنے کے لئے کاملزم تو مر گیا اپنی موت مر گیا وہ تو دفن ہے کریمنل کے اندر دفن اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈمنٹلزم سے اور مسلم فنڈمنٹلزم کی تعریف کیا ہے جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے جو مسلمان خلافت کی بات کرے وہ فنڈمنٹلزم واقعی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے اس کا نامی نہ لے اس سے ہمیں کوئی حرض دیں اس سے کوئی خطرہ نہیں یہ دوسرا اسلام جو ہے جس کو دین جہاں دین سمجھا جائے اسلام کو مذہب نہیں نظام سمجھا جائے ہم اس کو قائم کرنے کی جد و جوت کی جائے نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے یہ ہے جس کو کہ آج کہا جا رہا ہے میں حیران ہو رہا ہوں آپ بھی اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائے نیوز ویوٹ اور اس کا ٹائٹل ہے الاسلام الرادکالی نیوز ویک میں عربی ریڈیکل اسلام اس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں رادکالی یہ اصل میں انگریزی کو جو عربی کہتے ہیں ریڈیکل ریڈیکل کو رادکالی الاسلام الرادکالی حقیقت من حقائط الحیات یہ تو زندگی کے حقیقتوں میں سے ایک حقیقت در ماننا پڑے رہے اب آپ نفی نہیں کر سکتے اس میں جو مضمون اس موضوع پر آیا فرید ذکریہ کا یہ جو ہے اہم مضمون نگاروں میں سے ہے اس نیوز وی کا فرید ذکریہ مسلمان ہے اور ایک ممبئی کے امام مسجد کا بیٹھا ہے جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے بہت بڑے فلسفیوں یہ بھی مولانا شہاب الدین یہاں ہوتے تھے خطیب یہ جو چوبڑ جی کے پاس چوبڑ جی پارک جامعہ مسجد اس کی خطیب ان کا بیٹا تھا یہ مغربی رنگ چڑ گیا جیسے ان پر چڑ گیا تھا چنانچہ میں نے سنو تھا جو مولانا شہاب الدین صاحب نے تو آخ کر دیا تھا اس لیے کہ وہ فتنہ انکار حدیث میں بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہو گیا تھا اصل میں بھی جو مسلمان گیا ہے یورپ میں جا کر اس نے اور امریکہ میں جا کر اگر اسلامی سٹڈیز پڑھے ہیں بھئی اسلامی سٹڈیز پڑھنی ہے تو علماء سے پڑھو تم وہاں جا کر پڑھ وہاں اسلامی سٹڈیز پڑھانے والے یہودی ہیں یہودی امریکہ مگل یونیورسٹی جہاں سے کہ فضل الرحمان نے کیا تھا پی ایش جی یہودی کا ساگر اور ان سب کا اصل حملہ جو ہے وہ حدیث پر ہے حدیث سے توڑ دو قرآن کو پھر جو چاہو قرآن جو ہے پھر جدر چاہو اس کو لے جاؤ جدر چاہو جیسے موم کی ناک وہ موڑ دو جدر اگر حدیث سے نشطہ ملقطع ہو جائے تو پھر آپ اسلام کو جو چاہے کر لیں اسلام کے شائر کا انکار کر دیں سب کچھ کر دیں آپ کے اختیار وہ اختیار ہے تو جس طریقے سے وہ اس زمانے میں اور اس قدر مشہور ہو گئے ہیں جنہیں داکٹر فندر رحمان کہ انہیں بار بار بلایا جاتا تھا ہائٹ ہاؤس میں مسلمانوں سے متعلق مسائل جو ہے ان کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے دو آدمی تھے صرف اس وقت ڈاکٹر فندر رحمان پاکستانی اور ڈاکٹر حسین نصر ایران یہ سمجھ جاتا ہے ٹاپ موسٹ جو ہے سکولرز اسلام پر امریکہ میں تو اسی طریقے میں نے کہا کہ فرید ذکریہ یہ ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ یہ تمہیں ماننا پڑے گا تم نفی کر دو نفی کرنے سے نفی نہیں ہو جائے اس لیے حقیقت من حقائق الحیات اب یہ ریڈیکل اسلام is a reality among the realities of life you have to acknowledge کہ یہ ریڈیکل اسلام اس سامنے ہے اگر کہ فرید ذکریہ بھی پورے توپ اسے سمجھا نہیں ہے ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ try to live with it ظاہر بات ہے ریڈیکل اسلام ان کے ساتھ نے مرداشت نہیں کرے گا ریڈیکل اسلام وہ تو چاہتا ہے total نظام اللہ کا ہو یہ نہیں کہ کوئی چھوٹھوہ مورا ساہیدر سا پیچ ورک کر دیا جاہیدر سا جوڑ دیا نہیں total اسلام اسلام مکمل نظام حیات ہے وہ کسی کی پیچ ورک کو قبول نہیں کرتا تو یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بھی ابلیس کے مجلس شورہ نامی مضمون میں ایک کوال نے کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو خاکستر میں ہے چھپا ہوا ہے جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے اندر تو دہک رہا ہے اوپر اس کے راکھا گئی تو نظر تو نہیں آ رہا وہ ریڈیکل اسلام نظر نہیں آ رہا تھا پورے عالم اسلام نے مذہب اسلام کوئی اوپر کناعت کر دی تھی ٹھیک ہے بھئی انگریز ہے انگریز کا قانون ہے انگریز کی حکومت ہے ہم اپنے نماز روضہ تو کر رہے ہیں نا چلو کافی اس لیے ایک بہت بڑے عالم الدین نے کہا تھا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ ہم کا توہین ذاتی ہو جائے گی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے مجھوے تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے ہمارے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں مسجلیں بنانے پر پابندی نہیں روضے پر پابندی نہیں حج پر پابندی نہیں شراب پینے پر ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ہے شراب خانے کھول رکھے انہوں نے ہمیں زنا پر مجبور تو نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ہے زنا کی لائسنس موج دیتے ہیں تو یہ ہے بہرحال تو اس پر علامہ اقبال نے فتی چس کی جو میں نے کہا تھا دین کے تصور کا مجدد اقبال ہے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناردہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ نماز روزے کی آزادی سے اسلام آزاد ہو گیا اسلام تو محکول ہے کہاں ہے اس کا نظام یہ پورا بینکنگ کا نظام شاہ ہوا ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے علانہ جنگ ہے تم اس کے لئے سمجھتے ہیں اسلام ہے تو وہ اسلام جو ہے ریڈیکل اسلام وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا جو کفر اور اسلام کے درمیان کو مفاہمت کے سوال پیدا نہیں ہوتا یہ آج کل جو انٹر فیت ڈائلوگز ہوتی ہیں بڑے بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں اور شاہ عبداللہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی گئی وہ کہا ہے کہ یہ انٹر فیت کیسے فیت ایک ہی صحیح ہے اور وہ اسلام کا ہے باقی سب والد ہے ان کو ہم نگردیکنائز نہیں کرتے یہ سب کفر ہیں یہودیت ہے تو کفر ہے عیسائیت ہے تو کفر ہے آپ کل تصریب کرتے ہیں اس میں کیسے مفاہمت ہو جائے ہیں حق اور باطل میں مفاہمت یہ تو جو علامہ احبال کہتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل تو چاہتا ہے کہ دو ہو چار ہو ہمیں بھی کچھ ریکنائز کر لیا جائے کچھ تھوڑا سا ہم ان کو ریکنائز کر لیں گے تو باطل دوئی پسند ہے باطل کے اپنے پاؤں ہیں ہی نہیں وہ کھڑا حسن کا ہی نہیں ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول حق اور باطل کے درمیان کوئی مشارکت کوئی شرکت کوئی مفاہمت ایک مقبول بڑھ کرو لیکن وہ شاہ عبداللہ ہوں یا کوئی اور ہوں یہ چمچے ہیں امریکہ کے سب قسم اس سے تو توقعوں تو کچھ بہت اچھی تھی لیکن نکلا تو بلکل یہ جو اپنے دوسرے بھائی فہد کا بھی باپ لگتا ہے اپنے سارے معاملات کے لئے اور وہ جو جس طریقے سے پرو اسرائیل پالیسی ہم لے کر ہی چل رہے ہیں جس طریقے سے تمام عالم عرب نے اپلوڈ کی تھی غزہ پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا اس کو سپورٹ کیا وہ کہتے ہیں حباس کو ختم ہو جانا چاہیے یہ ریڈیکل ہے یہ وہ ریڈیکل اسلام جن بادشاہوں کے بھی تو خلاف ہے وہ ریڈیکل اسلام کہتا ہے کہ یہ بادشاہت ہے اسلامی نہیں ہے یہاں پر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے نماز روزے سے حرمین شریف سے شریفین سے جو ہے پورا نظام لاؤ اللہ کا دین کا نظام لاؤ بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے یہ تیل کی دولت اس لیے تو نہیں ہے کہ تم عرب ہا عرب ڈالر کے اپنے محل بنا یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے یہ عوام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے سمام بندوں کے لیے پیدا کیا اس کی دولت کے تم جو ہے مالک برکر مٹ گئے آپ کو معلوم ہے ایک جو ہے ان کا محل عرب و ڈالر کا بنتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے اگر وہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے آ جائیں تو گویا کہ بڑا جشن ہوتا ہے بڑا پڑا رہے تھا ہوں اور وہاں پہ فوج کی فوج ملازمین کی برقرار رہتی یہ نظامی اسلامی تو نہیں ہے اس اعتبار سے یہ ریڈیکٹ اسلام مجھے یاد آ رہا آج سے تیس سال پہلے یہی نیوز ویک جب ایرانی مقلاب آیا تھا تو اس کے آج تھا اس پر جو بوٹا لکھا ہوا تھا یہاں دی ملیٹنٹ اسلام ان دی مارچ یہ جو جارہانہ اسلام ہے اب یہ آگیا ہے بڑھ رہا ہے جارہیت ملیٹنٹ عسکری اسلام اب اس نے جو ہے نظام جو ہے تلپٹ کر دیا بادشاہت کا تختہ اُلٹ دیا وہ اپنی علماء کی حکومت قائم کر دی اس وقت لوگوں کے اندر بڑی یہ ہو گئی تھی اُبنگے اور بڑی جو ہے امیدیں کہ بس گئے کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو جائے گا میں نے تقریر کی تھی انیس سو اسی میں نیاغرہ فالس پر امریکہ کے اندر وہاں آئی ایم اے کا اینوال سیشن تھا اسلامی میڈیکل اسسوسییشن آف نورت امریکہ میں نے کہا تھے نہیں ابھی بہت بڑے بڑے سختیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں ابھی بہت بڑے امتحانات سے گدردہ ہوگا یہ جو ملاحب آنے والے ہیں جن کا میں نے آپ سے نکل کر دیا اس میں اولین جو حدف بنے گا عذاب الہی کا وہ امیین ہوں گے عرب کیوں پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں انہیں اللہ نے سانس مقام دیا ان میں سے تھے عرب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی حاشمی حاشمی تھے کے نہیں تھے قرسی تھے کے نہیں اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے پھر بھی اگر انہوں نے اسے اپنا امام نہیں بنایا تو ان سے بڑا مجرم کوئی ہے وہ نمبر ایک ہے ہٹ لسٹ پر اللہ تعالیٰ کی اور ان پر خاکم بدہن خاکم بدہن جو دیکھتا ہوں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو وہ جو ہے اقبال جو کہتا ہے آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولوکاست ملٹی پرائیڈ بائی ٹل عذاب جو ہے ارموں پر آنے والا ان کے گلچھرے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آشیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو امارت میں بننا یہ دوبائی کے اندر ذرا اندادہ کر سکتے ہیں آپ وہ جو حدیث میں آیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاں ہوتے تھے جوتے میں اثر نہیں تھے جو رباس میں اثر نہیں تھا بھوکے ہوتے تھے مچرواہے تھے صرف بکریوں کے وہ اونچی اونچی امارت میں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے یہ تتاولون افی المنیان یہ حقیقت آئندہ در آ رہی ہے کہ نہیں آج سے سو سال پہلے بھی کوئی سوچ سکتا تھا عرب کے اندر وہ تو جب فتح کیا ہے اس نے سعود نے ان سب کے باپ نے جو کنگ عبدالعزیز ابن سعود تھا تو وہ ایک خیمے کے اندر جندے میں ایک خیمے ملے تھا کہاں محل تھے اور کہاں ہی کوئی بلڈنگیں تھی وہ ہندوستانی علماء کے وفد جا کر ملا ہے تو ایک خیمے کے اندر ملاکہ کی بلکل ان کے اب تھا کیا بلکہ لطیفے کی بات ہے وہ بادشاہ یمن کا آیا تھا آج پر تو کنگ عبدالعزیز کیا کہتے ان سے وہ دے کے آئے تھا لاؤ نشکر سازو سمان اپنا فرنیچر یہ وہ قارین والین کہتا بادشاہ آپ جاتے ہوئے یہ سارا سمان مجھے دے جائیے گا یاد یہ بات کہی جب نواب بھاولپور کہے ان سے بھی کہی گئی یہ حال تھا بلکے کھانے کو کہتا کھانے کو قربانی کا گوشت سکار لکھاتے رہو سارے سارے خود کہا اس نے یہ تو مجھے واقعہ سن آیا اس شخص نے جو اس وفد میں موجود تھا یہ جو مولانا مہیددین لکھوی مہیددین لکھوی آج ایک لکھوی اس خاندان کا وہ ہے کہ جو ممبئی بلاس کے اندر جو ہوتے میں عاملی اجارہ یہ خاندان ہے یہ فروتپور کے علاقے کے دیندار اہل حدیث لوگوں کا خاندان لکھوی خاندان تو ان کے جو والد تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے سن انیس ستر میں سمودی عرب کے مدینہ منورہ میں تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ فتح کر دیا کنگ عبدالعزیز نے تو ہمارا ایک وفد علماء کا ہندوستان کے علماء کا گیا اور سب سے پہلے تو وہ اس خیمے کے اندر ملاقات ہوئی کنگ عبدالعزیز پہلے تو ہم نے مبارک بات دی کہ آپ اب مکہ کے بھی والی ہو گئے اور آپ فتح کر لیا تو بہت ہی آجزی انکساری ہم تو بڑے پشاپ پینے والی قوم وہاں کیا ہوتا تھا سہرہ کے اندر جب کسی بندوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اب اونٹ اگر ہے تو پہلے تو وہ اونٹ کے حرق کے اندر ایک چھوڑا مارتا تھا کوئی لکڑی جس سے وہ قائے کرتا تھا وہ پانی کی تھیلی اس کی جو ہے اس میں سے پانی آتا وہ پیتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے جو پشاپ پیتا تھا ہم اونٹوں کا پشاپ پینے والی قوم اور ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آج حرم شریف ہے ہمارے پاس حرم شریف ابھی مدینہ نہیں تھا ان کے پاس تو اس میں تو بڑا جو ہے وہ عاجزی ہے اور پھر جب آپ نے کہا ہمارا یہ ہے خیال کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹی قرار دے دیں تمام مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے آج تکیار فورا ہاتھ تلوار پر گیا تلوار تو ساتھ تھی تلوار کے قبضے کیا کہا یہ ہم نے اپنے خون سے فتح کیا ہے اب اس میں ہم اوپن کر دیں اس کو انھولی بات بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا اب وقت گزر گیا ہے پورے عالم میں اسلام میں بیچینی ہے اور قلب مسلمان میں ہے آج وہی استراب یہ بات جو ہے اس میں وہ ریڈیکل اسلام کا راستہ کو روک نہیں سکے گا یہ ریڈیکل اسلام یہ بہے آنا ہے اور یہ کام رہے ہیں اسی ریڈیکل اسلام تک کام رہے ہیں جو طالبان کا جو انہوں نے تحس نس کیا کیوں کیا تھا کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکارہ شہر پیغمبر کہیں یہ پیغمبر کا نظام پر ہی دنیا کی سامنے نہ آ جائے پھر ہمارا نظام کارے جائے بارال یہ ہونا ہے اس میں جو ہے عربوں پر جو فانا ہے اس لیے آنا ہے خاص طور پر کہ وہ پربلج ہے اس امت کے اندر تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے کہ جیسے کہ کاربن کاپی آئی ہے جو یہود پر اگر آپ آیا وہی مسلمانوں پر آیا تو یہود پر پچھلی صدی میں ہولوکاست آیا کہ نہیں اس کی کاربن کاپی باقی ہے ابھی اور وہ عربوں پر آئے گی نیوکلیس وہ ہیں مرمو سمائل نمبر دو ہم ہیں باقی آلم جو ہے جو بھی جو یوں سمجھ یہ کہ جو امیین نہیں ہیں بلکہ نون عرب مسلم ورلڈ ایک عرب تو تقریباً وہ ہے نا تیس کروڑ کے قریب عرب ہیں باقی یہ ہیں ہم دوسرے مجرم سب سے بڑے ہم ہیں ہم نے ایک بلکیہ اللہ سے دعائیں مانک رہے ہیں لا اگرید اور ہندو کی غلامی سے رجاج جب تو رجیم کا مول بالا کریں وعدہ خلافی کی آج یہ کیوں انتشار ہے کیوں خلفشار ہے کیوں اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے کیوں ہمارا مالی دیوالہ نکلا ہوا ہے یہ کیا ہے آج بھی خطرہ ہر وقت خطرہ ہر ایک کو خطرہ ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا کیا ہو جائے گا ہمیں جوڑنے والی شہر تو اسلام کی سوا کوئی ہے ہی نہیں وہ اسلام کو ہم نے بیخہ پر نافذ کیا ہی نہیں وہ اسلام ریڈی کل اسلام نہیں آیا مذہب اسلام تو ہے پھیل جائے وہ اسلام نظام والا اسلام دین والا اسلام وہ نظام جس میں اسلام کی اصولِ حریت و اخوت و مساوات کی جلگ دنیا کو نظر آئے یہ ہے اسلام وہ ہم نے نہیں کیا نمبر دو ہم مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محلت دے دے تو اس کا کرم ہے ورنہ مستحق ہم بھی ہو چکے احضاب کی اللہ نے ساٹھ سال سے زیادہ محلت دے دی چوبیس سال ہو گئے تھے تو اللہ نے پہلا کوڑا مارا تھا کہ شاید جاگ جائیں وَلَنُزِقَنَّهُ مِنَ الْحَيَا عَذَابِ الْأَدْنَا دُنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُ جَرْجِعُونَ جو ہماری بدترین سکست ہوئی تھی افعال اور دھاکہ ہوا تھا تیرانوے ہزار ہمارے قیدی اس ہندو کی قید میں گئے تھے جن پر ہم نے حکومت کی تھی والے دور کی ایک تصویر ہے عربوں کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے اور وہ ہے وَیْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْمٍ قَدِقْتَرَبْ عربوں کے لئے حلاقت ہے اس شر سے جو قریب آگیا ہے یہ قریبی کی بات میں کیا ہے آپ سمجھیں ہزار بارہ سو سال چاردہ سو سال اللہ کی جو ہے وہ تخویم میں تو ایک دن دیر دن بنتا ہے سمان دن بنتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہزار بارہ سکا ایک دن ہے البت کا یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آخر میں اس پورے معاملے کا ملاحب کا نتیجہ کیا دیکھ لے گا حضرت مہدی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودی ایک ایک ختم ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا how will the table be turned میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کا فسطہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ مستحبتوں ہیں انہوں نے حضرت مصیح کا انکار کیا حضور کا انکار کیا مستحق ہیں لہذا لیکن ان کی سزا ابھی اللہ تعالیٰ نیفر کر دی حضرت مصیح کو اٹھا لیا وہی مصیح آئیں گے انہی کے ہاتھوں ان کا لیڈر دجال قتل ہوگا اور پھر یہ کہ ایک یہودی ختم ہو جائے گا اور عیسائی مذہب کو ختم کر دیں گے حضرت عیسائی کہہ کر میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں تم یہ کیا سولی لیے پہتے ہو اب میں نے تو سول کو حلال کر آمی نہیں تھا تم نے کیسے حلال کر لیا ہے عیسائیت عیسائی رہیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی اسلام اور عیسائیت ایک ہو جائیں گے وہ تو اللہ کے اب جو حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ حضور کی عمدی کی حصے سے آئیں گے لہذا وہ نماز بھی پڑھیں گے حضرت مہدی کی عبابت کے اندر تو یہ ہے آنے والا دور آنے والے حالات اب اس میں ظاہر باتیں جائے ہیں کہ میں نے ارز کیا بہت سے چیزیں ہیں جو ناقابل قیاس ہیں اس وقت اس لیے میں نے شروع میں آپ کو وہ تمہین بات دی تھی کہ اور کتنی چیزیں ہیں یہ ایک گندے پانی کی بھون سے انسان کا پیدا ہو جانا کوئی ہونے والی بات ہے ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اللہ کی قدرت ہے حضور کے دستے مبارک سے ایک انقلاب برپا ہو جانا تئیس برس کے اندر کیسے ہیں یہ ہونا ہے کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا ہوگا یہ میں جانتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ ایک اور حصہ بھی ہے اس کا شاید کہ پاکستان جو ہے اسی کام کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا کہ یہاں سے آگاز ہو اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ایک مشتق ملک سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی عرب میں اس لیے کہ عرب کھوک لے ہو چکے ہیں ان میں جان نہیں ہے دولت کی وجہ سے دولت آتی ہے تو عیاشی آتی ہے عیاشی آتی ہے تو انسان میں کمزوری آتی ہے کھوک لے ہو چکے ہیں لہذا یہاں سے فوجیں جائیں گی واللہ عالم اگر اللہ تعالی ہمیں اب بھی ہوش میں آنے کی توفیق دے دے ہم جاگ جائیں اپنی اصل منزل کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد نہ آتی ہے راہی کو پاکستان کے قیام کا اصل مقصد سامنے آ جائے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی قدرت سے بھائی نہیں ہے اللہ تعالی کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہے جدر چاہتا پھر دیتا اللہ تعالی اس امت مسلمہ پاکستانیوں کے دل پھر دے اس طرح تو اس کی قدرت سے بھائی نہیں ہے تو پھر یہی سے فوجیں جائے گی اور علامہ اقبال نے تو اس کو یقین کے ساتھ کہا تھا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آئے ادبروں خضر وقت حضرت محری وہ خلوت سے برامت ہوں گے دشت حجاز کے کاروان زی وادی دور و دراز آئے ادبروں اور ان کے لئے کاروان اس وادی سے چلے گا یہ دور و دراز وادی سندھ وادی سندھ کا سرہ جو ہے ٹاپ میں کونسا ہے بتایا آپ کو ٹاپ آف وادی سندھ یہ سوات ہے یہ دو پہاڑوں کی سلسلے نکلتے ہیں جو سطح مرتفع پامیر کی ہے وہاں سے کوہِ ہمالیہ چلا جنوب مشرق کی طرف کوہِ ہندو کش چلا جنوب مغرب کی طرف درمیان میں ایک ٹرائنگل بنتی ہے اور یہ جو پہاڑ ہے یہ جو مالا کند کا یہ بیس ہے اس کا مالا کند سے اوپر ادھر ہمالیہ ادھر ہندو کش یہ ہے ٹرائنگل اور یہ ہے جہاں سے اسلام کا بیج جو ہے دوبارہ ابرے گا اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں جس طرح سے مجبور ہو کر ہمارے بدترین سکنل لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ وہاں پہ شریع نظام عدل جو ہے نافذ ہو جائے گا یہ بہت بڑی فتح ہے بارال لیکن پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اونچ نیچ ہو پھر کوئی فساد بڑپا کرنے امریکی ایجنٹ جو ہے وہاں پھر دوبارہ کوئی دھمیا گیا واقع کروا کے اور پھر جو ہے فتح ختم ہو جائے گا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ہر مسلمان کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا اس کام کے لئے کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضر و استغفر اللہ لی و لکن و لسعار المسلمین والمسلمان اللہ علاوہ موسیقا 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 موسیقا